دیش کے سامنے جو چنوٹیاں پھڑی ہوئی ہیں آزابی کے پچاس سال میں ہار تک چنوٹیاں ہیں پھر راجنے تک چنوٹیاں ہیں اور سانسکر تک چنوٹیاں بھی ہمارے سامنے ہیں ابھی ہار میں جو راجنے تک چنوٹی ہمارے دیش کے سامنے پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں پچھلے لدھگ دو سفتاہ پہلے لدھگ دو سفتاہ پہلے مہارت کی وہنگیانی کون نے پانچ آنوک پریچھن کی اور یہ جو پانچ آنوک پریچھن ہوئے جمین کے اندر بہت ہی سفنٹا پور بھر ہوئے تو سب سے پہلے تمہیں آپ سب کی طرف سے ان سبھی وہنگیانکوں کو بڑھائی دونا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ پانچ سفل آنوک پریچھن کر کے بھارت کو اندر راشفی و پریدرش میں ایک اچھی اسطحان پر نجاتر خلا کیا ہمارے دیش کے وہنگیانکوں نے یہ جو پانچ سفل آنوک پریچھن کی اس کے بعد کے دور بھجنا یہ ہے کہ امریکہ نے ہمارے دیش کے اوپر آرثت پابندی لگا دی ہے امریکہ نے ہمارے اوپر آرثت پابندی لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ جاپان نے بھی لگا دی ہے تو جاپان اور امریکہ جیسے دیشوں دوارہ لگائی گئی آرثت پابندی اور بھارتیہ وہنگیانکوں دوارہ تیئے گئے پانچ سفل آنوک پریچھن انہی دو پرشنوں کے وشلیشن کو آپ کے بیچ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں امریکہ کو کون سی پریشانی ہے جب ہمارے دیش کے وہنگیانکوں نے یہ پریچھن کی امریکہ کی تکیف کیا ہے کہ اس نے بھارت پر آرثت پابندی لگانے کی گھوچنا کی ہے تکیف امریکہ کی یہ ہے کہ بھارت کے وہنگیانکوں نے جب یہ پانچ آنوک پریچھن کی تو اس سے صد ہوا ہے کہ بھارت کے وہنگیانک نہ صرف آنوک پریچھن کر کے آنو بم بنا سکتے ہیں بنکہ ہائیڈوجن بم بنا سکتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ آنو بم سے ہزاروں گناہ طاقتور ہائیڈوجن بم ہوتا ہے تو ہمارے وہنگیانکوں نے جو تین پریچھن کیے تھے وہ ہائیڈوجن بم بنانے کے لیے تھے اور دو پریچھن جو کیے تھے وہ آنوک بم بنانے کے لیے تھے امریکہ کو تکیف اس بات کی ہے کہ بھارت سرکار نے جو پانچ پریچھن کر لیے ہیں اور بھارتی وہنگیانکوں نے ان کو سفنکہ پورا کیا ہے تو اب بھارت سواولمبی ہو جائے گا اور بھارت اگر ہائیڈوجن بم بنا لے گا تو امریکہ جیسے دیشوں سے کھریبنے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی تو اب ہم امریکہ کے پاس نہیں جائیں گے کبھی بم کھریبنے کے لیے تو امریکہ کو تکیف اس بات کی ہے کہ اگر بھارت جیسے دیش ان کے پاس بم کھریبنے کے لیے نہیں جائیں گے تو امریکہ کے ہتیار اور بم بکنا بند ہو جائیں گے اور ان کی دکان کچھ ٹھنڈی پڑ جائے گی کیونکہ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا بیاپاری ہے جو بم بناتا ہے اور ہتیار بیچتا ہے تو ایک تو ان کی تکلیف اور پریشانی یہ ہے دوسری امریکہ کے راجشپتی بل کلنٹن کو پریشانی یہ ہے کہ بھارت کے ویگیانکوں نے یہ جو پانچ پریقشن کی اس کی جانکاری ان کو نبیدن پائی امریکہ کے دو دو سیٹلائٹ بھارت میں لگے ہوئے ہیں جو رات دن بھارت کی جاسوسی کرنے کا کام کرتے ہیں امریکہ کے ہزاروں سی آئیے کے ایجنٹ بھارت میں گھونتے ہیں جو ہر دن ہمارے دیش کی مہتفہ جانکاریوں کو امریکہ بھیجنے کا کام کرتے ہیں تو ہزاروں سی آئیے کے ایجنٹ اور امریکہ کے دو دو سیٹلائٹ یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ بھارت کے ویگیانک پوکھرن میں کیا کرنے جا رہے ہیں اور جب یہاں آنگ پریقشن ہو گئے تو اس کے بعد امریکہ کے سیٹلائٹ پہ امریکہ کے ویگیانکوں کو سوچنا یہ بھی تو ایک پوکھرن میں دھرتی کمپ ہو گیا ہے بھوکمپ ہو گیا ہے تو جب یہاں سے امریکی سیٹلائٹوں نے یہ جانکاری بھیجی کہ پوکھرن میں دھرتی کمپ ہوا ہے بھوکمپ ہوا ہے تو امریکی ویگیانک چادر تانکے سو گئے کہ دھرتی کمپ تو ہوتے ہی رہتے ہیں بھوکم تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن جب پردان منطری نے گوشنا کی کہ پوکھرن میں دھرتی کمپ نہیں ہوا ہے ہم نے آنگ پریقشن کیے ہیں تو امریکی راشترپتی کی نید حرام ہو گئے اور انہوں نے کھلے عام سی آئیے کو ڈانٹ کلائی تھے امریکی راشترپتی بلک لنٹن نے سرے عام سی آئیے کے انکاریوں کو اس بات کے لیے ڈانٹا کہ ہم آپ کے اوپر اربوں ڈالر کا خرچہ کرتے ہیں اور آپ کو زمدہ داری دی ہوئی تھی بھارت کی ایک ایک جدویدی کی جانکاری دینے کے لیے اور آپ سب کے سب فیل ہو گئے بھارت کے ویگیانکوں نے اتنی سفلتہ پور وقت پریقشن کی تو امریکہ کو تکلیف یہ ہے کہ ان کو جانکاری نہیں ہوئی اور ہمارے ویگیانکوں نے پانچ پریقشن کر لیے تو شاید ایسا لگتا تھا کہ ہم اگر امریکہ کو بتا کے کرتے ہیں تو شاید ان کو سندوش رہتا ہے تو بھائی کیونٹن کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم کو مائد بھی نہیں تھی ہم کو جانکاری نہیں تھی ایک تیسری بات اور ہے اس کے پیچھے تیسری بات یہ ہے کہ امریکی سرکار کو اب در اس بات کا لگ رہا ہے کہ بھارت میں اگر یہ بم بنانا شروع کر دیا اور اندر آشفی بازار میں بیچنا شروع کر دیا ہائیڈروجن بم بیچنا شروع کر دیا آن بم بیچنا شروع کر دیا تو ہمارے دیش کے بیچانک جب ایک بم تیار کرتے ہیں تو اس میں مشکل سے ایک کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے اور امریکہ میں یہی بم جب تیار کیا جاتا ہے تو اس میں کروڑوں ڈولر کا خرچ آتا ہے تو امریکہ دوارہ تیار کیے گئے بم کا خرچہ بہت زیادہ ہے بھارت کے بیچانکوں دوارہ تیار کیے گئے بم کا خرچہ بہت کم ہے تو امریکی سرکار کو اب یہ لگ رہا ہے کہ کہیں بھارت کے دیگانکوں نے اور بھارت کی سرکار نے ایک نئی نیوپی اگر بنا دی کہ جس طرح سے انتراراشتی بازار میں امریکہ کی کمپنیاں ہتیار بیچتی ہیں امریکہ کی کمپنیاں بم بیچتی ہیں ویسے ہی بھارت کی طرف سے ہتیار بیچے جائیں گے بم بیچے جائیں گے تو امریکی دھنڈا ٹھپ ہو جائے گا کیونکہ ہمارے بم بہت سستے ہیں بہت اچھے ہیں امریکی بم بہت مہرے ہیں اور بہت اچھے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایک اور مشکل ہے امریکہ کی امریکہ ارسل دراصل تب سے پریشان ہے جب سے ہمارے دیش میں پونہ کے سی بیک کے ویگیانکوں نے سپر کمپیوٹر بنایا پرم ٹین تھاؤزن پرم دس ہزار پہلے ہمارے دیش کے پونہ کے ویگیانکوں نے پرم بنایا سپر کمپیوٹر بنایا پھر اس کے بعد پرم دس ہزار بنا دیا تو بینہ امریکی کمپنیوں کے مدد کے پرم بنایا تھا ویگیانکوں نے اور بینہ کسی امریکی اور ویدیشی کمپنی کے مدد کے پرم دس ہزار نام کا سپر کمپیوٹر بنایا یہ پرم دس ہزار کے اس طرح کا جو سپر کمپیوٹر ہمارے ویگیانکوں نے بنایا یہ ایک نہیں بارے بنائے تھے امریکہ جاپان کے بعد دنیا میں اب ہمارا تیسرا نمبر ہے جو ہم اسے سپر کمپیوٹر بنا سکتے ہیں اور بوچ سکتے ہیں ہمارے ویگیانکوں نے جو سپر کمپیوٹر تیار کیا ہے اس کی لاغت اس کی قیمت بہت کم ہے یہی سپر کمپیوٹر جب امریکہ میں تیار ہوتا ہے تو ہمارے ویگیانکوں نے جتنے دام پر بنایا ہے اس کا کم سے کم تین گناہ دام امریکہ میں لگتا تو امریکی سرکار کو تب سے پریشانی بڑھ گئی ہے کہ بھارت کے ویگیانکوں نے بینا امریکہ کی مدد کے پرم بنایا پھر بینا امریکہ کی مدد کے پرم دس اگار بنا لیا پھر بینا امریکہ کی مدد کے پرم ایک لاکھ بھی بنائیں گے پرم دس لاکھ بھی بنائیں گے اور لگاتار ہم سواولم بھی ہوتے چلے جائیں گے تو پھر امریکہ کو کون پوچھے گا اور ہم اگر ان کو نہیں پوچھیں گے تو ان کی چودرہت کم ہو جائے گی اور بھی دادہ کے اوٹ ہم ہو جائے گی تو ان کی تطیف کچھ اس طرح کی ہے انیتہ اس امریکی سرکار کو یہ بات کہنے کی نیتک حمد کیسے ہوئی کہ وہ بھارت سرکار کو کہے کہ آپ نے یہ انہوں بھم کا پرنشو کیوں کیا ہے ہمارے دیش کے بھگیانکوں نے یہ انہوں بھم کا پرچھن جمین کے اندر کیا جانتے ہی کیوں کیونکہ جمین کے اوپر انہوں بھم کا پرچھن کرنے سے نقصان بہت ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ مر جاتے جمین کے اوپر جب انہوں بھم کا پرچھن کیا جاتا ہے تو اس سے ریڈیشن اتنا تیج ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں اور ورشوں ورشوں تک اس کا اثر رہ سکتا ہے اس لیے ہمارے ویگیانکوں نے یہ پانچوں کی پانچوں پر اچھڑ جمین کے نیچے کی جمین کے اوپر نہیں کیے کبھی بھی تاکہ کسی کو نقصان نہ ہونے پائے اور نقصان بھی کتنا ہوا ہے کوکھرن نام کے گاؤں میں دو کسانوں کے گھر کی دیوار چٹک گئی ہے ٹوٹی نہیں ہے بیچ میں سے ضرار پڑ گئی مجھے بہت خوشی ہوئی جب ان دونوں کسانوں سے ٹیلی ویزن پر انٹرویو لیا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کے گھر کی دیوار چٹک گئی ہے ٹوٹ بھی سکتی ہو گر بھی سکتی ہو تو ان دونوں کسان بھائیوں نے جواب دیا کہ میرے گھر کی دیوار اگر گر جائے گی تو دوبارہ بن جائے گی لیکن میرے راشتہ کا سنبان تو ہنچا ہوا اتنی بددمانی کی بات اتنی بددمتہ کی بات ہمارے دیش پہ دو سادارن کسانوں نے کری وہ ہمارے دیش پہ بہت سارے بیوکوف نیتا نہیں کر رہے ہمارے دیش میں کچھ ایسے بیوکوف نیتا ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط سمیں پر پریقشن کیا ہے تو پوچھئے کہ صحیح سمیں کون سا تھا فیس مجھے بھی لگتا ہے کہ بھارت سرکار نے تھوڑا غلط سمیں پر پریقشن کیا لیکن میں کیا مانتا ہوں کہ یہ پریقشن ہونا چاہیے تھا جس دن پاکستان نے گوھری مسائل کا ٹیسٹ کیا تھا ٹھیک اس کے اگلے دن ہو جانا چاہیے تھا تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا دیری ہو گئی ہے ہونا تو اسی کے اگلے دن چاہیے تھا جب گوھری مسائل کا پریقشن ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے ویڈیانیوں کو شاید تقنیقی یوستہیں جھٹانے میں کچھ سمیں لگتا ہے تو اس یوستہ کے سمیں کے کارن تھوڑی دیری ہوئی لیکن وہ کیا تو صحیح ہے لیکن ہمارے دیش کے بہت سارے نیتاؤں کے موں سے وہ شب نہیں نکل رہے ہیں جو ہمارے دیش کے سادھرن لوگوں کے موں سے نکل رہے ہیں اس دیش میں پریقشن کے بعد تدکال ایک سروی کیا گیا ایک سرویقشن کیا گیا تو سرویقشن کے نتیجہ یہ آئے کہ 92% لوگوں نے کہا تھی یہ بہت اچھا ہوا ہے 5% لوگوں نے کہا کہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے اور باقی کچھ دو یا تین پرتیشت لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے تو 92% لوگ اس دیش میں جو اجساہ دکھا رہے ہیں جو بدبلانی انہوں نے دکھائی ہے وہ ہمارے دیش کے بہت سارے لیتاؤں سے دکھنے میں نہیں آ رہی ہے اور ایک گلت طرح کا پرچار پورے دیش میں شروع ہو گیا ہے اور شاید آپ کے من میں بھی اس پرچار سے کچھ پرشن پیدا ہوئے ہوں گے جیسے آج پر ایک بہت بڑا پرشن ہے روج اکفاروں میں چرچا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیکھ لکھ دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دیتا کہ کوئی ٹپنی آ جاتی ہے تو اس طرح کی ٹپنیاں آ رہی ہیں ابھی تو تین دن پہلے میں چونک گیا جب آندر پردیش کے مکہ منتری چندرواہو نائردو نے یہ کہہ دیا کہ اس پرکشن کے بعد امریکہ دوارہ لگائی گئی آرکھت پابندی کا بہت زیادہ نقصان ہمارے دیش کو ہونے جا رہا تو مجھے لگا کہ ایسی غلط ویانی پورے دیش میں ہمارے دیش کے جمعیدار نیتا کر رہے ہیں تو باقی تادھران لوگوں کا دکھ برمیت ہونا بہت سواہبک ہے تو میں آج آپ کو اسی پرشن پر گمبیرتا سے کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ امریکہ نے جو ہمارے اوپر آرکھت پابندی لگائی ہے اس کا چاہ نقصان ہونے جا رہا ہے ہم کو اور امریکہ نے کتنی آرکھت پابندی ہمارے اوپر لگائی ہے امریکہ میں ایک کانون ہے سن 1994 کا بنا ہوا ہے اور 1994 کا بنا ہوا جو امریکہ کا کانون ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دیش آرکھت وہ آنو پڑکشن کرتا ہے تو امریکی سرکار اس دیش کو اپنے دیش میں سے جانے والی آرکھت مدد بند کر سکتی ہے روک سکتی ہے تو امریکہ کی ترکار ہمارے دیش کو کتنی آرکھت مدد دیتی ہے ایک سال میں جو وہ روک سکتے ہیں اس آرکھت پابندی کے تہلے اس کانون کی جانکاری ابھی میں نے کی US law جو 1994 مارو نے سینٹ میں پارک کیا تھا اس کانون کے تہلے امریکہ صرف اتنی پابندی لگا سکتا ہے کہ بھارت سرکار کو وہ پرتیورش جو آرکھت مدد دیتے ہیں جو ایڈ دیتے ہیں وہ اس کو روک دیں گے تو کتنی مدد دیتا ہے امریکہ ہم کو ایک سال میں ہمارے دیش میں کیندر سرکار کے چالیس لاکھ کرمچاری ہیں تو کیندر سرکار کے جو چالیس لاکھ کرمچاری ہیں ان کی اگر ایک ایک دن کی تنخہ اکٹھی کرنی جائے صرف ایک دن کی چالیس لاکھ کیندر سرکار کے کرمچاریوں کی ایک دن کی تنخہ اکٹھی کرنی جائے اور اس کو کسی کوش میں رکھ دیا جائے تو وہ اتنا ہی پیسہ ہے جتنا امریکہ دوارہ آپ کو ایک سال میں آرکھت مدد دی جاتی ہے تو امریکہ دوارہ دی گئی ایک سال کی آرکھت مدد اگر ہم کو رک گئی تو کیا ہمارے دیش کے چالیس لاکھ کیندر سرکار کے کرمچاریوں میں اتنی شکتی نہیں ہے کہ وہ ایک دن کی تنخہ دان کر دیں اپنی اس دیش کے لیے اس ناشر کے لیے تو آپ کے مند میں آئے گا یہ تو بہت آسان کام ہے اور ہے بھی سچ میں بھی اور یہ کام شروع ہو گیا ہمارے دیش میں اسٹیٹ بینک اوف بی کانیر ان جیپور نام کی ایک بڑی بینک ہے اس کے کرمچاریوں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ دوارہ آرثیت پابندی جو لگائی گئی ہے بھارت کے اوپر اس آرثیت پابندی کا ویروض کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک اوف بی کانیر ان جیپور کے پورے دیش میں جتنے کرمچاری ہیں وہ سب کے سب ایک دن کی تنخہ دان کریں تو میں آپ کی طرف سے ان سبھی کرمچاریوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ابھی کچھ دن پہلے میں پونہ میں تھا تین چار دن پہلے تو پونہ میں میرا ایک جاہر ویاتھیان ہوا تھا اور اس جاہر ویاتھیان کو پونہ کے ایک بینک میں آیوجت کیا تھا اس بینک کا نام ہے جنتہ سہکاری بینک تو جنتہ سہکاری بینک کے کرمچاری میرے ویاتھیان میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ منچ پر ان کے مینجرز بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا ادھارہ دیتے ہوئے کہ اگر اسٹیٹ بینک بی کانیر اور جیپور کے کرمچاری اپنے ایک ایک دن کی تنخہ دان کر سکتے ہیں تو جنتہ سہکاری بینک کے کرمچاری کیوں نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہے کہ روسی چھوڑا جنتہ سہکاری بینک کے سبھی کرمچاریوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کا سمرتن کیا کہ ہم بھی اپنے ایک ایک دن کی تنخہ پردھان منتری کوش میں دان کریں گے تاکہ اس دیش کی سرکار کے سامنے آرکھ پابندی کا کوئی اثر نہ آنے پائے تو اگر سارے دیش کے کیندر کرمچاری اسی سرکیے کو لگاتا آگے بہاتے چلے جائیں گے تو چالیس لاکھ کیندر سرکیے کرمچاریوں کے ایک ایک دن کی تنخہ اگر اکٹی کر لی جائے گی اور دیش کے کسی کام میں لگا دی جائے گی تو امریکہ دوارہ دی گئی آرکھ مدد کی گئے تو میں آپ کو دوسری چھوٹی سی جان کری دی دی جائے جائے دوارہ بھارت سرکار پر لگائی آرکھ پاوندی کا بھی جواب ہمارے پاس ہے آپ سب جانتے ہیں ہمارے دیش میں ایک کروڑ لوگ انکم ٹیکس دینے والے ہیں سال بر تو یہ ایک کروڑ لوگ جو سال بر میں انکم ٹیکس دیتے ہیں اگر یہ سوچھا کے ساتھ ایک ٹکا انکم ٹیکس بڑھا کر اگر دے دیں گے ایک کروڑ مون اس سال تو بھارت سرکار جاپان سے جتنی آرث مدد لیتی ہے اس کی پوری بربائی ہو جائے گی تو ایک کروڑ انکم ٹیکس پہی اگر ایک ٹکا ٹیکس بڑھا کر دیں جتنا وہ دے رہے ہیں اس میں فرث ایک ٹکا بڑھا دیں تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ جاپان دوارہ لگائی گئی آرث پابندی کا بھی ہم پوری طریقے سے مقابلہ کر سکتے اور تیسری جانکاری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ جو ودیش میں رہتے ہیں جن کو ہم نون ریزیڈنٹ انڈینز کہتے ہیں انیواسی بھارتی کہتے ہیں ان سبھی نون ریزیڈنٹ انڈینز لوگوں کے ایسوسییشن نے یہ گوشہ کی ہے کہ وہ اس سال بھارت سرکار کو پندر ارب ڈالر اپنی طرف سے دان کرنے جا رہے تھے تو یہ پندر ارب ڈالر اتنا پیسہ ہے کہ امریکہ اور جاپان دورہ لگائی گئی آرکھ پابندیاں اگر پانچ سال تک چلتی رہے تو بھی بھارت سرکار کو تکلیف ہونے والی نہیں یہ سب باتیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تا کہ ہمارے دیش کے کچھ بیوکوف نیتاؤں دوارہ دی گئے بیانوں سے آپ برمک نہ ہو جائے کچھ نیتاؤں نے یہ جو کہنا شروع کر دیا ہے کہ دیش کو بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا اور ابھی بہت سارا ایسا علاقہ باقی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے نہیں کیا ہے ادھارن کے لئے آپ سب جانتے ہیں ہمارے دیش میں اس سمیں لگ بگ 20 لاک چھوٹے چھوٹے کار کھانے ہیں small skill industry ہیں پورے گوش لگ بگ 20 لاک ایک دن میں حتاب لگا رہا تھا کہ ہمارے دیش میں لگ دیو کہتے کس کو ہیں small skill industry کہتے کس کو سرکار کے آنکھوں کے انسار جس کار کھانے میں تین کرو روپے کا اتفادن ہوتا ہے ایک سال میں اس کو ہم small skill industry کہتے ہم تین کرو روپے کا اتفادن کرنے والے ہمارے دیش میں 20 لاک کار کھانے ہیں تو کل اتفادن کتنا بیٹسا ہے 20 لاک into 3 کرو 20 لاک گنا 3 کرو ابھی آپ calculation کرنا شروع کریے تو 0 لگات چلے جائیں گے تو ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سارے کار کار کھانے اپنے ایک گھنٹے کا اتفادن ایک دن کا بھی نہیں ایک ایک گھنٹے کا اتفادن اگر راشتر کی کوش میں دان کر دیں گے تو 15 سال کی آرث پابندی کا علاج ہمارے پاس ہے اس لیے اس بات کی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ نے ہمارے اوپر آرث پابندی لگا دیے تو ہمارے دیش کا چا ہوگا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے بلکہ اس کا اونٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ اور جاپان دوارہ لگائی گئی آرث پابندیاں ہمارے دیش کے راستوی سواب امان کو جگائیں گی جو اس دیش میں ورشوں ورشوں سے امرت پرائے گو یاد ہو راستوی اصواب امان اگر ہمارا جگے گا راستوی سممان اگر ہمارا جگے گا تو ہم ان سب پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے اور ایسی کسی بھی چنوٹی سے لڑنے میں ہم سکشم ہیں ہم گئے گجری نہیں ہیں اور ان عراق کے پر امریکان نے عارف پابندی لگا رکھی اور عراق کی حالت انہوں نے بہت خراب کر دی تو عراق جیسے دیش پر امریکہ نے عارف پابندی لگائی ہے سودان لیگیا جیسے دیشوں پر امریکہ نے عارف پابندی لگا رکھی ہے تیو و جیسے دیشوں پر امریکہ نے عارتک پابندی لگا رکھی ہے تو ان تمام دیشوں پر امریکہ نے عارتک پابندی لگائی ہے نکارا گوہ نام کا ایک دیش ہے وہاں پر امریکہ نے عارتک پابندی لگائی ہے تو ان سارے دیشوں پر امریکہ نے جو عارتک پابندی لگائی ہے تو ان دیشوں کی حالت تھوڑی خراب ہے لیکن بھارت ایران نہیں ہے بھارت ایراد نہیں ہے بھارت نکارا گوہ نہیں ہے بھارت ایسا کوئی بھی دیش جیسا نہیں ہے جیسے یہ دیش ہیں تو امریکہ کو اس بات کا احساس اور اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھارت ویسا دیش نہیں ہے جیسا وہ سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے تو اس لیے امریکہ یا جاپان دورہ لگائی گئی آرکھ پابندی کا ہمارے دیش کی ارث ویوسطہ پر ایک بھی پیسے کا غدری قصر نہیں ڈالنے والا ہے بشر سے کہ ہم ہمارے راجتی سوابیمان کو پیچھے ہٹنے نہ دیں تو ہمارے دیش کے لیے یہ ایک اچھا سنہرا موقع بننے والا ہے آپ سب جانتے ہیں جب کسی دوسرے دیش کا آکرمن ہوتا ہے کسی دیش پر تو راجتی سوابیمان پیدا ہوتا ہے اور سارے لوگ جاتی بھول کر دھرم بھول کر پنت بھول کر سمپردائے بھول کر ایک طرح کی بھاشا بولتے ہیں جیسے آج بول رہے ہو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر ابھی کچھ دن پہلے پینا میں میرے جاہر وی اچھان میں کچھ لوگوں نے اس بات کا ویروض کرنے کے لیے امریکہ کا ویروض کرنے کے لیے سٹی بینک کے کارڈ سرندر کر دی پینا میں پچیس سے زیادہ نوجوانوں نے بھرے جاہر وی اچھان میں سامنے سے آ کر سٹی بینک کے کارڈ تھاڑ کر پھیک دی اور کہا گی راجی بھائی اس امریکہ دوارہ لگائے گی آرکھت پابندی کا یہ جواب ہمارے پاس ہے کہ ہم امریکہ کی سٹی بینک کی کوئی بھی سیوائے نہیں لیں گے اور ان پانی بیس پچیس بھائیوں نے جو سٹی بینک کے کارڈ سرندر کیے ہیں اس کے بعد پینا میں ایک لہر جیسی چلی ہے اور اگلے اٹھائیس مئی کو پینا میں میں ایک ریلی کرنے جا رہا ہوں اس ریلی میں کم سے کم پانچ سو سے ایک ہزار دوسرے بھائی اپنے سٹی بینک کا کارڈ سرندر کرنے جا رہا ہے ایسا ہی ایک بھائی ہے جو دھرم سے سمپردائے سے مسلمان ہو اور اس نے سٹی بینک کے چیف ایزیکوٹیو آفیسر یہاں جو بمبئی میں بیٹھتا ہے اس کو چٹی لکھی اور اس نے کہا ہے کہ میرا جتنا فکس ڈپاؤزٹ سٹی بینک میں ہے وہ سب مجھے واپس لینا ہے تو سٹی بینک کے چیف ایزیکوٹیو آفیسر نے اس بھائی کو کہا کہ اگر آپ سمیہ کے پہلے اپنا فٹس ڈپاؤزٹ نکالیں گے تو آپ کو انٹریسٹ نہیں ملے گا آپ کا سارا انٹریسٹ بھوپ جائے گا تو اس نے جواب دیا ہے بھار میں جائے آپ کا انٹریسٹ اور آپ وہ لے لیجئے مجھے میرا مولدن واپس کر دیجئے تو نہ جاتی ہوتی ہے نہ دھرم ہوتا ہے نہ سمپردائے ہوتا ہے جب دیش کے سامنے کوئی سنکٹ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اپنے سارے جاتی دھرم سمپردائے کے بھیدوں کو بھون کر ایک سا راشت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہی سمیہ ہمارے دیش کے سامنے آیا ہے اور وہ ایک لہر پورے دیش میں چند بھی رہی ہے اس لیے امریکہ زوارہ لگائی گئی عارتھک پابندی کا ایک بھی پیسے کا اثر بھارت کی عرض ویوستہ پر اور بھارت کی کسی بھی میتھی پر پلنے نہیں جا رہا ہے اس کے دوسری طرف ایک دوسری بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے یہ کہا کہ بھارت سرکار نے یہ گلت کیا ہے تو پرشن یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کو یہ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی کیونکہ ہمارے ویگیانکوں نے تو صرف اب تک چھے آنوک پرکشن بھی کیے تھے پانچ ابھی کیے ہیں ایک انیس سو چوہتر میں کیا تھے تو ہمارے ویگیانکوں نے کل ملا کر چھے آنوک پرکشن کیے ہیں اور سارے کے سارے آنوک پرکشن جمین کے نیچے کیے انیس سو چوہتر میں جو کیا تھا وہ بھی جمین کے نیچے تھے اور ابھی جو ہم نے پرکشن کیے ہیں وہ بھی جمین کے نیچے ہیں تو ہمارے سارے کے سارے ویگیانکوں نے اپنے سبھی آنوک پرکشن جمین کے نیچے کیوں کیے تاکہ کسی بھی آدمی کی جان کا نقصان نہ ہونے پائے ہم تو ہمارے ہاں چیٹی مارنے میں بھی پاپ مانتے ہیں اس لئے کسی بھی آدمی کی جان لینا تو ہمارے لئے اور بھی مشکل ہے تو یہ جان گوچ کر سارے کے سارے پرکشن جمین کے نیچے کیے گئے کیونکہ بھارت ایک شان پکریہ دیوش ہے ہم شان پکریہ ہیں اس کا یہ سب سے بڑا نمونہ ہے ہم اہنسہ والے دیش ہیں اس کا یہ سب سے بڑا نمونہ ہے کہ ہم نے پرکشن جمین کے اندر کی اس کے وبری امریکہ نے جب اپنا سب سے پہلا آنوک پرکشن کیا تھا تو وہ جاپان کے لوگوں کے اوپر کیا تھا چھے اگست انیس سو پہتالیس کو امریکہ نے اپنا پہلا آنوک پرکشن کیا تھا جاپان کے ہیروشمہ نام کے شہر پر اور اس کے ٹھیک تین دن کے بعد امریکہ نے اپنا دوسرا آنوک پرکشن جاپان کے ایک دوسرے شہر ناغا ساکھی کے اوپر کیا تھا نو اگست انیس سو پہتالیس کو تو چھے اگست انیس سو پہتالیس کو ہیروشمہ پر گریا امریکہ کا انو بم اور نو اگست انیس سو پہتالیس کو ناغا ساکھی پر گریا امریکہ کا انو بم اور ان دونوں انو بم کے گرنے کے بعد ساڑھے چھے لاکھ جاپانی تڑپ تڑپ کر مر گئے اتنا بڑا اتیچار امریکی سیناؤں نے جاپان کے اوپر کیا تھا اور وہ جو ساڑھے چھے لاکھ جاپانی تڑپ تڑپ کر مرے ہیں اس سے زیادہ کئی گناہ جاپانی اب تک برباد ہوئے ہیں ان دو پریقشنوں کے کاراں پچھلے سال اسی ورش تیس جنوری کو بمبئی میں ایک پردرشنی ہوئی تھی جاپان کی سرکار کے دوارہ بمبئی میں وہ پردرشنی لگائی گئی تھی میں اس پردرشنی کو دیکھنے گیا تھا میں جنوری کے مہینے میں یہاں تھا بمبئی میں تو اس پردرشنی کو دیکھنے جب میں گیا تھا تو وہ پردرشنی جاپان کی سرکار کے دوارہ لگائی گئی وہ پردرشنی تھی جس میں انہوں نے فوٹوگریفز کے مادیم سے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ 6 اگست اور 9 اگست تھیروشما اور نالا ساکی کے اوپر جو دو انزم گرائے گئے تھے اس کا نقصان جاپان کو کیا کیا ہوا ہے اور اس پردرشنی کو لے کر جو جیپنیز لوگ آئے تھے ان جیپنیز لوگوں کے ساتھ ان میں سے ایک ویڈیانک تھا میں نے جب کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو پندرہ بیس منٹ میری اس کے چرچا ہونی زیادہ بات نہیں ہوئی تو اس نے بتایا کہ آج بھی جاپان میں ان دونوں اور ان دونوں کا اتنا برا اثر ہے کہ آج بھی جاپان میں بچے وکلانگ پیدا ہوتے ہیں اس علاقے میں ہیروشما نالا ساکی کے علاقے میں وہ جیپنیز لوگیانک مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ ایسے بچے ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں جن کا سر بہت بڑا ہوتا ہے شریر بہت چھوٹا ہوتا ہے کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن کا شریر بہت بڑا ہوتا ہے سر بہت چھوٹا ہوتا ہے بہت سارے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی سن نہیں پاتے دیکھ نہیں پاتے بھولیں پاتے بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو بچپن سے جون ڈس کا کینسر کا بیماری لے کر پیدا ہوتے ہیں تو آج بھی جاپان کے ہزاروں لاکھوں بچے اس مری گھٹنا سے پرمہابت ہیں جو گھٹنا آج سے لگ بگ پچھپن سال پہلے گھٹت ہوئی تھی اس کا اثر آج بھی ختم نہیں ہوا ہے تو جس امریکہ نے اپنے دو آنوی بم گرا کر سالے چھے لاکھ سے زیادہ جیپینیز لوگوں کو مارا ہو جس امریکہ نے جاپان کی لاکھوں لاکھوں لوگوں کو پچھپن سال میں برباد کر دیا ہو اپنے دو آنوی بم کے کارن جاپان کی پیڑیوں کو برباد کر دیا ہو وہ امریکی سرکار کو یہ ٹہنے کا عدیقار کس نے دیا کہ بھارت نے یہ پانچ آنوی پرکشن کی ہوگی اور اس سے بھی مہتکون ایک دوسرا پرشن ہے کہ جب چھے اگست انیس سو پیتالیس کو یہ آنو بم گرا تھا نو اگست انیس سو پیتالیس کو امریکہ دوارہ بم گرایا گیا تھا تو اس کے بعد ایک سندھی ہوئی تھی اور اس سندھی میں سے یونائٹیز نیشنز کا جنم ہوا تھا اور وہ سندھی کس بات کی ہوئی تھی دوسرے وشید میں یہ جو بربادی آئی تھی اس بربادی کو دیکھ کر بہت سارے دیشوں کے راشقپتی کانپ گئے تھے دوسرے وشید میں سب سے زیادہ بربادی ہوئی تھی جاپان کی دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ بربادی ہوئی تھی فرانس کی تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ بربادی ہوئی تھی جرمنی کی اور ایسے تمام دیش تھے جو اس وشید میں برباد ہو گئے تھے تو ان سارے دیشوں نے آپس میں سمجھوتے کیے تھے اور کس بات کے سمجھتے کیے تھے کہ ہم کبھی بھی بھوشہ میں ید نہیں لڑیں گے فرانس کی سرکار نے جرمنی سے سمجھتا کیا کہ فرانس کی سینائیں کبھی جرمنی پر آکرمنن نہیں کریں گی جرمنی کی سرکار نے فرانس سے سمجھتا کیا کہ کبھی بھی جرمنی کی سینائیں فرانس پر آکرمنن نہیں کریں گی اور ایسے جتنے بارہ یورپ کے دیش ہیں جن کو ہم Central European countries کہتے ہیں مد یورپی دیش کہتے ہیں یہ بارے دیش وہی ہیں جو اگے پانچھے مہینے کے بعد ایک کومن یورپی مارکٹ بنانے جا رہے ہیں اور سن 1999 کے بعد ان کا کومن یورپی مارکٹ جب بن جائے گا تو اس میں وہ کومن یورپی کرنسی بھی لانے جا رہے ہیں یورو ڈالر نام کی ان کی کرنسی آ رہی ہے جنوری 1999 سے اور یورو ڈالر نام کی جب کرنسی آ جائے گی تو ان کی بہت ساری آفسی سمسیاؤں کا وہ سمانان کر لیں گے تو یہ سارے کے سارے بارے دیش وہ ہیں جنہوں نے دوسرے وشید کے بعد لڑائی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے کسی پر آکرمہ نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور امریکہ کا بھی ان دیشوں کے ساتھ ایک سمجھوتا ہے بارے دیشوں نے آپس میں سمجھوتا کیا ہوا ہے ید نہ کرنے کا لڑائی نہ کرنے کا اور امریکہ نے الگ سے ان بارے دیشوں کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا ہے ید نہ کرنے کا لڑائی نہ کرنے کا تو پرشنی یہ ہے کہ ان دیشوں نے اپنی سرچھا تو کر لی اپنی بیوستہ تو کر لی کہ ہم کبھی آپس میں ید نہیں لڑیں گے اور ہم کبھی ایک دوسرے پر آکرم نہیں کریں گے کیونکہ ید میں خرچہ بہت ہوتا ہے بربادی بہت ہوتی ہے مقصان بہت ہوتا ہے فائدہ بہت کم ہوتا ہے اور امریکہ نے بھی ان دیشوں کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے ید نہ لڑنے کا لڑائی نہ کرنے کا تب آپ کے من میں پرشن آ سکتا ہے کہ تو کیا امریکہ چھپ بیٹھ گیا اس دن سے 1945 میں دو اڑوں بم جرا کر یورپ کے دیشوں کے ساتھ یہ سمجھوتا کر کے کہ کبھی ید نہیں لڑیں گے کبھی ہتھیاروں کا یوسائے نہیں کریں گے یورپ کے دیشوں کی کمپنیوں کے ساتھ تو کیا امریکہ چھپ بیٹھ گیا ہے ایسا نہیں امریکہ نے اس دوسرے وشید میں شانتی کے سمجھوتے کے بعد جنیا میں 325 ید کرائے ہیں گریب دیشوں کی زمینوں پر ان امیر دیشوں نے تو آپس میں سمجھوتے کیے ہیں کہ وہ ید نہیں کریں گے لیکن انہوں نے ایک ایسی رڑنیتی بھی بنائی ہوئی ہے کہ وہ آپس میں کبھی ید نہیں کریں گے لیکن گریب دیشوں میں ہمیشہ اس کے لیے ید ہوتے رہیں گے کیوں ہوتے رہیں گے جب یہ شانتی کا سمجھوتا چل رہا تھا تو اس سمیں فرانس کا ایک راشت پتی تھا اس کا نام تھا چارلز ڈا گول تو چارلز ڈا گول نے ایک پرشن اٹھایا تھا اور نیتک پرشن اٹھایا تھا اس نے اس نے یہ پرشن اٹھایا تھا کہ اگر ہم بارے کے بارے یورپی دیش آپس میں آکرمہ نہ کرنے کی تنگی کرتے ہیں ہم بارے کے بارے دیش آپس میں سمجھوتا کرتے ہیں کہ کبھی ید نہیں کریں گے اور امریکہ بھی اگر اس تنگی کو مارنے کو تیار ہے تو چارلز ڈا گول نے پرشن اٹھایا تھا کہ پھر ہم ہتειار بھی نہیں بنائیں گی ہم ہتειاروں کا دھنڈا بھی بند کریں گی کیونکہ جب ہم کو ید کرنا ہی نہیں ہے تو ہتیار بنانے سے فائدہ کیا بندوں کا بنانے سے فائدہ کیا بم بنانے سے فائدہ کیا اور چارلز ڈا گول بہت انٹیلیجنت آدمی تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ جتنے روپے میں ہم ہتειار بنائیں گے جتنے دھن میں ہم ہتیار بنائیں گے اس سے بہت کم دھن میں ہم پورے یورپ کی غریبی دور کر سکتے ہیں پورے یورپ میں جو اسکشہ ہے جو اسکشہ پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں مزدوروں کو روجگار دے سکتے ہیں لوگوں کو سامجت نیائے دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تاریخ اڑھائیں دے سکتے ہیں اگر ہم ہمارے ہتیاروں کا اتفادن کم کر دیں یا ختم کر دیں تو جس سمیں چارزدہ گولیے یہ سوال اٹھایا تھا اس سمیں امریکہ کا راشتپتی تھا اس کا نام تھا ہیری ٹرومین تو ہیری ٹرومین نے چارزدہ گول کو یہ کہا تھا کہ ہم آپس میں ید نہیں کریں گے لیکن ہتیار بنانا بھی بند نہیں کریں گے آپ دیکھئے امریکہ کا چلہ کہ ید نہیں کریں گے وہ آپس میں سارے کے سارے امیر دیش لیکن ہتیار بھی بنانا بند نہیں کریں گے تو ہیری ٹرومین نے کیا گھوشنا کی تھی ہیری ٹرومین نے یہ کہا کہ ہم ہتیار بنائیں گے گریب دیشوں میں یدھ کروانے کے لیے معنی گریب دیش مریں گے وہ آپس میں یدھ کریں گے ان میں ہتیار بکیں گے امریکہ سے تو گریب دیشوں میں یدھ ہوتے رہیں گے ہتیار بکتے رہیں گے وہاں کے لوگ مرتے رہیں گے وہاں کے لوگوں کو اس کا نقصان ہوتا رہے گا لیکن وہ ہتیار امیر دیشوں کی کمپنیاں بناتی رہیں گی اور گریب دیشوں میں بیچتی رہیں گی تو میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ 1945 میں یونائٹیگ نیشنز بن گیا ساری دنیا میں شانتی پزا کرانے کے لیے شانتی کی استحابنہ کرنے کے لیے سب یہ دیشوں نے حپس میں سمجھوتے کر لیے کہ ہم کبھی ید نہیں کریں گے لیکن 1945 کے بعد امریکہ نے دنیا میں 325 ید کرائے ہیں گریب دیشوں کی زمینوں کا اور ان سارے کے سارے ید کرانے کے پیچھے امریکہ کا کیا سوار تھا امریکہ کا اس میں ایک ہی سوار تھا کہ امریکہ خود ید نہیں کرتا ہے لیکن امریکہ کے ہتیار سب سے زیادہ بنتے ہیں پوری دنیا میں تو امریکہ کے ہتیار تب ہی بکیں گے جب دنیا کے دوسرے گریب دیشوں میں ید ہوتے رہیں گے تو دوسرے دیشوں میں ید ہوتے رہیں اس کے لیے امریکہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے اور یہ جو 325 ید ہو چکے ہیں 1945 کے بعد پورا کا پورا یونائٹیگ نیشنز کولپس کر چکا جس امریکہ کے لیے سنید تراشت بنایا گیا تھا امریکہ یہ تھا کہ کبھی بھی دو دیشوں میں آپس میں ید کی استقی نہیں پیدا ہونے دے گا ایسی ایک سنسا ہم بنائیں گے باتچیت کے مادنے سے ساری سمسیاں کا حال کریں گے لیکن وہ سنید تراشت کی سنسا پوری طرح سے فیل ہوئی جب امریکہ کی کمپنیوں نے اور امریکہ کی سرکاروں نے 325 ید کرائے پوری دنیا میں اپنے ہتیاروں کو بیچوے کیلئے کچھ اداران دوں تو آپ کو یاد آئے گا یہ امریکہ ہی تیس سرکار تھی جس نے ید کرائیا نورت کوریا ساؤت کوریا میں سٹارٹ کے دشت کوریا نام کا ایک دیش تھا اس دیش کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا امریکہ نے کتری کوریا آلگ ہو دیا دکشنی کوریا آلگ ہو دیا یہ امریکہ ہی تھا جس نے ید کرائیا سودان اور لیبیا کے دیش میں یہ امریکہ ہی تھا جس نے ید کرائیا ایران اور ایراد کے دیش میں یہ امریکہ ہی تھا جس نے ید کرائیا غیت نام میں ساٹھ سے دشت میں یہ امریکہ ہی تھا جس نے ید کرائیا چلی کوسٹار اکام یہ امریکہ ہی تھا جس نے ید کرائے لیٹن امری کی دوشوں میں یہ امریکہ ہی تھا جس نے ساؤتیز تیشیا کے تمام درید دیشوں میں سیکھوں عدد کرائے ہیں پچھلے پچاس سال کے اندر پچھپن سال کے اندر تو دنیا کے تمام دیشوں میں عدد کرانا اور اپنے ہتیاروں کی بکری کرانا اور ان ہتیاروں کی بکری سے دنیا کے کروڑوں لوگوں کی جان لے لینا اور دنیا کے کروڑوں لوگوں کو ختم کر دینا یہ امریکی سرکار کا سب سے بڑا زندہ ہے اور آپ کو جان کر یہ آشر ہوگا کہ امریکہ کی جو ٹوٹل اکانومی ہے امریکہ کی جو پوری کی پوری ارث ویوستہ ہے اس ارث ویوستہ میں ایک سال کا جو سکل راشتری اتفاد ہے امریکہ کا جو جی بی پی ہے جو گروس نومسٹک پروڈکٹ ہے اس کا لگ بھگ دو تہائی حصہ صرف ہتیاروں کی بکری سے آتا ہے معنی امریکی سرکار کی جو آمندنی ہے اس آمندنی کا لگ بھگ دو تہائی حصہ ہتیار کی بکری سے وہ کماتے ہیں صرف ایک تہائی آمندنی ان کی دوسرے سامانوں کی بکری سے وہ کماتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں اشانتی پیدا کرنے والا اگر کوئی دیش اس سمیں ہے تو وہ امریکہ ہے اور ہمیشہ امریکہ نے بم بنائے ہیں دوسرے دیشوں میں لڑائیاں کروانے کے لیے اشانتی کروانے کے لیے جبکہ ہمارے ویگیانکوں نے بار بار گوشنا کی ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں پریقشن شانتی پریہ پریقشن ہیں اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ بھارت کی سیناؤں نے کبھی کسی دوسرے دیش پر آکرون نہیں کیا پچھلے پانچ ہزار سال کا اتحاس اس بات کو بتاتا ہے اور پچھلے دیل ہزار سال کا اتحاس تو ہمارا نکھیت اتحاس ہے جب کوئی بھی یہ کیسا اتحاس ہم کو نہیں ملتا اپنے اتحاس میں جب ہمارے دیش کا کوئی راجہ دوسرے دیش کے راجہ پر آکرون کرنے کے لیے گیا ہو ہمارے دیش میں جب بڑے مہان راجہ ہوتے تھے طاقتور راجہ ہوتے تھے اس جمانے میں بھی ہم نے کبھی کسی دوسرے دیش پر آکرون نہیں کیا ادھارن کے لیے ہمارے دیش کا سب سے بڑا اور طاقتور راجہ مانا جاتا ہے سمرات اشوک تو سمرات اشوک کی سینہ کبھی بھی کسی دوسرے دیش پر آکرون کرنے کے لیے نہیں گئی سمرات اشوک کے بیٹے بیٹیاں سب دوسرے دیشوں میں دھرم کا پرچار کرنے کے لیے سنسکرتی کا پرچار کرنے کے لیے لیکن کبھی بھی آکرون کرنے کے لیے نہیں گیا سمرات اشوک سمرات اشوک کے بعد ہمارے دیش کا جو دوسرا خب سے بڑا طاقتور راجہ مانا جاتا اس کا نام تھا حرشوردن ہرش وردھن بھی کبھی نہیں گیا کبھی کسی دوسرے دیش پر آکرمن کرنے کے لیے ہرش وردھن کے بعد ہمارے دیش کا جو تیسرا سب سے بڑا طاقتور سمرات مانا جاتا ہے جو تھا چندرگفت وکرمہ دیشتی وہ بھی کبھی نہیں گیا کسی دیش پر آکرمن کرنے کے تو ڈیڑھ ہزار سال کا لکھی پیت ہاتھ بھارت کا یہ بتاتا ہے کہ ہماری سینائے کبھی بھی کسی دوسرے دیش پر آکرمن کرنے کے لیے نہیں گئیں ہمارے دیش میں سے سادھو سنت دوسرے دیشوں میں گئے دھرم کا پرچار کرنے کے لیے سنسکرتی کا پرچار کرنے کے لیے لیکن ہماری سینائے کبھی نہیں گئیں کسی دوسرے دیش پر آکرمن کرنے کے لیے ہمارے دیش کے بڑے 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 بھیاپاری دوسرے دیشوں میں گئے بھیاپار کرنے کے لیے لیکن ہمارے بھیاپاریوں نے کبھی بھی کسی دوسرے دیش کو غلام نہیں بنایا جیسے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیاپاریوں نے ہمارے دیش میں کیا تو اتحاس اس بات کا گواہ ہے اور آج بھی ہماری میتی وہی ہے جو دیل ہجار سال سے ہے جو پانچ ہجار سال سے ہے کہ بھارت کبھی بھی سامنے سے کسی دوسرے دیش پر آکرمہ نہیں کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت اپنی سرکشہ ویوستہ کے پرتی لا پر واہ بھی ہو جائے ہم نے کبھی کسی پر آکرمہ نہیں کیا لیکن تھرڈ سینچوری بی سی سے لے کر تیسری شتاوڑی ویوستہ پورو سے لے کر سکندر کے آکرمہ سے لے کر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے تک بھارت کے اوپر ایک ہجار سے زیادہ آکرمہ ہوئے ہیں پردوشوں ہم نے کبھی کسی پر آکرمہ نہیں کیا لیکن دوسرے دیشوں سے ہمارے دیش کے اوپر ایک ہجار سے زیادہ آکرمہ ہوئے ہیں تو ان ایک ہجار آکرمہوں سے اپنے دیش کی سرکشہ کو کرنے کے لیے یا اپنی اسمتہ بچانے کے لیے راجنے تک نوستہ بچانے کے لیے شاید ہم نے کبھی کبھی ہنسا کی ہوگی لیکن وہ اپنی آکرمہ رکشہ میں کی تھی ہم نے کسی دوسرے پر آکرمہ کر کے نہیں کی تھی تو بھارت ہمیشہ سے شانک پریہ دیش رہا ہے اس لیے آج بھی ہماری نیتی وہی ہے جبکہ امریکہ اس کے ٹھیک ہلٹا کام کرتا رہا ہے امریکہ کی ہمیشہ سے نیتی رہی ہے دوسرے دیشوں پر آکرمہ کرنا دوسرے دیشوں کو گنام بنانا دوسرے دیشوں کی نیت کرنا دوسرے دیشوں کو برباد کرنا جیادہ سے زیادہ ہنکہ کرنا جیادہ سے زیادہ سارے دنیا میں اپنی بربادی پھیلانا اور اپنے زیادہ نیت کرنا یہ امریکہ کی پولیسی رہی ہے ہمیشہ سے تو اس امریکی سرکار میں یہ نیتک امت کہاں سے آئی جو بھارت سرکار کو کہتی ہے کہ ہم شانتی پوروک پر اچھان بھی نہ کریں اور امریکہ دنیا کے تمام کروڑوں لوگوں کو مارنے کے لیے آنوک پر اچھان کرتا رہے اور آنوں بھنگ بناتا رہے آپ کو معلوم ہے 1945 کے بعد امریکہ نے 1047 آنوں پر اچھان کیے اور امریکہ نے ہی اکیلے نہیں کیے سوویت سنگ نام کا ایک دیشتھا جو اب ختم ہو گیا ہے اب روس ہے روس کی سرکار نے لگ بھگ 700 سے زیادہ آنوک پر اچھان کیے ہیں 700 چین کی سرکار نے 47 آنوک پر اچھان کیے گئے فرانس کی سرکار نے 29 آنوک پر اچھان کیے ہیں بریٹین کی سرکار نے خود کیے گئے تو یہ سارے کے سارے وہ دیش ہیں جو کئی بار آنوک پر اچھان کر چکے ہیں اور اپنے بھنڈاروں میں انہوں نے آنوک پر بنا کے رکھو ہوئے ہیں اور وہی سارے دیش ہیں جو ہمارے خلاف پابندی لگانے کی گوچنائیں کر رہے ہیں یا پابندی لگانے کے لیے دوسرے تمام دیشوں کو اپسا رکھے گی ہمارے ہندی میں کہاوت ہوتی ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں تو میں جرور کہوں گا ہمارے ہندی میں کہا جاتا ہے سو سو چوہے کھائے دلی حج کو چلی مانے پہلے سو چوہے کھاؤ پھر حج کی آترا کرو پویتر ہو جاؤ امریکہ جیس حالت ایسی امریکہ کی کہ ایک ہزار سیتالیس پرکشن کر چکا ہے امریکہ دنیا کے کروہ لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے انہوں نے اپنے پرکشنوں کے دوران اور وہ امریکی سرکار کہہ رہی ہے کہ بھارت کو یہ نبو کرنا چاہیے ہم نے ہماری آتمرکشہ میں کیا ہے کیونکہ ہمارے اولکل پڑوسی دیش ہے چین جو سیتالیس پرکشن کر چکا ہے اور چین کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے بہت لمبے سمجھ سے ہماری بہتر ہزار برگمی جمین چین کے قبجے میں ہیں اور چین کے بعد ہمارا دوسرا پڑوسی دیش پاکستان ہے جس کے ساتھ ہمارے رشتے اچھے نہیں ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے رشتے اچھے نہیں ہیں اور پاکستان تین بار آکرمر کر چکا ہے ہمارے اوپر ایک چھوٹا ساتھا دو بڑے تھے چین بھی ایک بار آکرمر کر چکا ہے ہمارے دیش کے اوپر تو پاکستان کے آکرمر کے بعد اس ٹھپی کچھ ایسی ہے کہ ہمارا پورا کا پورا پاک اوکپائید کاشمیر ان کے قبجے میں ہیں پاک ادھکرت کشمیر بھارت کا حصہ لیکن وہ پاکستان کے قبجے میں ہیں اور بہتر ہزار ورگمی جمین ہماری چین کے قبجے میں ہیں جب چین نے ہمارے دیش کی اس بہتر ہزار ورگمی جمین کو ہڑپ لیا تھا تو ہمارے دیش میں پنڈی جوالا ہنڈی چینی بھائی بھائی کا نعرہ لگا دے تو ہنڈی چینی بھائی بھائی کرتے کرتے بہتر ہزار ورگمی جمین دے دیا چین کو اور ایک دن پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھا کہ یہ بہتر ہزار ورگمی جمین آپ نے چین کو کیوں دے دیا آپ سب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب چین کا آکرمہ ہوا تھا بھارتی یہ سینہ انتظار کر رہی تھی کہ کب ہم کو آدیش ملے اور کب ہم جائیں اور انہیں اٹیک کرنے کے وجہ ان کو کہا تھا کہ تم پیچھے چلے آؤ اور اتحاس اس بات کو جانتا ہے کہ جب بھارتی یہ سینہیں ہمارے نور تیس سے چلی آئی تھی تو اروانچل پردیش کے لوگوں نے سکن کے لوگوں نے اپنی اپنی لاٹیوں سے چینی سرکار کا مقابلہ کیا یہ اروانچل پردیش بچا ہے وہاں کے لوگوں کی دم پر نہ کی بھارتی یہ سینہوں کی دم اروانچل پردیش کے لوگوں نے ان کے پاس جو بھی ہتیار سے اکٹھے کر کے لاٹیوں سے چینی سینہوں کے سینکوں کا مقابلہ کیا بھارتی سینہوں کو پنڈ جوالہ لہرون نے واپس بلالیا اور اسی کا نتیہ یہ نکلا کہ بہتر ہزار برمین جمین ہماری چلی گئی چین کے قبجے میں تو جب پارلیمنٹ میں ایک دن سوال آیا کہ یہ بہتر ہزار برمین جمین جو دیش کی چلی گئی ہے چین کے قبجے میں اس کو واپس لینے کی کوئی اوجنا بنانی چاہیے تو پنڈ جوالہ لہرون نے ایک دن پارلیمنٹ میں کہا کہ وہ بہتر ہزار برمین جمین بیکار کی تھی اس میں کچھ بھی نہیں اکتا تھا ایک گھاس کا تنکا بھی اس میں نہیں اکتا تھا موسر جمین تھی بنجر جمین تھی بیرہ علیم تھی اگر چلی گئی تو کیا نقصان ہوا تو ہمارے پارلیمنٹ میں ایک ایمپی نے کھڑے ہو کر پنڈک لہرون کو کہا کہ پنڈک تم کہہ رہے ہو کہ اس جمین پر گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اکتا تھا اس لیے وہ بیکار تھی تو تمہارے کھوپڑی پر بھی ایک بھی بال نہیں اکتا ہے اس کو بھی کٹ کے چھین کو دے دی تو پنڈک جوالہ لہرون کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے ہمارے دیش کی کچھ جمین میں اگر کچھ نہیں ہوتا تو ہم کیا پردیشن کو دے دیں گے اس کو یہ کمزوری کی باتیں یہ ان نیتاؤں کی باتیں ہیں کہ اسپائن لیس تھے جن میں ریڑ کی ہڈی نہیں تھی اگر ریڑ کی ہڈی ہوتی تو ہندوستان کی جمین کا ایک ایک ٹکڑا وہ چاہے جتنا ہمارے لیے بیکار کا ہو لیکن جو راب جنت ایک سمپروتہ کا سوال آتا ہے تو یہ بیش کی انتی ہو جاتا ہے اگر یہی پرشن ازرائیل کے لوگوں کے سامنے ہوتا تو ازرائیل نام کا راشو تو کبھی دنیا میں بنتا نہیں اگر یہی پرشن طبت کے لوگوں کے سامنے ہوتا تو طبت کے لوگوں نے تو اپنی لڑائی کت کی بند کر دی ہوتی کیونکہ طبت کی بہت ساری جمین ایسی ہے جس پہ کچھ نہیں ہو سکتا تو طبت کے لوگوں نے اگر پندک مہرو والی بشا کو اپنایا ہوتا تو وہ یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہماری ساری جمین لینے میں تو چین کو طبت کے لوگ تو لڑائی نہیں لڑائی ہوتے اپنی راشو کی کبھی بھی اور یہی بات اگر فلسطین کے لوگوں نے کہیں ہوتی یا سر عرافہ جیسے لوگوں نے جو فلسطین راشو بنانے کے لیے لڑو ہے اگر وہی بات وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی ایسی جمین نہیں ہے جس میں کچھ ہو سکے ساری کی ساری بیرن لینڈ ہے جادہ لینڈ تو وہاں پر موسر ہے بنجر ہے یا تو ریگستان ہے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہماری زمین تو بیکار ہے ہم کو تو کچھ کرنا نہیں تو یہ تو راشت بنتے نہیں ہیں اس طرح کے پرشنوں سے اس طرح کے پرشنوں سے راشت ٹوٹتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ٹوچھے جاتے ہیں کبھی آجے میں جایا کرتے ہیں تو یہ تو تکلیف تھی ہمارے دیش کی اس سپائن لیس لیڈرشپ کی جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہنا شروع کیا اور ویسی ہی سپائن لیس لیڈرشپ آج بھی دکھائی دے رہی ہے جو کہتے تھے کہ بہتر ہزار ورمی جمین میں ایک تنکہ نہیں امتاغاز کا انہی کے ونشج کہہ رہے ہیں کہ غلط سمیہ پر پریچھن ہوا ہے تو ان کو چٹھی لکھ کر پوچھئے کہ صحیح پرمے کون ساتھا پریچھن کرنے کا تم نے کیوں نہیں کر لیا پانچ سال کا ساسن تو تمہارے ہاتھ نہیں دیتے ہیں تم کو کسی نے روکاتا کیا تو یہاں تو پریشانی ایک دوسرے طرح کی کہ کوئی بھی بڑے سے بڑے راشتری اپرشن کو پارٹی کے مددے میں گھزیت کر اس کا ستیاناش کرنا اگر سیکھنا ہو تو یہ کانگریشی ونسوجوں سے سیکھنا چاہیے ان کو اتنی بھی اکر نہیں ہے کہ یہ راشتری اپرشن ہے یہ کوئی پارٹی گرد پرشن نہیں ہے یہ نمت سوارت کے پرشن نہیں ہے اور راشتری اپرشنوں پر جو لوگ راشتر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے سمیہ آنے پر اتحاس ان کو اچھا سبق سکھاتا ہے اور ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے اب دن دیکھنے ہی پڑیں گے اگر اس دیش کی جنتہ نے یہ سمجھ لیا ہے 92% لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا کیا ہے اور اس میں سے کچھ لوگ سیکشلی طائب پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں گلت کیا ہے یا گلت سمیہ پر پرشن کیا ہے تو ان کو بھی اتحاس آنے والے سمیہ میں ویسے ہی سبق سکھائے گا جیسے دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہی رکھا ہے اس لیے اس بات سے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پریچھن گلت سمیہ پر ہوا ہے یا اس کے کوئی بڑا نقصان ہمارے اوپر ہونے والا ہے بلکہ اس کے بھکریت ایک تیسری اور آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہے ہیں تو اس پریچھن کے بعد امریکہ اور جاپان جیسے دیشوں نے ہمارے اوقر جو آرتک پابندی لگائی ہے اس کا جواب پوری چنوٹی کے ساتھ دینے کی ہماری ضرورت ہے آج کیونکہ امریکہ نے یہ آرتک پابندی نہیں لگائی ہے جاپان نے یہ آرتک پابندی نہیں لگائی ہے ہمارے راشتری اصمتہ کو چنوٹی دی ہماری راشتری اصمپرہتہ کے سامنے انہوں نے چنوٹی کھڑی کی تو ہماری راشتری اصمتہ اور راشتری اصمپرہتہ کے سامنے انہوں نے چنوٹی کھڑی کی اور میں مانتا ہوں کہ راشتری یا سمپرہتا ایک ایسا مددہ ہے جس پر کہیں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا کسی بھی ترے کا یہ بینا سمجھوتے والا مددہ ہے ہمیشہ انکمپرومائز جس پر کوئی بھی سمجھوتا ہو نہیں سکتا اور راشتری یا سمجھوتا بھی ایسا ہی ایک مددہ ہے جس پر کبھی کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو نہیں سکتا تو ہم کوئی سمجھوتا کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے کوئی بھی دیش جو سواگمانی دیش ہے وہ اپنی اپنی اسمتہ کے ساتھ اپنی سمپروتہ کے ساتھ کسی دوسرے دیش کو کھنوار کرنے کا موقع نہیں دے سکتا کسی بھی دوسرے دیش کو چنوٹی دینے کا موقع نہیں دے سکتا اور جاپان جیسے دیشوں نے ہمارے اوپر جو عارتی پابندی لگائی ہے اس کا بھرپور جواب دینے کی ضرورت ہے اور یہ بھرپور جواب ہم کیسے دے سکتے یہ جواب دینے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو اوپر کا ہے کہ سرکار کے اس طرح پر جواب دیا جائے تو امریکہ اگر ہمارے اوپر عارتی پابندی لگا سکتا ہے تو بھارت سرکار بھی امریکہ پر عارتی پابندی لگا سکتی تو آپ پوچھیں گے وہ کیسے سمبب ہے اس کا راستہ بالکل سیدھا ہے کہ امریکہ سے آنے والے سامان کو بھارت میں بکنے سے روز دیا جائے امریکہ ہمارے اوپر عارتی پابندی لگا رہا ہے تو ہم امریکہ پر عارتی پابندی لگا سکتے اور اس کا ایک دوسرا طریقہ اور ہے کہ امریکہ سے آنے والے سامانوں پر چنچن کر ٹیکس اتنا بڑھا دیا جائے کہ بھارت کے بازار میں ان کا بکنا مشکل ہو جائے ایک اور تیسرا طریقہ ہے امریکہ سے بھارت میں آنے والے سامانوں پر اینٹی ڈمپنگ ٹیکس لگایا جائے اور ان کو اینٹی ڈمپنگ ٹیکس لگا کر ایسا کنارے کر دیا جائے کہ وہ بھارت میں بکنے مشکل ہو جائے یہ سب سمبھل ہے ایک طریقہ اور ہے کہ امریکہ سے آنے والے سامانوں پر ہم نون ٹیریف بیریئر بھی لگا سکتے دو طرح کے بندی لگائی جاتی ہے باہر سے آنے والے سامانوں پر ایک تو ٹیریف بیریئر ہوتا ہے دوسرا نون ٹیریف بیریئر ہوتا ہے ایک تو ٹیکس بڑھا کر ہم اس کو روک سکتے ہیں دوسرا ان کی ماترہ نشید کر کے ہم ان کو روک سکتے ہیں کوانٹیسے کے ویسٹکشن ہم لگا سکتے ہیں ان کے اوپر اور یہ سارے طریقے کھنے ہوئے ہیں اور میں تو بھارت سرکار سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی پرستقینہ بھارت سرکار کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف آرکھت پابندی لگانے کی گوشنا کریں اور امریکہ کے خلاف آرکھت پابندی لگانے کا کام بھارت سرکار کیسے کر سکتی ہے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ امریکی سامانوں پر ٹیکس بڑھا دیا جائے توریس بیریئر لگا دیے جائے دوسرا طریقہ ہے امریکی سامانوں کو کوانٹیٹیو رسٹکشن کے تحت لے آیا جائے تیسرا طریقہ ہے کہ امریکی سامانوں پر بھارت میں انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی اتنی زیادہ لگا دی جائے چوتھا طریقہ ہے بھارت میں آنے والے امریکی سامانوں کو جو چھوٹ بھی لی ہے سرکاروں کی طرف سے پچھے ساتھ آٹھ برچوں میں یہ چھوٹ واپس لے لی جائے سب سے اچھا جواب ہے امریکہ کو آرکھت پابندی لگانے کا اور پھر ایک ایک کر کے ان امریکی کمپنیوں کے خلاف آرکھت پابندی لگا دی جائے جن کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں اور جو بھارت میں آکے دیکار کا دھنڈا کر رہی ہے جس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ادارن کے لیے پیپسی کولا کیا ضرورت ہے ہم کو پیپسی کولا کی ہم کو کیا ضرورت ہے کوکا کولا کی ہم کو کیا ضرورت ہے کالگیٹ پاملک کی ہم کو کیا ضرورت ہے امریکی کمپنی آئی ٹی سی کی ہم کو کیا ضرورت ہے امریکی کمپنی فائزر کی ہم کو کیا ضرورت ہے امریکی کمپنی میگڈونائی کی ہم کو کیا ضرورت ہے امریکی کمپنی امریکن لیوریٹویز کی ہم کو کیا ضرورت ہے امریکی بینک سٹی بینک کی یہ سب وہ ہیں جن کے اون پر اگر ہم پابندیاں لگانا شروع کریں تو جو نقصان امریکہ ہمارا نہیں کر سکے گا اس سے ہجار گناہ جالا نقصان ہم امریکہ کا کر دیں تو ایک طریقہ تو ہوگا کہ سرکار کے اس طر پر یہ ساری پابندیاں لگائی جائیں اور ایک طرح کا جو آرکھک یدہ امریکہ نے ہمارے خلاف ہوشک کیا ہے اس آرکھک یدہ کا پوری شکتی کے پاس پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے ایک دوسرا اس طرح اور ہے آج کل ہر ویکتی ان سے ایک ہی برش کو پوچھا ہے اگر آجی بھائی بولیے میں کیا کروں اپنے دیش کے لیے جب بھی ایسا سمیں آتا ہے راشترہ آبیمان کھڑا ہو جاتا ہے اس کا آجمان آدمی میں زیادہ آجاتا ہے تو جہاں بھی میں جاتا ہوں گاؤں میں گلی میں کھیڑے میں ہر جگہ ایک ہی سوال کہ راجی بھائی اس سمیں بتائیے ہم کیا کریں تو جو میں سبھی لوگوں سے کہتا ہوں وہ آپ سے بھی میں کہنے آیا ہوں کہ اس سمیں اپنے راشتر کے آبیمان کو بچانے کی خاطر اپنی راشتری اسمیتہ کو بچانے کی خاطر ہم بھی چاہیں تو سب کے سب مل کر امریکی کمپنیوں کے خلاف پابندی لگا سکتے تو آپ پوچھیں گے وہ کیسے بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم سب بھارت کے لوگ اگر ایک ہی پرتیگیا کر لیں کہ امریکہ کو ہم سبق سکھائیں گے کیونکہ امریکہ نے ہماری جیرت کو للکارہ ہے ہمارے اسمیتہ کو چنوٹی دی ہے تو ہم سب اپنے اپنے جیون سے امریکی کمپنیوں کا بھائشکار کریں گے ان کا سامان خریدنا بند کریں گے ہندوستان کا ہر ویقفی کیا کر سکتا ہے اس دیشتہ ہر ویقفی کیا کر سکتا ہے اس کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے جیون سے امریکی کمپنیوں کا جیپانی کمپنیوں کا سامان خریدنا بند کریں تو اگر ان ساری کی ساری امریکی کمپنیوں کا جیپنیز کمپنیوں کا سامان ہی ہم نہیں کھڑی دیں گے تو جنتہ کی طرف سے یہ سب سے بڑا جواب ہوگا جو جنتہ امریکی کمپنیوں کو دے سکتی ہے تو سرکار جواب دے گی سرکاری اس طرح پر جنتہ جواب دے گی اثرکاری اس طرح پر سمجھ رہے ہیں اثرکاری اثرکاری زیادہ ہوتا ہے زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا جنتہ جو جواب دے گی اس کا جو اثر ہوگا وہ سرکار کے بارے جواب دینے سے زیادہ اثر کاری ہوگا تو ہم سب چاہیں تو طاقتور طریقے سے امریکی چنوٹی کا سامنا کریں گے اور امریکہ کو اس کی چنوٹی کا جواب دوں گے تو آپ پوچھیں گے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سیدھا سا ایک سوٹر اپنے جیون میں لاغو کرنا ہوگا کہ آج کے بعد کل سے ہمارے جیون میں کسی بھی امریکی کمپنی کا سامان نہیں آئے گا کسی بھی جیپینیز کمپنی کا سامان نہیں آئے تو وہ کون کون سی کمپنیاں ہیں جن کا سامان آپ کے جیون میں نہیں آنا چاہیے کل سے سب سے بدماش بے ایمان اور خطرناک امریکی کمپنیاں پیپسی کولا تو پیپسی پینہ بند کر دیجئے کوکا کولا پینہ بند کر دیجئے ہم کوکا کولا نہیں پینگے ہم پیپسی کولا نہیں پینگے امریکہ کو ہماری پابندی کا جواب ہم دیں گے تو پیپسی نہیں پینگے کوکا کولا نہیں پینگے تو آپ کے من میں آئے گا راجی بھائی تھمسپ پی لیں چاہے تھمسپ بھی نہیں پینگے کیونکہ پہلے یہ تھمسپ ہمارا تھا سودیشی تھا اب یہ امریکی ہو گیا پہلے پارلے پروڈکٹ ہمارے دیش کا تھا سودیشی تھا اب یہ پارلے پروڈکٹ امریکی کمپنی کوکا کولا نے خرید دیا تو ہم پیپسی نہیں پینگے کوکا کولا نہیں پینگے تھمسپ نہیں پینگے لنکا نہیں پینگے سپرا نہیں پینگے یہ تو پینہ بن کریں کیونکہ یہ سب کا سب امریکی کمپنیوں کا سامان ہے اور اس لیے نہیں پینگے کہ اس کے پینے کے بعد جو منافع ہے وہ امریکہ جاتا ہے اور امریکہ آج ہمارا دشمن ہے دوست نہیں تو ہمارا ایک ایک پیسے کا منافع ہمارے دشمن کے ہاتھ میں جانا نہیں چاہیے اور آپ جانتے ہیں جب بھی دشمن کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جب بھی کسی دشمن کی سیناؤں کا سامنا کیا جاتا ہے تو ملٹری کا ایک صدھانت ہوتا ہے جب کوئی دوسرا دیش اٹیک کرتا ہے کسی دیش پر تو ایک رکشہ کا صدھانت ہوتا ہے ملٹری کا صدھانت ہوتا ہے وہ صدھانت یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اوپر اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کی سیناؤں کی جو سپلائی لائن ہوتی ہے وہ کاتی جاتی ہے اگر کسی دوسرے دیش کی سیناؤں کو پراجت کرنا ہے اور ان کو موکی مات دینی ہے ان کو ہرانا ہے تو اس دشمن دیش کی سیناؤں کی سپلائی لائن کاتنی چاہیے ان کو جو رصد مل رہی ہے ان کو جو سامگری مل رہی ہے وہ سامگری ملنا بند کرا دیجئے تو امریکہ کو سپلائی لائن بنی ہوئی ہے ہمارے دیش سے تھرو پیپسی کولا تھرو کوکا کولا تھرو تھمسپ جتنی امریکی کمپنیاں ہیں ان کے مادنم سے ہمارے دیش کی سپلائی لائن امریکہ جاتی ہے ہمارے دیش کا ہزاروں کرو روپیہ امریکہ جاتا ہے یہ پیپسی کولا کوکا کولا جیسی کمپنیاں ایک سال میں ہمارے دیش میں دو ہزار کرو روپیہ کا دھندہ کرتی تو یہ دو ہزار کرو روپیہ ہم دشمن کی کمپنیوں کے ہاتھ میں کیوں دیں جب دشمن ہمارے خلاف آرتھک پابندی لگایا ہوا ہے تو اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے اور سب سے طاقتور طریقہ ہے کہ سارا دیش پیپسی کولا پینہ بند کرے کوکا کولا پینہ بند کرے تھمسپ پینہ بند کرے لمکا صدرہ پینہ بند کرے اور ہم سب یہ پینہ بند کرے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش میں جو ویاپاری بھائی ہیں جو پیپسی بیچ رہے ہیں کوکا کولا بیچ رہے ہیں تھمسپ بیچ رہے ہیں لمکا بیچ رہے ہیں وہ راشتر کے خاطر راشتر کے سممان کی خاطر ان سب کو بیچنا بند کرے اور میں اس دیش کے سارے ویاپاری بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف راشتر کی جنتہ اگر پیپسی کوکا کولا کا بہشکار کر رہی ہے تو ہمارے دیش کے ویاپاری بھائیوں کو بھی یہ بیچنا بند کرنا چاہیے ان کو بھی اس کا بہشکار کرنا چاہیے تو پھر آپ پوچھیں گے وہ کیا بیچیں گننے کا رس بیچیں سب سے اچھا ناریل کا پانی بیچیں اس سے بھی اچھا سنترے کا رس بیچیں مسمی کا رس بیچیں دہی کی لسی بیچیں دہی کی چھات بیچیں کوکم بیچیں راوزہ کا شربت دکھتا ہے نیبو کا شربت دکھتا ہے اور کچھ نہیں ہے تو تھنڈا پانی پلائیں گرمی کے دنوں میں بہت پاپ نہیں پنیم کا کام تو تھنڈا پانی پلائیں سب کو شیطل جل پلائیں کہیں کچھ نہیں ملتا ہے تو اس سے اچھا اور کوئی دوسرا تنکہ نہیں تو ہم خریدیں گے نہیں اور وہ بیچیں گے نہیں یہ دو سندھیا اگر اس دیش کے لوگوں میں ہو جائیں تو امریکہ کو ان کی چنوٹی کا بہت طاقتور طریقے سے جواب دیا جا سکتا اور مجھے خوشی ہے کہ یہ کام شروع ہو دیا ہے پونہ میں دکھنی پونے کا جو سب سے بڑا دسکریبیوٹر ہے پیپسی کولا کا اس دن منچ پر آ کر تین دن پہلے اس نے سامنے سے پونہ کے لوگوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد اس پیپسی کولا کی دسکریبیوٹر شپ چھوڑ دوں گا اس نے پیپسی کولا بیچنا بند کر دی آپ دیکھئے کیسے کیسے سلامی بھکت دیش بھکت لوگ اس دیش میں ایک دکاندار ہے جس نے آکر منچ پر گوچڑا کی کہ اس کی دکان ہی چلتی ہے پردیشی مال بیچتا اس کی پوری دکان میں پردیشی سامن بکتا اور اس دکاندار کے شبدوں کی انسار اس نے کہا کہ میری ایک دن کی بکری کم سے کم چار لاکھ روپے کی ہے لیکن میں آج قسم کھاتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اس دکان کو تالہ ڈال دوں گا اور میں گیا دوسرے دن دیکھنے اس نے دکان پر تالہ ہی دیانا ہے تو ایسے لوگ بھی اس دیش میں نکل رہے ہیں میں پندرپور گیا تھا ابھی پندرپور میں میرا جاہر ویاکتھان تھا تو پندرپور کے میرے جاہر ویاکتھان میں پندرپور کا ایک بیاپاری بھائی آیا منچ پر جو دوائیں بیچنے والا وہاں کا سب سے بڑا بیاپاری سب سے بڑا کیمسٹ اور ڈرنسٹ ہے اس نے منچ پر آ کر گوشنا کی کہ راجی بھائی میں قسم کھاتا ہوں آج سے کہ میں امریکی کمپنیوں کی دوائیں نہیں بیچوں گا اپنی دکان سے تو فائزر کی دوائیں نہیں بیچے گا وہ امریکن لیبریٹریز کی دوائیں نہیں بیچے گا ایلی لیلی کی دوائیں نہیں بیچے گا یہ جتنی امریکی کمپنیوں کی دوائیں ہمارے دیش میں بکتی ہیں وہ بیاپاری بھائی نے کہا کہ میں نہیں بیچوں گا تو اس دن میں نے پنگرپور کے ڈاکٹر بھائیوں سے اپیل کی تھی کہ اگر یہ بیاپاری بھائی تیار ہیں امریکی کمپنیوں کی دوائیں نہیں بیچے گا تو ہمارے ڈاکٹر بھائیوں کو بھی یہ سنکل پینا چاہیے کہ وہ امریکی کمپنیوں کی دوائیں لکھیں گے نہیں کسی بھی مریج کو تو ہمارے ڈاکٹر اگر امریکی کمپنیوں کی دوائیں لکھیں گے نہیں تو بیاپاری بیچیں گے تو یہ برابر سنجھتا بیٹھتا ہے اور یہ سنجھتی ہے اور ہم امریکی چنوکی کا جواب دینے میں سکشم دیں تو اس لیے میں نے آپ سے اپیل کی کہ آپ کے محلے میں آپ کی گلی میں جو پیپسی کولا کی بکری کرنے والے ہیں کوکا کولا کی بکری کرنے والے ہیں ان کا دھنڈا کرنے والے بیاپاری ہیں ان کے پاس آپ جائیے ان سے نویدن کریے اور ان کی راشتر بھکی کو تھوڑا سا ہٹ کریے اور کہیے کہ آج راشتر کے سامنے یہ جو سنکٹ کھڑا ہوا ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ راشتر کے ساتھ کھڑے ہو نہ کی پیپسی کولا کے ساتھ نہ کی کوکا کولا کے ساتھ تو ایسے لوگ ملے گیا اور یہ لہر اگر پورے دیش میں چل گئی تو ہمارے دیش میں وہ ہو جائے گا جو کرنے کا سپنا کبھی اس دیش میں نوکمان تلک دیکھتے تھے یا مہاتمہ گاندی دیکھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ سارا کا سارا دیش سمپور سو دیش ہی بنے وہ بننے میں تھوڑی رکابت آگئی تھی اب اس پینگے پیپسی کوکا تھمسہ پلنکا سٹرا اور گیاپاری بھائی اس کو بیچیں گے نہیں یہ دو کام کرنے ہیں ہم کو اور اس لیے نہیں پینا ہے پیپسی کولا اور اس لیے نہیں بیچنا ہے پیپسی کولا کیونکہ یہ پینے لائک نہیں ہے اور بیچنے لائک نہیں ہے پیپسی کولا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کوکا کولا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو فیمل آیا تھا کیا ہے اس میں کاربنڈائی آکسائیڈ نام کی جہری لی گیا سے سوڈیم گھوٹا میں ایک نام کا جہر ہے پوٹیشیم ساربیٹ نام کا جہر ہے لیڈ ایسیٹیٹ نام کا جہر ہے برومینیٹڈ ویزیٹیبل آئل نام کا جہر ہے اور چاروں کے چاروں جہر جس بوتل میں ملے ہو وہ لہر پیپسی نہیں ہے جہر پیپسی اسی ہیے مت پیجئے کیونکہ یہ پینے لائک نہیں ہے اور یہ جتنے جہر کے نام میں نے آپ کو لیے سوڈیم گھوٹا میٹ پوٹیشیم ساربیٹ لیڈ ایسیٹیٹ برومینیٹڈ ویزیٹیبل آئل یا کاربنڈائی آکسائیڈ یہ سب کے سب جہر کینسر کرتے ہیں اور آپ کی دونوں کی دونوں کیڈنیا فیل کر سکتے آپ کے شریر میں دو کیڈنی ہیں اور اگر وہ دونوں خراب ہو گئی تو آپ کا جیون بہت مشکل پڑ جائے گا یورپ اور امریکہ میں بہت پیپسی پیتے ہیں لوگ بہت کوکا کھولا پیتے ہیں سارب برنگ بہت پیتے ہیں اسی ہیے وہاں کیڈنی بھی سب سے زیادہ فیل ہوتی اور امریکہ میں جب کیڈنی فیل ہو جاتی ہے کسی کی تو کوئی کسی کو دان نہیں کرتا کیونکہ امریکن سوسائیٹی میں دان کرنے کی پرمپرہ نہیں وہ سوارتی سماج ہے پورا کا پورا ان کے لیے صرف ڈالر بھگوان ہے باپ بیٹے کو دان نہیں کرتا بیٹا باپ کو دان نہیں کرتا اتنا سوارتی سماج ہے امریکی سماج ماں بیٹے ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنے شریف کا خون بھی دان نہیں کریں گے اتنا سوارتی سماج ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب سب سے زیادہ فیل ہو جاتی ہے پی پی کے سوف برنگ تو پھر وہاں اخواروں میں جاہرات آتے ہیں اور وہ جاہرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھائی خدمی دان کرے تو پانچ لاکھ دے دیں گے آٹھ لاکھ دے دیں گے دس لاکھ دے دیں گے تو ہمارے دیش میں کچھ ایسے نالائک داکٹر پیدا ہوئے ہیں جو یہاں کے مزدوروں کے گریب آدمیوں کی خدمی نکال نکال کے امریکہ نے جا کر بیچ دیتی میرے اتر پردیش میں ابھی ایک بھنڈا فور ہوا ہے تین نرسنگ ہوم تھے گازی آباد نام کا ایک شہر ہے میرے اتر پردیش میں ڈلی کے بارڈر تھا تو گازی آباد میں ایسے تین نرسنگ ہوم ابھی بند ہوئے ہیں کرائے گئے ہیں جہاں پر روج گریب مزدوروں کو لاکر گریب کسانوں کو لاکر ان کے ایک ایک ہزار روپے دے کر ان کی کڈنی نکالتے تھے اور امریکہ میں لے جا کر اس کو چار لاکھ میں پانچ لاکھوں لیچتے تھے تو وہاں کڈنی کھیل ہوتی ہے کیونکہ وہ سابری پیتے ہیں اور اس لیے پھر کڈنی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے دیش میں ایک ایسا دشکر پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں کی کڈنی امریکہ جانے لگتی ہے تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کڈنی کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں آپ تیپ سورتوں کا کرنا پیٹی اور آپ کی اگر دونوں کڈنی برباد ہو گئی تو شریر کو کیا کشت ہوگا اگر یہ آپ کو محسوس کرنا ہے تو ہمارے پور پردان منتری وشنات پتاب سینجی کو دیکھ لیں جائے ان کی دونوں کڈنی فیم ہو گئی اور آج کل لندن میں ہے ڈائیلیسس پر ہی روج آٹھ گھنٹے ان کو ڈائیلیسس پر رہنا پڑتا اور آٹھ گھنٹے ڈائیلیسس پر رہتے ہوئے آپ کسی آدمی کو دیکھ لیں گے تو آپ کی آتما کام جائے گی اتنی کا کیونکہ تھی تو اس لیے کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں یہ پیپسی کوکا کولا تو پہلا کارن کہ ہم نہیں پییں گے پیپسی کوکا کولا کیونکہ یہ امریکی مال ہے دوسرا کارن کہ یہ پینے لائک نہیں اس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پینے لائک اور تیسرا اس لیے بھی نہیں پییں گے کہ یہ پیپسی کوکا کولا بنتا ہے ستر پیسے میں اور دیکھتا ہے دس روپے میں ہزاروں پرتشت کا منافع ہے پیپسی کوکا کولا دیکھیں تو ستر پیسے میں جو گوتل بنتی ہے اگر وہ دس روپے میں بھک رہی ہے تو آپ پروفیٹ پرسنٹیج اگر کیلپولیٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہزاروں پرتشت کا منافع ہے اس میں ان کو اس لیے نہیں پیجئے اس کو اور اس لیے ابھی مت پیجئے کہ دس روپے میں پیپسی یا کوکا کولا کی بوتل آتی ہے اس میں تین سو میلی لیٹر پانی ہے پانی ہی ہے کاربنڈا یوکسائیڈ بلا ہوا کاربونیٹیو وارٹر ہے اور کچھ نہیں ہے تو تین سو میلی لیٹر پانی دس روپے کا تو ایک ہزار میلی لیٹر پانی بیٹھتا ہے لگ بگ تیس روپے کا تو تیس روپے کا ایک لیٹر پیپسی کولا دکھتا ہے اور دس روپے کا ایک لیٹر گاہے کا دودھ ملتا ہے کہہ کو پی رہے ہیں دس روپے لیٹر کا گاہے کا دودھ پیجی دو ہزار کرون روپے کا پورے سال میں ہم پیپسی کوکا کولا پیتے ہیں اگر وہ دو ہزار کرون روپے کا گائے کا دودھ پیئے تو ہندوستان کی کم سے کم دس بیس لاکھ گائےوں کو ہم جیون دے سکتے ہیں اتنا بڑا کام ہم کر سکتے ہیں اتنے ہی پیسے میں جتنے پیسے میں ہم پیپسی کوکا کولا پی رہے ہیں کوکا کولا پی کیونکہ اگر دو ہزار کرون کا گائے کا دودھ پینا شروع کیا آپ میں جتنے پیسے میں آپ پیپسی کولا کوکا کولا پیتے ہیں تو کم سے کم دس بیف لاکھ گائے قتل کار کھانے جانے سے بچ گائے گی اور وہ ہندوستان کے کسانوں کے لیے جو گوبر پیدا کرے گی اور ہندوستان کے لوگوں کو دوائے دینے کے لیے جو موتر پیدا کرے گی وہ بھی اسی دیش کے کام آئے گا تو پیپسی بن کریے کوکا کولا بن کریے تھم سپ لنکا بن کریے گائے کا دوپینا شروع کریے اس دیش میں ایک نئے پرہ کی آرکھک یوستہ بنانے میں ہم سم اپنا یوگدان دے سکتے ہیں اس لیے مد دیجئے یہ پیپسی کوکا کو اور اس لیے بھی مد دیجئے کہ پیٹرول دکھتا ہے ہمارے دیش میں پچیس روپیہ لیٹر اور پیپسی کولا دکھتا ہے تیتیف روپیہ لیٹر پیٹرول سے مہنگا ہے پیپسی کولا کہہ کو سکتیاناش کر رہے ہیں اپنے دیش کی عرضی عوستہ کا اور اس لیے بھی مد دیجئے پیپسی کولا کوکا کولا تھمسپ لنکا سکرا کہ ہمارے دیش کے دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ملتا آزادی کے پچاس سال پورے ہو گئے آزادی کے پچاس سال کے بعد یہ اس دیش کی شوکانت کا ہے کہ ہمارے دیش کے دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں کروہ لوگ ہمارے دیش میں پینے کے پانی سے پیاسے ہوئے تو جیسی پرستی ہمارے دیش میں ہے کہ کروہ لوگ پینے کے پانی سے پیاسے ہیں ویسی پرستی میں اگر ہم پیپسی کولا پی رہے ہیں کوتا کولا پی رہے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ راستوی اپراد کر رہے ہیں اسی لیے یہ مت کریے اور کبھی کبھی جب آپ کے مند میں لالچ قیدہ ہو ابھی آج تو میں اس کہہ کے جا رہا ہوں دس پندر دن کے بعد کوئی آپ سے کہے گا لو بھائی پیلو راجی بھائی دھوڑی دیکھ رہے ہیں ابھی وہ تو گئے کہتے تو اس سمیں آپ کے مند میں لالچ آئے گا پیوں کی نہ پیوں لے لوں کی نہ لے لوں اور جب اس طرح کا لالچ آپ کے مند میں پیدا ہو جب دھرم سنکٹ میں آپ پھز جائیں تو کیا کریں ویسی اس قطعے کے لیے میں آپ کو ایک سوٹر دے کر جا رہا ہوں اس کا اسمران کریں آپ کے جیب میں جب آپ کو کوئی پیپسی کولا کوتا کولا آفر کریں اور آپ کے مند میں لالچ پیدا ہو جائے کہ لاؤ تھوڑی دیر کے لیے پی لیں کیونکہ ابھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اپنے دل سے دو ہی پرشن پوچھئے سب سے پہلے ایک منٹ رکھی ہے اور پہلا پرشن پوچھئے اپنے مند سے کہ جس امریکہ نے میرے دیش پر عارتی پابندی لگائی ہے وہ سمریکی کمپنی کا پانی میں پیمو اور اپنے دیش کے ساتھ گھگداری کرو تو آپ میں کہیں بھی تھوڑی سی راشتو بکتی جندہ ہوگی تو وہ گوتل آپ کے گلے کے لیچے ادھر نہیں پائی کی دوسرا پرشن اپنے مند سے پوچھئے صرف ایک منٹ کہ میرے دیش کے کرونوں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا اس دیش میں پینے کا پانی نہ ملنے کے قارن پیاسے مر جاتے ہیں کچھ میں میں ابھی یوت مال گیا تھا بیادشان دے میں جس دن میرا یوت مال میں جاہر بیادشان تھا اس دن میں نے یوت مال کی اقوار میں پڑھی ایک قبر کہ یوت مال میں ایک پچیس چھبیس سال کا نوجوان پانی نہ ملنے کے قارن تلپ تلپ کر پیاسا مر گیا یوت مال میں یہ خبر میں نے پڑھی تھی لوگمت سماچار نام کا ایک اکفار نکلتا اس کا مراتھی ایڈیشن نکلتا لوگمت اس میں میں نے پڑھی تو میں نے اس سماچار کو لکھنے والے سمواد داتا سے بات کی اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو اس نوجوان کے بارے میں خبر ملی آپ نے اتوار میں چھاپا لیکن ایسے تو کتنے لوگ مر جاتے ہوں گے جو کہیں دور گاؤں میں رہتے ہیں جنگلوں میں آدھواسی بنواسی رہتے ہیں جن کو پینے کا پانی نہیں مل پاتا ہوگا تو سمواد داتا نے کہا کہ راجی بھائی آپ کی بات بلکل برابر ہے ہم تو سب گاؤں میں جا کر خبر لے نہیں پاتے کیونکہ ہر گاؤں میں تو ہمارا کوئی نیٹورک نہیں ہے اور دور درات جنگلوں میں کوئی آدھواسی بنواسی رہتے ہیں جو رہنکر گریوی میں جندہ رہتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ مر جاتے ہوں گے ہم کو خود خبر نہیں مل پاتی یہ تو ہم کو پتا چلا کیونکہ شہر میں گھٹنا ہوئی تھی اس لیے ہم نے اس کو اقوار نہ چھاب دیا تو ایسے تو کتنے لوگ ہیں جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا ہے اس دوش میں ویسی پرستطی میں اگر آپ کے حمن میں لالچ آ رہا ہے پیپسی پینے کا کوکا کولا پینے کا تو اپنے من کے لالچ پر کابو پانے کے لیے ایک ہی منٹ کا پرشن پوچھئے کہ میرے دیش کے کروہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا میں اس پردیشی کمپنی کا پانی پیوں کیا تو بوتل آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے گی اور آپ کے مند سے جواب آئید آکے مت پیوں پینہ ہی ہے تو ناریل کا پانی نیبو کا شربت گنے کا رس سمترے کا رس مصمی کا رس دہی کی چھاچ دہی کی لسی یہ سب ہم پییں گے لیکن پیپسی رہیں پییں گے کوکا کولا نہیں پییں گے تھم سب نہیں پییں گے اور ہم نہیں پییں گے اپنے کسی مہمان کو بھی پینے کے لیے نہیں دیں گے یہ دونوں باتیں ایک ساتھ چلیں گی اور اس سے بھی ایک قدم آگے تیسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی ساماجی کارکرم میں جائیں گے سوشل فنکشن میں جائیں گے شادی ہو یا ہو برات ہو کسی کی جنم دن کا کارکرم ہو اور اگر وہاں کوئی پیپسی بانٹ رہا ہے کوکا کولا بانٹ رہا ہے تھم سب بانٹ رہا ہے تو ایسے سب ہوں ساماجی کارکرموں کا آپ بہشکار کریئے اور ان کو یہ کہیے کہ آج ہمارے دیش پر اتنا بڑا آرکھل سنکت امریکہ کی طرف سے لادا گیا ہے ویسی پرستقی میں آپ کو یہ پیپسی کولا بانٹتے ہوئے شرم نہیں آتی کوکا کولا بانٹتے ہوئے شرم نہیں آتی تو ہمارے دیش کے جو شرم ہی لوگ ہے جو سمبیدن ہی لوگ ہے ان کی سمبیدنہ تھوڑی سی جھمجوری ہے اور ان میں تھوڑی سی سمبیدنہ لانے کا کام کری تو میرا آپ سے پہلا نویدن ہے کہ آپ کے گھر میں یہ آئے گا نہیں پیپسی کوکا کولا تھم سپلن کا صدرہ ویاپاری بھائی اس کو بیچیں گے نہیں اور ہم کسی بھی ایسے ساماجی کارکرم میں جائیں گے جہاں پیپسی کوکا کولا بٹے گا تو ہم ان کارکرموں کا بہشکار کریں گے اور اپنے کسی مہمان کو بھی پیگے کے لئے آفر نہیں کریں گے ایسا ہی میرا آپ سے دوسرا نویدن ہے کہ آپ کے گھر میں ایک اور امریکی کمپنی کا مال سب سے زیادہ آتا ہے اس کا نام ہے کالڈیٹ پامولیف اس کا ٹوٹ فیس آپ کے گھر میں آتا ہے سابون آپ کے گھر میں آتا ہے شیونگ کریم آپ کے گھر میں آتی ہے اس کمپنی کی اور یہ کالڈیٹ پامولیف وہ امریکن کمپنی ہے جو ہمارے دیش میں دنہ کرنے کے لئے آئی تھی ماتر پچاس ہزار روپیہ لے کر اور آج اس کمپنی کا ایک سال کا منافع لگ ستر کروڑ روپیہ کا ہے تو میرا آپ سے دوسرا نویدن ہے کہ آپ کے گھر میں کالڈیٹ پامولیف کا کوئی بھی سامان آئے گا نہیں تو آپ پوچھیں گے کیا راجب بھائی کلوز اپ خریب لیں سباکہ لے لیں فورہنس لے لیں پیپ سوڈنٹ لے لیں یہ بھی مت لیجی کیونکہ کالڈیٹ امریکی کمپنی کا ہے تو کلوز اپ بھی ویدیشی کمپنی کا ہے سباکہ بھی ویدیشی کمپنی کا ہے فورہنس بھی ویدیشی کمپنی کا ہے یہ سب کے سب پردیشی کمپنیوں کے ٹوٹ پیسٹ ہیں تو کسی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ٹوٹ پیسٹ کرنے لائک نہیں ہوگے کسی میں بھی کوئی کوالٹی نہیں ہوگی کالڈیٹ بنانے والی کمپنی کبھی نہیں بتاتی کہ وہ کولگیٹ کیسے بناتی میں آپ کو ابھی ایک جانکاری دینا چاہوں میں ابھی دمن گیا تھا گجرات میں دمن نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں دمن گاؤں میں ایک بھارتیہ نوجوان ہے جو کولگیٹ کمپنی کو پوٹس بنا کے دیتا ہے پیپسرین کمپنی کو بنا کے دیتا ہے اور یہ کمپنیاں چاہ کرتی ہیں آپ کو معلوم ہمارے دیش کے لوگوں سے سامان مطبادن کرواتی ہیں اپنا صرف تھپا لگاتی ہیں ٹیکٹ میں بند کرتی ہیں اور مارکٹ میں بیچتی ہیں ان کا صرف نام بکھتا ہے ان کا کوئی اتپادن تھنٹر نہیں زیادہ تر فردیشی کمپنیاں ہمارے دیش میں ستر ٹکا اتپادن سب کونٹریکٹنگ میں کراتی ہیں ہمارے ہی دیش کے لوگوں سے کراتی ہیں تو جو آدمی کولگیٹ کیلئے اتپادن کرتا ہے اور پیپسرین کیلئے اتپادن کرتا ہے اس بھائی سے میں نے پوچھا کہ تم جرہا یہ بتاؤ مجھ کو بھگل پہ میرے بیٹھ گیا منچ پر آتے مجھے معلوم نہیں تھا دمان میں میرا جاہر ایک چھانت اب وہ بھگل میں آکے بیٹھ گیا کسی لئے کان میں آکے کہا راجی بھائی آپ کے بھگل میں جو بیٹھا یہی آدمی کولگیٹ اور پیپسرین کا سب سے بڑا سپلایا ہے تو میں نے کہا بھائی صحیح بات ہے تو کہنے لگا ہاں بات تو صحیح تو میں نے کہا پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو میرے پاس حق ہے اور اگر یہاں بیٹھنا ہے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی کہنے لگا کیا قیمت آپ کو چاہیے اس کو لگا کہ کچھ پیسہ مانگیں گے راجی بھائی میں نے کہا قیمت یہ دینی پڑے گی بھائی نہ بند کرنا کڑے گا کہنے لگا وہ کیسے میں نے کہا وہ انکل سیدھی سی بات ہے اگر تم کولگیٹ کے لیے اتپادن کر سکتے ہو پیپسیڈن کے لیے اتپادن کر سکتے ہو تو تم تمہارے نام سے کیوں نہیں اتپادن کر کے بیٹھ سکتے ہو کیا مشکل ہے اس میں کہنے لگا راجی بھائی ایسا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تو میں نے کہا آپ سوچ مجھ اس میں کیا مشکل پھر میں نے اس سے پوچھا بعد میں اس نے کہا ہاں آپ کی بات میں میں گمبیر کا سے بیچار کروں گا میں نے کہا بیچار کرنا جلدی سے مجھے بتانا لیکن کب تک اتنا تو بتا دو کہ تم اور تمہارے پریوار کے لوگ کس سے داد سافت کرتے ہیں تم کبھی پیپسیڈنٹ لگاتے ہو یا کالگیٹ لگاتے ہو اس نے کہا کبھی نہیں لگاتا جو خود بناتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں خود کبھی نہیں لگاتا میں نے کہا کیوں نہیں لگاتے تو کہہ لگا مجھے معلوم ہے کہ میں اس میں کیا کیا ملاتا ہوں اس لیے میں کبھی نہیں لگاتا تو میں نے اس سے پوچھا کیا کیا ملاتے ہو تو اس نے کہا کہ ہم لوگ ڈائی کلشم فوسفیٹ استعمال کرتے ہیں اور وہ ڈائی کلشم فوسفیٹ آتا ہے مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں کے چورے سے تو مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں کے چورے سے جو پیسٹ بنتا ہے تو ہم روز سویرے ہی سویرے اپنے اپنے موں سے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سب شاکہہاری ہیں آپ کا شاکہہار تو دو منٹ میں دھوست ہو گیا اور پھتا نہیں کیسے ہم سب سویرے ہی سویرے اٹھ کر مرے ہوئے جانوروں کا ہڈیوں کا چلو گا آپ نے موں سے رگر سکتے ہیں کیسے سویرے ہی اتنا بھی سنس آپ نے بڑھنی باقی ہے بہت لوگ ایسا کہتے ہیں کہ راجی بھائی ان میں بہت اچھی کوالیٹی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوالیٹی ہے تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ان میں جھاڑ بہت اچھا بنتا ہے تو کچھ لوگ پیسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں جھاڑ بنتا ہے تو بیچارے آدھا آدھا گھنٹے دگڑتے رہتے ہیں جھاڑ بنانے کے تو ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر بہت زیادہ جھاڑ بنانا ہے تو رنگ سے دات ساف کرو اور آپ کو میں جانکاری دے دوں کہ جو چیز جھاڑ بنانے کے لیے رنگ میں ملائی جاتی ہے سرف میں ملائی جاتی ہے وہی کوالیٹ میں بھی ملائی جاتی ہے ایک سنثیٹک ڈیٹرجنٹ ہوتا ہے سنثیٹک ڈیٹرجنٹ وہ چیز ہے جو کپڑا دھونے کے سابن میں جھاڑ پیدا کرنے کے لیے ملائی جاتا ہے وہی پوچھ پیسٹ میں ملا دیتے ہیں جھاڑ پیدا کرنے کی اور ہم سب اتنے بے وکوف ہیں سبیرے ہی سبیرے سامنے شیشے میں اپنا چہرہ دیتے ہوئے پیسٹ رگلتے ہیں مو سے ادھر سے سفید سفید نکلتا ہے ادھر سے سفید سفید نکلتا ہے اتنا گندہ لگتا ہے تو بھی سامنے شیشے میں دیکھ دیکھ کے برش کرتے ہیں آدھا آدھا گندے تک کیا یوڈیو سٹی تو اس لیے میرا آپ سے نویدن ہے کہ تتکال چھوڑ دیجئے کالگیٹ کلوز اپ سباکا فورنس پیپسوڈنٹ یہ سب کرنے لائیت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈائی کیلشم فوسفیٹ سے بنتے ہیں اور وہ مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں کے چورے سے آتا ہے اور مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں کے چورے ملتے کہاں سے ہے ہندوستان میں آزادی جب نہیں ملی تھی تو سارے تین سو قتل کار کھانے تھے اب کل ملا کر سارے دیش میں چھتی سجار قتل کار کھانے سارے چار لاکھ پشووں کا روش قتل ہوتا ہے اس دیش ان کا ماس بکنے کے لیے چلا جاتا ہے ایکسپورٹ ہو جاتا ان کی جو ہڈیاں بچھتی ہیں ان کو یہ سب کمپنیاں خریدتی ہیں اس سے پاودر بنتا اس پاودر سے پیسٹ بنتا اس لیے کرنے لائک نہیں اور اس لیے بھی کرنے لائک نہیں کہ ان میں سنٹھیٹک دیٹرجنٹ ہے اور وہ شریر میں کینسر جیسی بیماری پیدا کر سکتا اور اس لیے بھی کرنے لائک نہیں کہ ان سارے پوچھ پیسٹ میں فلورائید نام کا جہر ہے جس سے فلوروسس بیماری ہوتی اس لیے پیسٹ کرنا بند کریے اور اس لیے بند کریے کہ یہ امریکہ پیسہ نہیں جانا چاہیے تو آپ پوچھیں گے پھر کیا کریں نیم کا داتن کریے تھانا اسٹیشن کے باہر ملتا ایسٹ میں بھی ملتا ویسٹ میں بھی ملتا اور کچھ بھی مہنہ نہیں ہے پچاس پیسے کا ہے میں نے پوچھا تھا تو پچاس پیسے کا ایک نیم کا داتن آپ کے تھانا ایسٹ ویسٹ دونوں اسٹیشن میں ملتا وہ خرید نہیں آئی ہے یا بھون کا داتن کریے بیسٹ کوالٹی ہیں دونوں اور نیم کا داتن کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نیم میں جو کوالٹی ہے وہ دنیا کے کسی بھی پیسٹ میں نہیں ہے آپ نیم کا داتن کرتے رہیے کبھی بھی آپ کے داتوں میں کیڑا نہیں لگے گا آپ نیم کا داتن کرتے رہیے کبھی بھی آپ کو پائریا کی شکایت نہیں ہوگی آپ نیم کا داتن کرتے رہیے کبھی بھی آپ کے سانس میں سے بدبو نہیں آئے گی اور آپ نیم کا داتن کرتے رہیے کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ موں جو ہے ہمارا گندہ ہو گیا بہت فریش ویس رہی تھی نیم کے پیر میں ایسی عدود چھمتہ ہے کہ وہ تین سو طرح کے تمام درگوں کو جو شریر کے اندر پنک سکتے ہیں یا واتاوروں میں پنکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے نیم میں جبرجست چھپیتا ہے تو نیم کا داتن کریے اس سے آپ کو جو سرچہ چکر میں لے گا وہ کونڈیٹ سے ملنے والا نہیں ہے کبھی تو سرچہ چکر نیم کے داتن میں ہے کونڈیٹ میں نہیں ہے اس لیے نیم کا داتن کریے ببون کا داتن کریے اور آپ جب نیم کا داتن کریں گے تو آپ اس داتن کو کھری دیں گے تھڑڑا اسٹیشن کے باہر بیچنے والے گریب آدمی سے جب آپ اس گریب آدمی کا داتن کھرید کر اپنے گھر میں لائیں گے تو آپ کا پیسہ اس گریب آدمی کے پاس جائے گا جو ابھی چلا جاتا ہے امریکہ کالگیٹ خریدیں گے تو آپ کا پیسہ امریکہ جائے گا ہمارے دشمن کے ہاتھ میں جائے گا ہیم کا داتن خریدیں گے تو آپ کا پیسہ ہمارے دیش کے اس گریب آدمی کے پاس جائے گا اور ایک دن میں نے حساب لگایا کہ پورے دیش کے لوگ کالگیٹ خریدنا بن کریں کلوز اپ خریدنا بن کریں سب خریدنا بند کریں اور نیم کا داتون خریدیں ببون کا داتون خریدیں تو ہمارے دیش کے چار لاکھ لوگوں کو داتون بیچنے کا روجگار مل سکتا ہے اتنا بڑا کام ہم کر سکتے ہیں اس لیے میرا آپ سے مویدن ہے کہ داتون کریے نیم کا یا ببون کا جو لوگ داتون نہیں کر سکتے وہ دنت منجن کریں کالا دنت منجن آتا ہے لال دنت منجن آتا ہے دھیر طرح کی دنت منجن اس دیش میں دکھتے ہیں اور کوئی دنت منجن اگر آپ کو اپنے گھر میں بنانا ہو باہر کا نہیں خریدنا ہو تو سب سے آسان طریقہ ہے کسی بھی آئیورویٹ کی دکان پر جائیے ترفلا چون خرید لائیے ہر بہیڑا آگلا سے جو ترفلا چون بنتا ہے وہ آپ خرید لائیے اور اس چون میں تھوڑا سا نمت ملائیے بہت اچھا دنت منجن بنتا ہے اور اس سے دات صاف کرنا شروع کر دیجئے دنت منجن سے جب آپ دات صاف کریں گے تو آپ کے شریر کی دو چیزیں بہت اچھے طریقے سے ہوگی ایک تو جب آپ بھی استعمال کرتے ہیں دنت منجن کرنے کے لئے تو داتوں کی صفائی ہوتی ہے اس سے بھی بڑی بات مسوروں کی مالش ہوتی ہے جو ہم نہیں کر سکتے ٹوٹ برش سے کبھی بھی ٹوٹ برش سے مسوروں کی مالش نہیں ہو سکتی اور مسوروں کی مالش اگر نہیں ہوگی تو مسورے آپ کے ٹھیک سے کام نہیں کریں گے تو سب سے اچھا کام کہ آپ کے مسوروں کی مالش ہوتی ہے دوسرا اس سے بھی یہ بڑا کام یہ ہے کہ جب آپ دنت منجن کرنے کے لئے دائنہ ہاتھ کی پہلی انگلی استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک میریڈین پوائنٹ ہوتا ہے ایکیو پریشر کا وکیان کہ دائنے ہاتھ کی پہلی انگلی میں ایک میریڈین پوائنٹ ہے لارج انٹسٹائن کا بڑی آنٹ کا تو جب آپ اس انگلی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بڑی آنٹ کی مالش ہوتی ہے لارج انٹرسائن کی مالش ہوتی ہے اتنا ویڈیانک کام ہے انگلی سے دات صاف کرنا اس لیے ہمارے دیش کے پورکھے ہمارے پوروج ہزاروں سال یا تو داتن کرتے تھے یا دنت منجن کرتے تھے انگلی سے کوئی پوتھ برش نہیں کرتا تھا بے وکوس تو ہم ہیں جنہوں نے انگلی چھوڑ کر برش کرنا شروع کر دیا جتنا زیادہ پوتھ برش کریں گے دات آپ کے خراب ہوتے چلے جائیں گی دانتوں کے بیچ فیوٹی بنتی چلی جائے گی ان میں کھیڑا بھی لگ سکتا ہے پچاس ترے کی دوسری بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لیے کبھی برش مت کریں تب آپ کے مند میں یہ بھی آ سکتا ہے راجی بھائی برش نہیں کریں گے تو ہمارے دیش میں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دانتوں میں کبھی کھاتے کھاتے کوئی چیز جب پھس جاتی ہے تو وہ باہر کیسے نکلے گی اگر برش نہیں کریں گے دو تو آپ کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اور کھاتے کھاتے آپ کی دانت میں فس جاتی ہے تو بتائیے کیا ہوتا تب آپ کی جو جیب ہوتی ہے وہ بار بار لگاتار اس کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور جب تک وہ نکلے گا نہیں تب تک آپ کی جیب شانتی سے نہیں بیٹھے گی اور جتنی دیر وہ فسا رہے گا آپ کو بھینکر ٹینشن رہے گا اور جیسے ہی وہ نکل جائے گا آپ ایک دم ریلیکس فیلم کریں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بہت ساف ہے دانتوں میں چھپے ہوئے انکڑوں کو باہر نکالنے کا کام جیب خود کرتی ہے تو بھوٹھ برش نہیں کرتا اس لیے یہ گلک سہم ہی اپنے مند سے نکال دیجئے کہ ٹوٹھ برش سے ہی ہمارے دانتوں میں چھپے ہوئے انکڑ باہر نکل سکتے ہیں یہ ٹیلیویزن کی بے وکوسی ہے ایڈیو سٹی ہے ایڈوٹیزمنٹ کے مادین سے آپ کے دماغوں میں گزا دی گئی ہے گزا دی گئی ہے بٹا دی گئی ہے اسی ہی آپ برش خریدتے ہیں پیسٹ خریدتے ہیں اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور آپ جانتے ہیں ساری کمپنیاں ٹیلیویزن پر جب وگیاپن دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمارا ٹوٹھ برش اتنا ملائم اس کا ٹوٹھ برش اسے بھی جیادہ ملائم تیسری کمپنی آگے تھی ہم سے سب سے زیادہ ملائم ہمارا ہے کوئی کہتے ہیں دوانے سے نہیں دب جاتا کوئی کہتے ہیں ٹیلہ ہو جاتا ہے ایسے پچاس کرے کے وگیاپن وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہمارا ٹوٹھ برش خریدیا ہے جو سب سے زیادہ ملائم ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیم کے داتوں میں جو ملائم پوٹھ برش بن سکتا ہے وہ دھویاں کے کسی دوسرے پلاسٹک پوٹھ برش میں نہیں بنے رہا آپ تھوڑی دیر نیم کا داتوں چبائیے اس میں جو برشلس بنیں گے وہ اتنے ملائم ہوں گے کہ کسی دی پلاسٹک برش میں نہیں بن سکتے تو پرکرکی دوارہ دی گئی جو چیز ہمارے لیے افرات میں موجود ہے اس کا استعمال کریے تو دیش کا ہر سال ہم سیکل کروڑ روپیہ بچا سکتے ہیں صرف میں نے آپ کو کولگیٹ کا ادھارن دیا تھا کولگیٹ امریکہ سے آیا پچاس ہی جار روپے سے اس نے دھندہ شروع کیا ہمارے دیش میں آج یہ کمپنی ستر کروڑ روپیہ کماتے لے جا رہی ہے ہماری بے وکوفی کا ہے جو ہم دے رہے ہیں تو یہ سب بند کریے تو آپ کے گھروں میں یہ نہیں آئے گا اور داتوں میں آئے گا یا منجن آئے گا دنک منجن آئے گا تو امریکہ جو پیسہ جا رہا ہے وہ جانا رکے گا اور یہ امریکہ کی پابندی کا ہماری حضاب سے سب سے اچھا جوا ہے ایسے یہ تیسرا اور آپ سے نویدن کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک امریکی سابن آتا ہے اس کا نام ہے جونسن این جونسک ایک دوسرا امریکی سابن آتا ہے اس کا نام ہے پروکٹر انگیمبل تو یہ جونسن این جونسن خریدنا بن کریے پروکٹر انگیمبل کا سابن خریدنا بن کریے تو آپ پوچھیں گے تو کیا لکس خریدے لکس بھی مت خرید ای رائپ وای بھی مت لیجئے ویکس سونا بھی مت لیجئے جول بھی مت لیجئے پیئرس بھی مت لیجئے کیمے بھی مت لیجئے میلے بھی مت لیجئے جانسن این جانسن بھی کوئی سابون ایسا مت لیجئے یہ سب پردیشی کمپنیوں کے اور یہ پردیشی کمپنیوں کے احسابون اس سے بھی زیادہ محتوаствور بات ہے کہ ان سارے سابونوں میں کچھ بھی کوالٹی نہیں ہے یہ سب سابون بنتے ہیں کاسٹک سوڑا سے اور کاسٹک سوڈا شریر کی توچا کے لیے بہت خراب مانا جاتا ہے کاسٹک سوڈا کے کسی بھی سابون سے آپ نہائیے نہانے کے دس منٹ کے بعد شریر پر مہتوں سے لائن کی تھی سفید رنگ کی لائن کی جاتی ہے اور سردی کے دنوں میں جارے کی دنوں میں اگر آپ سابون رگڑ کر نہائیں تو دس منٹ کے بعد آپ کا پورا چہرہ سفید سفید ہو جائے تھا پورا شریر سفید سفید ہو جائے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے سابون رگڑتے ہیں چہرہ سفید بناتے ہیں پھر کہیں سے کولڈ کریم خرید کر لاتے ہیں اور چہرے کو آئیلش بناتے ہیں کیا بے پکروفی کہ پہلے سابون رگڑوں اور چہرہ برباد کرو شریر برباد کرو پھر کہیں سے کولڈ کریم خرید کر لاؤ اور شریر کو آئیلش بناو دونوں ہی پیسہ ہندوستان سے امریکہ جائے گا تو آپ پوچھیں گے راجے بھائی پھر اس کا علاج کیا ہے علاج بہت اچھا اور بہت سستا اور سب کے گھر میں ہو سکتا ایسا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نہائیے چنے کے آٹے میں دودھ کی ملائی ملا کریں بیسن ہم سب کے گھر میں ہیں دودھ کی ملائی بھی ہم سب کے گھر میں تو بیسن میں دودھ کی ملائی ملائیے اور اس کو پیسٹ بنا لیجی اور اس کو شریر پر لگائیے جیسے سابون لگاتے ہیں اور ہلکے گرم پانی سے نہا لیجیے گھنڈے پانی سے بھی نہا سکتے ہیں ہلکے گرم پانی کو بھی نہا سکتے ہیں آپ کا شریر ایک دم صاف ہو جائے گا اور آپ کی توجہ میں کبھی بھی غفنیس نہیں آئے گی دوسرا طریقہ ایک اور ہے کہ چنے کے آٹے میں دودھ بھی ملا سکتے ہیں چنے کے آٹے میں دہی بھی ملا سکتے ہیں جیسی آپ کی سمیدہ ہیں دودھ کی ملائی ملائی ہے دودھ بھی ملائی ہے دہی بھی ملائی ہے ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہر ایک دکان پر چلے جائیے ملتانی مٹی میں ہوتی ہے آپ لے آئیے اس کو اور ملتانی مٹی کو پانی میں ڈال دیجئے پاچھے گھنٹے کے بعد وہ ایک دم ملائی ہو جاتی ہے اور اس ملتانی مٹی کو پیسٹ بنا کے شریر پر لگائیے جیسے سابن لگاتے ہیں اور نہ لی کہ ایک دم شریر صاف ہو جائے ایک اور طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ملتانی مٹی لائیے اریٹھا کا پاودر لائیے شیقہ کا ہی پاودر لائیے اور یہ تینوں برابر برابر مہترہ میں ملانی جائے اور اس پاودر کو نہانے سے تھوڑی دیر پہلے پانی میں ڈال دیجئے اس کا پیسٹ بنایئے شریر پر لگائیے سابن کی طرح سے نہ لیجئے ایک دم شریر صاف ہو جائے اور یہ پاودر آپ کے لیے بالوں کے شیمپو کا بھی کام کرے گا آپ کے بال ٹوپنے بند ہو جائیں گے اگر آپ اس سے باند ہوئیں گے اور کوئی بھی آپ پردیشی کمپونی کا شیمپو پامو نفر خریدیں گے یا تو لیکنے کا خریدیں گے یا تو پونس کا خریدیں گے یا تو کچھ بھی خریدیں گے یہ سارے شیمپو بال توڑتے ہیں کیونکہ ہر شیمپو بنتا ہے امونیم کلورائید نام کے ایک کیمیکل سے جو شریر کے لیے بہت نقصان دائیت ہے بالوں کے لیے بھی نقصان دائیت ہے تو جتنے آپ کیمیکل شیمپو استعمال کریں گے سب آپ کے بال توڑ دیں گے اس لیے بال آپ کے قیمتی ہیں کیوں ہم کو برباد کرنا چاہتے ہیں نہیں تو ایک دن گنجے ہو جائیں گے تو وہ خرید نہ پڑے گا تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایسا طریقہ استعمال کریں جس کے آپ کے بال بھی نہ ٹھوپے ہمارے دیش کا پیسہ بھی دیش کے باہر نہ جائے آپ کو بیسٹ کوالٹی بھی ملے اوریزنل چیز ملے پرکرتی کے ملنے والی سی بھی چیزیں آپ استعمال کریے ان میں جو کوالٹی ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں تو یہ سارے طریقے ہم اپنائیں گے تو کتنا پرسہ بچے گا اس دیش کا ایک ہی ادھاران سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو جونسن این جونسن امریکی کمپنی ہے اس کا دھندہ چلتا ہے ہمارے دیش میں اس کمپنی کا سابون بکتا ہے تیس روپے کا پچاس گرام ساٹھ روپے کا سو گرام چھے سو روپے کا ایک کلو گرام اب آپ بتائیے چھے سو روپے کی ایک کلو گرام دوسری کوئی سی چیز میں نہیں دی گائے کا گھی خریدی ہے ڈیوڑ سو روپے کا ایک کلو گرام کاجو کی برفی خریدی ہے ڈائی سو روپے کی ایک کلو گرام مادام کی برفی خریدی ہے دو سو اس سو روپے کی ایک کلو گرام سب سستی ہے سابون مہنہ ہے گائے کا گھی سستا مادام کی برفی سستی ہے کاجو کی برفی سستی ہے اور جتنے پیسے میں آپ چار کلو گائے کا گھی کھائیں گے اتنے پیسے میں ایک کلو سابون آتا ہے جونسن ہنگونسن اب آپ کی مشکل یہ ہے کہ چار کلو گائے کا گھی کھائیں گے تو شریر کو طاقت ملے گی وہ ایک کلو سابون تو کھا بھی نہیں سکتے تو اس کا آپ کریں گے کیا شریر پر لگائیں گے پانی میں بہائیں گے اور ہندوستان کا سکتیا ناش کریں اس لیے میرا آپ سے نویدن ہے کہ یہ سب سابون بند کریے بیسن آپ کے گھر میں ہے چنے کا آتا آپ کے گھر میں ہے دودھ کی ملائی آپ کے گھر میں ہے حلدی کا پاؤڈر آپ کے گھر میں ہے چندن کا پاؤڈر خرید سکتے ہیں ملکانی لگتی ہے عاملہ ہے عدیتہ آئے شیطہ آئی ہے دیر سارے طریقے ہیں اس دیش میں نہانے کے ان سب کا آپ استعمال کریے اسی سوڑیشی طریقے بھونی ہیں پھر بھی آپ کو لگتا ہے نہیں راجی بھائی ہم کے تو سابون ہی چاہیے تو کبھی بھی سابون کھرید نہ ہو تو خادی گرام و دیوک کی دکانوں سے کھریدی ہے وہاں ہمیشہ سوڑیشی سابون کلتا اس کا پیسہ کبھی دیش کے باہر نہیں جائے اور وہ ہمارے دیش کے ثانی اٹھ پاکوں دوارہ بنایا گیا سابون ہے تو میرا مانے تو پراکرپک چیزوں کا استعمال کریے لیکن اگر سابون کی ہی ضرورت ہے تو خادی گرام و دیوک کا سابون کھریدی ہے یا ایسے سابون کھریدی ہے جو پوری طرح سے مرابد ہیں اور سرکھ چکے ہر سال ہم سیکروں ہزاروں کرو روپیہ اس دیش کا بچا سکتے ایسی مراب سے ایک اور نگویڈل ہے کہ ہمارے دیش میں بہت تیجی کے ساتھ نوجوانوں میں گراوٹ آ رہی ہے اور ایک عجیب سی چمتہ کی بات اس دیش کے نوجوانوں میں جو دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہ آج کے نوجوانوں میں سنکلپ کی بہت کمی سنکلپ نہیں دکھائی دیتا کمزوری اتنی ہے شریر کی نہیں من کی کمزوری شاریر کمزوری کمزوری نہیں ہوتی ہے معنصک کمزوری مہتکول ہوتی تو آج کی جو نئی پیڑی ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھ رہی ہے اس میں اتنی معنصک کمزوری کہاں سے آئی ہے اور کافی سمجھنے بوجھنے کے بعد میں ایک نسکرش پر پہنچا ہوں ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو اس دیش کی نوجوان پیڑی زیادہ تر فسی ہوئی ہے کسی نہ کسی طرح کی ویسن میں یا تو شاریرک ویسن میں یا تو کوئی معنصک ویسن اور شاریرک ویسن کیا ہے معنصک کھا رہے ہیں پانپراک کھا رہے ہیں گھٹکا کھا رہے ہیں بیوی پی رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں ملے تو تمباکو کھا رہے ہیں ماوہ کھا رہے ہیں نہیں تو شراب ہی پی رہے ہیں ایک بار ایک ویاکشان میں میں کہہ رہا تھا تو ایک بھائی کھڑا ہو گیا کہ اللہ راجی بھائی آپ کی بات پوری سمجھ میں آ گئی مجھ کو اب مجھے یہ بتائیے کہ کل سے میں ویدیشی شراب نہیں پیوں گا دیشی کونسی پیوں گا اور یہ میرے ساتھ ابھی چندرپور میں ہوا بھری سوا میں کہنے لگا کہ بتائیے دیشی کونسی پیوں گا تو میں نے کہا بھائی ویدیشی دیشی دونوں خطرناک ہے شرابی خطرناک ہے میں تجھ کو یہ سجاؤ نہیں دینا چاہتا کی کونے سے نکل اور کھائی میں گر یہ ایک بڑی سمسیا ہے ہمارے سماج کی اور مہاتمہ گاندی اکثر کہا کرتے تھے کہ ویسن ہوتا ہے وہ آدمی کے شریر کی بربادی تو کرتا ہی ہے اس کی آدمہ کا ستیاناش بھی کرتے اور آدمہ کا ستیاناش کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی سنکل پہین ہو جاتا ہے اور سنکل پہین آدمی جب ہو جاتا ہے تو نہ تو راشتہ کا کام کر پاتا ہے نہ دیش کا کام کر پاتا ہے نہ سماج کا کام کر پاتا ہے خود اپنا بھی کام نہیں کر پاتا اپنے پریمار کا کام بھی نہیں کر پاتا تو میرا اس صبح میں جو بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نوجوان ہو یا بجر ہو ان سے میرا نویدن ہے کہ جتنی جلدی سمجھ ہو اس ویسن سے اپنے آپ کو مکت کریں تو ویسن سے آپ جب اپنے آپ کو باہر مکالیں گے تو آپ کو اپنے سنکلپ شکتی کا استعمال کرنا پڑے گا اور یہ سنکلپ شکتی بڑھتی تب ہی ہے جب آپ اس کا بار بار استعمال کریں ہمارے دیش کے سانکھ درشن میں ایک صدحانت ہے نیتی نیتی کا نائتی نائتی معنی یہ نہیں یہ نہیں تو یہ نیتی نیتی کا صدحانت ہے آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ راجی بھائی یہ مگیٹی پرنسپل ہے نکار آتمتی میں اس کو بہت سکار آتمت پانتا کہ جب یہ نہیں کہتا ہے آدمی یہ نہیں یہ نہیں نہ کہنا جب سیکھتا ہے آدمی تو من میں جو سنکلپ تہدہ ہوتا ہے وہ ہاں کرنے میں نہیں ہوتا ہے کبھی تو یسن کو نہ کہیے تو پانپراج نہیں گھتکا نہیں مانک چند نہیں بیڑی نہیں سگریٹ نہیں شراب نہیں کچھ بھی نہیں اور آپ اگر سنکلپ کر لیں گے تو دنیا کا کچھ بھی چیز اتمبوب نہیں ہے سنکلپ بھائن یکتی ایوریسٹ کی چوٹی پر چھو سکتا ہے تو شراب پینا نہیں چھو سکتا ہے سنکلپ بھائن یکتی دنیا میں کیا کیا نہیں کر لیتے تو ہم دیوی سگریٹ گھتکا تمبا کو نہیں چھو سکتے اور ایک دن میں حساب لگا رہا تھا میں نے پچھلی بار جب سرکار چلپی پی آ چرمبرم فائننس منسٹر تھا اس سمیں ایک سوال پچھو آیا تھا لوگ سبحان میں سوال یہ تھا کہ پورے دیش میں کتنا گھتکا بکتا مانک چند پانپراج وغیرہ وغیرہ سب ملاکتے ہیں تو مجھے بہت ہی آشیر ہوا جب سرکار کا جواب آیا کہ پورے دیش میں ایک سال میں پانچ ہزار کرون کا صرف گھٹکا بکتا اس میں ماوہ شامل نہیں ہو کچھ بھی دوسری چیز شامل نہیں صرف گھٹکا بکتا پانچ ہزار کرون کا تو میں نے اس دن حساب لگانا شروع کیا کہ مان لو کسی دن ہندوستان کے نوجوانوں میں یوتیوں میں سب میں اتنا سنکل پا جائے کہ وہ گھٹکا کھانا بند کر دیں اور کچھ سدگدی ان میں پیدا ہو جائے تو کیا فائدہ ہو جائے راشت کا تو راشت کا کتنا فائدہ ہو سکتا میں نے حساب لگانا شروع کیا تو ایک سال اگر اس پیش کے میں گھٹکا نہ کھائیں تو پانچ ہزار کرون روپیہ بچے یہ پانچ ہزار کرون روپیہ اتنا ہے کہ ہمارے دیش میں جانور بھی موجن نہیں کرتے ہم گھٹکا کھا جاتے ہیں پانچ ہزار کرون یہ پانچ ہزار کرون کا گھٹکا کھانا بند ایک سال میں ہی صرف حساب بتا رہا ہوں آپ کو تو ایک ہزار سال سوری ایک سال کا ہم گھٹکا نہیں کھائیں گے تو پانچ ہزار کرون بچے گا اب اس کا ہم کریں اس پانچ ہزار کرون کو این ایس سی میں ڈال دیجئے نیشنل سیلنگ سرٹیفیکٹ لے لیجئے تو پانچ سال میں دو گناہ ہو جاتا ہے تو پانچ ہزار کرون کا پانچ سال میں دس ہزار کرون ہو جائے گا دس سال میں بیس ہزار کرون ہو جائے گا پانچ سال میں چالیس ہزار کرون ہو جائے گا بیس سال میں اسی ہزار کرون ہو جائے گا پچیس سال میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کرون ہو جائے گا اور تیس سال میں تین لاکھ بیس ہزار کرون ہو جائے گا اور پیتیس سال میں چھ لاکھ چالیس ہزار کرون ہو جائے گا پتہ کتنا پیسہ ہے یہ بھارت کے اونپر جتنا پردیشی کرج ہے وہ سب چکایا جا سکتا ہے اگر ایک سال ہم گھٹکا کھانا بن کر رہے ہیں سارا پردیشی کرج ہم چکا سکتا ہے سو جس دن سے مجھ کو یہ سمجھ میں آیا میں نے نوجوانے کو کہنا شروع کیا بھائی یہ بربادی مت کرو یہ بربادی تم کو برباد کر رہی ہے دیش کو بھی برباد کر رہی ہے ہمارے دیش کی بربادی کیا ہو رہی ہے کہ پیسہ ڈنگ رہا ہے پھانکی کے کام میں انپروڈکٹیو ہے بیکار کا ہے اس سے زیادہ پروڈکٹیو دوسرے کام ہے جن میں ہم پیسہ لگا سکتے ہوئے اور اس سے بھی مہتپون ہے کہ جب گھٹکا نہیں کھائے گا کوئی نوجوان بیلی سگریٹ نہیں پیئے گا کوئی نوجوان تو من میں جو سنکلپ پیدا ہوتا ہے وہ مہتپون ہے اور وہ سنکلپ کسی بھی آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے والمی کے جیسا گھٹکٹی جو ڈکیٹی ڈالتا تھا چھوڑی کرتا تھا سنکلپ لیا تو رامائے نے ملٹا گیا دوسوامی تلسیداز جیسا بے وکوف آدمی ہوئے شادی کے پہلے ایسی بے وکوفیاں کیا کرتا تھا ایک بار سنکلپ لیا اور رامچرک مالس لکھتا لیا مہاتمہ گاندی نے ایک دن سنکلپ لے لیا جب افریقہ کے ایک ریلوے اسکیشن پر ان کو ڈکڑے میں سے نکال کر پھیک دیا تو اس آدمی نے پوری انگریجی سامراجی کو بلا دیا دنیا میں ایسے ایک ہزار ایک ادھارن ہیں کہ آدمی جب چھوٹے سے چھوٹا سنکلپ کر لیتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کی اس میں ہمت پیدا ہوتی ہے ایک آدمی کافی ہے ایک ویکتی کا سنکلپ پوری دنیا کو بچا سکتا ہے ایک ویکتی کا سنکلپ پورے راشتر کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے ایک ویکتی کا لیا ہوا سنکلپ پورے راشتر کی دشا بدل دیتا ہے تو میرا آپ سے ویکتی رکھ مویدن ہے کہ آپ سنکلپ لیجیے کہ آپ کے جیون میں ویسن نہیں آئے گا اور آپ ویسن سے دور رہیں گے تو آپ کا سنکلپ اس دیش کے اس سماج کے اس راشتر کے کام میں آنے والا ہے تو میرا آپ سے ایک اور مویدن ہے اور یہ آپ بیوڈی سگریٹ تمباکو گھتکا پانپراغ ماوہ شراب سب پینہ چھوڑے ایک اور خطرناک ویسن ہے اس کو نہیں چھوڑے اس کا نام ہے چائے اور کافی سوچ سوڑے ہی سوڑے ہم پیتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ ہم کیا پی رہے ہیں اور کیوں پی رہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چائے اور کافی دونوں ہی چیزیں ہمارے پینے کے لیے نہیں ہمارا دیش بہت گرم دیش ہے ایک سال میں نو مہینے ہمارے یہاں گرمی پڑتی ہے اور سال میں نو مہینے گرمی جس دیش میں پڑتی ہو اس دیش میں چائے کافی پینا بہت بے وکوفی کا کام یہ چائے کافی ان دیشوں کے پینے کی چیز ہے جہاں بہت سردی پڑتی ہے اور اتنی جیادہ سردی پڑتی ہے کہ سال میں چھ مہینے برف جنی رہتی ہے کبھی بھی سورج کے درشن نہیں ہوتے تو امریکہ میں جرمنی میں فرانس میں سویڈن میں کناڑا میں سوڑزر لینڈ میں ان سبی دیشوں میں چائے کافی پینے کی ضرورت ہے ہم کو چائے کافی پینے کی کوئی ضرورت نہیں تو چائے کافی پینہ بند کریے اس لیے بھی پینہ بند کریے کہ چائے میں ٹیمن نام کا جہر ہے اور کافی میں کیسی نام کا جہر اور یہ دونوں جہر ٹیمن سر کرتے ہیں تو آپ مت پیجئے چائے کافی اپنے مہمان کو بھی مت پیلائیں کیونکہ اتفی دیوتا ہوتا ہے تو دیوتاوں کو جہر نہیں پلائے کرتے کریں تو آپ پوچھیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا ہمارے دیش کا ہر سال سات ہجار کرون روپیہ بچے گا کیسے بچے گا ہم چائے پیتے ہیں بروگبون کی لپٹن کی ریڈ لیول کی ٹی سٹی کی آئی ٹی سٹی کی گارڈ فری فلپس کی کافی پیتے ہیں ریچ برو کی یا نیسلے کی نیس کے فیت سب پردیشی کمپنیاں اور یہ نیسلے کمپنی ہمارے ہاں کافی بیچ رہی ہے جانتے ہیں کس بھاؤ میں ایک سو بیس روپے کی سو گرام بارے سو روپے کی ایک کلو گرام کافی جب آپ سوچئے بارے سو روپے کلو کی کافی پی رہے ہوں جس کو پینے کی کوئی زمدرت نہیں تو یہ سارا پیسہ بچے گا سات ہجار کروڑ کا اور اس دیش کی ارد ویوستہ کے کام آئے گا تو آپ پھر کہیں گے راجی بھائی عادت اتنی گری پر گئی ہے چائے کافی کی ایک دن نہ پیا تو سرمہ درد ہونے لگتا ہے شریف میں درد ہونے لگتا ہے کام کرنے کا مند نہیں کرتا ہے تو جان لیجئے آپ ویسن کے شکار ہو رہا ہے کیونکہ شراب پینے والے آدمی کو روز شراب چاہیے ایک دن شراب نہیں ملے گی تو اس کے بھی سرمہ درد ہوگا شریف میں دردوں کا کام نہیں کرے گا تو چائے کافی بھی ایسا ہی رسن تو اس رسن کو چھوڑیے تو چھوڑنے کا طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کہیں گے کیسے چھوٹو تو جب آپ کو چائے پینے کی بہت طلب لگی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ نہیں نہیں چائے پینے ہی چاہیے تو پانی اوبالنے کے لیے رکھ دیجئے تو پانی اوبالنے کے بعد جب آپ اس میں چائے کی پتی ڈالتے ہو وہ مجھ ڈالیے پانی اوبال کر سیدھے اتاریے کپ میں ڈالیے اور اس کو دھیمے دھیمے پینہ شروع کر دیجئے جیسے چائے پیتے ہیں سپ کر کے نا کافی سپ کر کے پیتے ہیں تو سپ کر کے پینہ ایک سنسکار بن جا ہے تو شریف بار بار اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو اپناؤ اس کو اپناؤ تو گرم پانی سپ کر کے پینہ شروع کر دیجئے آپ کے چائے کافی کی طلب ختم ہو جائے خائدہ کیا ہوگا گرم پانی پییں گے آپ کو کبھی بھی ارثریٹس کی تکلیف نہیں ہوگی جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے کبھی نہیں ہوگی پیتے رہی ہے گرم پانی پیتے رہی ہے کبھی بھی آپ کو جانڈس نہیں ہوگا ہیپیٹائیٹس نہیں ہوگا پیلیا نہیں ہوگا گرم پانی پیتے رہی ہے کبھی بھی آپ کو ڈائیگٹیز نہیں ہوگا گرم پانی پیتے رہی ہے کبھی بھی آپ کو کونسٹیپیشن کی تقنیف نہ ہوں گی گرم پانی پیتے رہیے کبھی بھی آپ کے شریر پر موٹاپا نہیں چڑھے گا گرم پانی پیتے رہیے آپ کے شریر کو کبھی بھی ہرٹ اٹیک کی تقنیف نہیں آئے گی گرم پانی کے بہت فائدے ہیں تو آپ پیجئے اپنے مہمان کو گوپلائیے تو سات ہزار کرو رفیہ ہم دیش کا بچائیں گے اور اس دیش کی آرچت آزادی کو جے چنوٹی پیدا کی گئی ہے امریکہ اور جاپان جیسے دیشوں کو طرف سے اس کے لیے ہم اس دیش میں ایک بڑا بھیان چلائیں گے اور ایسے دھیر سارے ادھارن ہیں جو اگر میں دیتا رہوں گا تو ساری رات نہیں کر جائے گی لیکن میں صرف آپ سے سنچھت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے جتنے پردیشی کمپنیوں کے سامانے ہم سب خریدنا بند کریں تو ہمارے دیش کا ہر سال ہم ستر ہزار کرو روپیہ بچا سکیں اور ایک سال میں اگر ہم ہم ہمارے دیش کا ستر ہزار کرو روپیہ بچائیں گی تو پیانتے ہیں یہ پیسہ کتنا ہے بھارت سرکار کی ایک سال کی جو کل آمندنی ہے اس کا یہ آدھا بیٹھتا ہمارے کیندر سرکار کی ایک سال کی آمندنی لگ بگ ایک لاکھ اہتیس چالیس ہجار کرو کے آس پاس ہے ٹیکس کے کلیکشن سے جو ریونیو آتا ہے سرکار کو جو سرکار کی آمندنی کہلاتا تو ریونیو کلیکشن جو ہمارے دیش کا ٹوٹل ریونیو کلیکشن ہے ایک سال کا وہ لگ بگ ایک لاکھ چالیس ہجار کرو کے آس پاس ہے اور یہ ایک لاکھ چالیس ہجار کرو جو سرکار کی آمندنی ہے ہم دیش کو لوگ چاہیں تو یہ ایک لاکھ چالیس ہجار کرو دو لاکھ دس ہجار کرو ہو سکتا ہے اگر ہم پردیشی کمپنی کا مالنا قریب ہیں تو ہر سال ستر ہجار کرو روپیہ بچ سکتا ہے اور اگر ہر سال ستر ہجار کرو روپیہ بچے تو کبھی بھی ہمارے دیش کو پردیشی کرج لینے کی ضرورت نہیں ہے اور پردیشی کرج لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پردیشی کرجے کے بیاج کے دشکر میں پسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا کام ہم اس دیش کا کر سکتے اور آپ کو میں ایک بہت گنگی مہتپور بات بتانا چاہتا ہوں آج کے دنیا کے ارتشاستر میں ایک بہت مہتپور بات کہی جاتی ہے کہ کسی بھی دیش میں پیسہ جو کمائی جا رہا ہے وہ اتنا ہی مہتپور ہے جتنا پیسہ بچایا جا رہا ہے پیسہ کمانا اتنا ہی مہتپور ہے جتنا پیسہ بچانا معنی دیش کے لیے اگر آپ گھرے لو بچت کر رہے ہیں دومیسٹک سیونس بڑھا رہے ہیں تو آپ اس دیش کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں تو میرا آپ سے ایک دوسرا نویزن ہے کہ ایک تو پردیشی کمپنیوں کا بہشکار کریے دوسرا ہمارے دیش کی آرثی کسٹی کو مجبوط لگاتار بنانا ہے امریکہ کے پرتبندوں تو اگر ہم کو جواب دینا ہے تو ایک کام اور کریے اپنے جیون میں دو سردھانت اپنا لیجئے اپرگرہ اور سنیم کی ہمارے یہاں ایشا واشی اپنشد کا ایک شلوک ہے جس میں کہا گیا ہے اس پورے شلوک میں جو سچ سے نہتکی چیز مجھے لگتی ہے وہ تینا تینا بھنجی تھا تیاغ پوروک بھوگ یہ بہت گہری فلوسفی ہے بھارتی سنسکرتی کی بھوگ کرو لیکن تیاغ کے ساتھ اور یہ تیاغ پوروک بھوگ کی فلوسفی کو اگر ایک شبد میں کہنا ہو تو اپرگرہ اور دوسرا کوئی شبد اس کے لیے استعمال کرنا ہو تو سنیم تو اپرگرہ ہے اور سنیم آپ اپنے جیون میں لائیے اور اس راشت کو ہم بہت آگے لے جا سکتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا ہم ہمارے جیون میں ایسی بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کو ہم نہ بھی استعمال کریں تو ہمارا جیون چل سکتا ہمارے اپنے جیون میں کنزمشن کا ریٹ ہم نے اتنا جیادہ بڑھا دیا ہے بھوگ کرنا اتنا جیادہ بڑھا دیا ہے استعمال کرنا اتنا جیادہ بڑھا دیا ہے کہ آنے والی سنسکرتی کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے ساری دنیا میں ایک خاص طرح کی آرخی پردتی چلتی یورپ کے دیشوں میں امریکہ کے دیشوں میں جو آرخی پردتی چلتی ہے اس آرخی پردتی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جتنا بھوگ کرے گا وہ اتنا ہی وقصت ہے ہمارے اپنے بھارتی سنسکرتی میں اس کا ٹھیک اُلٹا ہے جو جتنا پیاد کرے گا وہ اتنا ہی وقصت ہے ہمارے اپنے بھوگی لوگوں کی پوجا نہیں ہوتی پیادیوں کی پوجا ہوتی ہم بھگوان مہاویر سوامی کی پوجا کرتے ہیں کون سے مہاویر سوامی کی کرتے ہیں جو راجکمار کی طرح سے محل میں رہتے تھے یا محل چھوڑ کر سادھنا کی راستے پر گئے تیاغ کی راستے پر گئے کونسے مہادر سوامی کی ہم پوجا کرتے ہیں جنہوں نے تیاغہ اپنے جیون میں جنہوں نے بھوگ چھوڑا تیاغ کی راستے پر گئے ان کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کو ہم بھگوان مانتے ہیں مہاتمہ بدھ کونسے مہاتمہ بدھ کی پوجا کرتے ہیں جنہوں نے تیاغ کیا تھا اپنے جیون میں سنیا مکنیا اپرگرہ کے صدحان پر گئے ان کی ہم پوجہ کرتے ہیں مہاتمہ گاندی کس مہاتمہ گاندی کی پوجہ کرتے ہیں کس کو شردہ سے ہم مانتے ہیں وہ مہاتمہ گاندی جو کبھی وقالت کرتا تھا بیریسٹر کی طرح سے رہتا تھا تھری پی سوپ پہنتا تھا اور پندرے ہجار روپے مہینے کی کنکہ کمائی کرتا تھا اس مہاتمہ گاندی کی یا جس نے لنگوٹی دھاران کی تھی اس مہاتمہ گاندی کی ہمارے ہی دیش میں ایک ایسی بشیشتہ ہے کہ ہم انہی کو مانتے ہیں انہی کو پوجھتے ہیں جو جیون میں جتنے بڑی تیادی ہیں بھگوان رام کو مریادہ پرشوتم تب کہا گیا جب انہوں نے محل چھوڑا اور چودے ورش کا بنواس ہینا گلی گلی جنگل جنگل بھٹے تکیف اٹھائی کسٹ شہے تب ہم مانتے ہیں کہ وہ مریادہ پرشوتم ہو مانے بھارتی یہ سنسکتی کی سب سے بڑی وشیشتہ ہے تیاد اور ہمارے دیش میں مانا بھی یہی جاتا ہے کہ تیادنے میں جو آنند ہے وہ بھوگنے میں کبھنے سکھ اگر محسوس کرنا ہے تو وہ آپ کو تیاد کے ہی ساتھ محسوس ہوگا بھوگنے کے ساتھ سکھ محسوس نہیں کبھی جیون کے ہر چھوڑ آپ جب تیاد کرتے ہیں تو آپ کو سکھ محسوس ہوتا ہے دھوگ کرتے ہیں تو دکھ محسوس ہوتا ہے ادھارن کے لئے سویرے سویرے آپ جب اٹھتے ہیں اور ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو کیا کرنے کے لئے جاتے ہیں تیاد کرنے کے لئے تو بھوگ کرنے کے لئے اس پر ہسے بنا تھوڑی دیر گمبیرتا سے سوچھی ادھارن میں نے اس لیے یہ چنا کہ آپ کو ترنت بیٹھے گا دھوگ کرنے کے لئے تو میں کوئی دوسرا ادھارن بھی چھوڑ سکتا تھا آپ کے دھوگ میں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم سویرے ہی سویرے اٹھتے ہیں ٹوائلٹ میں کیا کرنے کے لئے جاتے ہیں تیاد کرنے کے لئے یا بھوگ کرنے کے لئے آپ تیاد کرنے کے لئے جاتے ہیں اور مان لیجئے آپ اس کا اُلٹا صدحانت اپنائے کہ ہم تیاد نہیں کریں گے بھوگ کریں گے مانے سنچے کریں گے اور سنچے کریں گے تو مانے ساتھ دل تک ہم ٹوائلٹ نہیں جائیں گے سنچے کریں گے ہاں تو کر کے دیکھیں گے آپ آپ مرنے کی حالت میں پہنچ جائیں گے مطلب بہت صاف ہے جیون کا ہر صدحانت آپ کو تیاد کرنا سکھاتا ہے بھوگ کرنا نہیں سکھاتا اور سکھ آپ کو اسی میں محسوس ہوتا ہے اور اس کے وپریت ایک دوسرا کو یہ امدھرم اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب کوئی بہت گریب آدمی کو آپ اپنی جیم میں سے نکال کر کچھ دان کر دیتے ہیں تو آپ کی آتھوہ کو جو شانتی ملتی ہے وہ شانتی آپ کو کسی دوسرے کی عام میں نہیں ملنے مائے تو ہمارے جیون کا بھی صدحانت ہے کہ ہم تیاد سنسکرتی والے دیش ہیں ہم تین تین بھنجیتھا والے دیش ہیں تو میں آپ سے آج یہی نیویتن کرنے آیا ہوں کہ آج اس راستو کے سامنے جو بڑا سنکت کھڑا ہوا ہے اس سنکت کو دور کرنے کا ایک اور راستہ ہمارے پاس ہے ہم ہمارے جیون میں اپریگر ہے اور سنیم کے راستے پر چلیں مانے جتنی چیزوں میں ہمارا جیون چل سکتا ہے اتنی ہی چیزیں ہم لیں باقی چیزیں آنے والی پوری کے لیے چھوڑے تو ایک ایسے وکاس کے راستے پر ہم جائیں گے جس میں دیش پراولم بھی نہیں ہوگا ہمیشہ سواولم بھی ہوگا یورپ اور امریکہ ہونے اس کے ٹھیک وٹا سدھند اپنایا جاتا ہے کہ وہاں بھوگ کو جیون کا آدرش مانا جاتا ہے اور اسی کو وکاس کا آدرش مانا جاتا ہے ہمارے اتیانی کو جیون کا آدرش مانا جاتا ہے اور اسی کو وکاس کا آدھر شروع مانا جاتا تو آج اس دیش کے وکاس کی دشا اور دشا اپریگرے اور سیم کے صدحان پر اگر آرہ دھارت ہوئی تو کوئی امریکہ کیا امریکہ جیسے سو دیش ہمارا کچھ نہیں بگا سکتے جاپان کیا جاپان جیسے ہزار دیش ہمارا کچھ نہیں بگا سکتے اور اگر راشت کے جیون میں یہ باتیں آنی چاہیے تو ہمارے سماج میں یہ باتیں پریلکشت ہونی ہی چاہیے اور سماج میں اگر یہ باتیں پریلکشت ہوں گی تو سرکاروں کو بھی ان باتوں پر نیتی بنانے میں سوڑا ہوگی اور دیش کو آگے لے جانے میں سوڑا ہوگی تو ایک باجی میں میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سجھاؤ دیا کہ اپنے جیون میں بیدیشی کمپنیوں کا بہنشکار کریے دوسرے باجی میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور سجھاؤ دے رہا ہوں کہ سنیم اور اپریگرہ کے راستے پر اپنے جیون کو چلانا شروع کریے دیش کا اس سے بھی بڑا بھلا ہوگا کیا بھلا ہوگا ہر سال ہم ہمارے دیش کی دومیسٹک سیونگز بچت بڑا سکتے گھرے لوں بچت بڑا سکتے اور میں نے آپ کو کہا کہ آج انہیں کرتش آسپر میں پیسہ کمانا جتنا مہتپون ہے اتنا ہی پیسہ بچانا تو دیش کی بچت ہم بلائیں تو پردیشی پیسہ لینے کی ہم کو جرورت ہی نے اوپڑی تھی ایک سال کے اندر دو لاکھ کرو روپے کی گھرے لوں بچت ہوتی پریزر بینک آف انڈیا کے آنکھوں کے انسار ہمارے دیش کا ایک سال کا جو جی بی پی ہے جو گروس ڈومیسٹک پرادکٹ ہے جو سکل راستوی اتفاد ہے اس میں قریب آٹھ لاکھ کرو کا ہے ہمارے دیش کا سکل راستوی اتفاد اور اس کا چوویس تکا 24% ہم ڈومیسٹک سیونگز کرتے ہیں ہر ساتھ تو دو لاکھ کرو کی ہماری گھرے لوں بچت ہیں اور یہ جو دو لاکھ کرو کی گھرے لوں بچت اس میں اگر ہم اور ایک لاکھ کرو جھوڑ دیں تو ہر سال تین لاکھ کرو روپیہ ہم راستو کے اس طرح پر خود بچت کے روپ میں سرکار کو دے سکتے ہیں اور بھارت سرکار کو کسی کے سامنے کٹوڑا لے کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں آج ہمارے دیش میں کچھ ارتشاکتری ایفہ مانتے ہیں کہ دیشی پونجی کی بہت ضرورت ہے ہمارے دیش کا جو کور سیکٹر کا دولپمنٹ ہے انفرائیسٹرکچر کا دولپمنٹ ہے وہاں پہ ہم کو بہت زیادہ پونجی چاہیے تو دلی میں ایک بار ایک بڑی کونفرنس میں میں گیا تھا جس میں یہی سب باتیں ہو رہی تھی میں نے ایک ارتشاکتری سے پوچھا کہ ایک سال میں کتنا روپیہ چاہیے ہم کو کور سیکٹر کے لیے دولپمنٹ کے لیے تو انہوں نے کہا راجی بھائی کم سے کم دو سال لاکھ دو لاکھ کروڑ سے لے کے تین لاکھ کروڑ سب کچھ ہے یہ تو میں نے کہا دو لاکھ کروڑ کی تو ہماری دومیسٹک سیونگس ہیں اور ایک لاکھ کروڑ کی ہم دومیسٹک سیونگس بڑھا سکتے ہیں تین لاکھ کروڑ تو ہم اس پیش میں دومیسٹک سیونگس بہتا کر سکتے ہیں اور وہ پیسہ اگر ہم اس راشترک کے کور سیکٹر کے لکاس میں لگائیں انفرائیسٹک سیونگس میں لگائیں تو ہم کو کٹورا لے کر ویدیش اتنی کی لینے کیلئے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو بہت آسانی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور یہ بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو راشتر کا وکاس بہت تیجی سے ہو سکتا ہے تو میرا آپ سے ایک اور نویدن ہے کہ آپ اپنے جیون میں اپریگر ہے اور سنیم کے زدانت کو اپنائیے اس سے بچت بڑھے گی اس دیش کی اور وہ گھرے گو بچت ہمارے دیش کے راشتر کے وکاس کے کام میں لگ سکے گی اور ایسی ہی کچھ دوسری طرح کی باتیں اور کہہ کر ختم کروں گا کہ ایک باجی میں ان امریکی کمپنیوں کا بہشکار ہم کو اسی یہ کرنا ہے کہ امریکہ نے ہمارے مفرچنوٹی لگائی ہے آرت پابندی کے روپ میں دوسرے باجی میں ان امریکی کمپنیوں کا بہشکار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے دیش میں ابھی ریسرچ اینڈ اینیلیسس ونگ کا ایک بہت بڑا آفیسر ہے جوئن ڈیریکٹر کی پد پر ہے میں اس کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ یہ جاہر بیاد کیان اس کی نوکری پر چوٹ آ سکتی اس نے ایک ریپورٹ دی ہے بھارت سرکار کو بنا کے ہمارے دیش کی خفیہ ایجنسی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ہے سی بی آئی ہے اس سے بھی اوپر ہے روپ ریسرچ اینڈ اینیلیسس ونگ تو ریسرچ اینیلیسس ونگ کے خفیہ بیواق کا ہمارے دیش کا ایک جوئن ڈیریکٹر بھارت سرکار کو ریپورٹ دے رہا ہے غلطی سے وہ ریپورٹ لیگ ہوئی اور کچھ اکواروں میں چپ گئی اس ریپورٹ میں اس نے کیا لکھا ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ امریکی کمپنیاں بھارت میں صرف ویاپار کرنے ہی نہیں آ رہے ہیں ان امریکی کمپنیوں کے ساتھ سب سے زیادہ ماطرہ میں سی آئی اے کے ایجنٹس آ رہے ہیں بھارت اور یہ سی آئی اے کے ایجنٹس وہ بھارت میں بھیجے جا رہے ہیں ان کا موہ اددش کیا ہے تو یہ موہ اددش اگر سمجھنا ہو تو آپ سمجھئے جب بل کلنٹن دوسری بار راشترپتی بنا تو اس نے سینٹ کے اندر ایک وقت تب دیا تھا بل کلنٹن نے کہا تھا کہ بھارت اب ہماری ہٹ لسٹ میں نمبر ایک پر ہے آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا اس نے کہا تھا کہ سوویت سنگ کو ختم کر دینے کے بعد اب بھارت ہماری ہٹ لسٹ میں نمبر ایک ہے اور چین ہماری ہٹ لسٹ میں نمبر دو ہے تو مانے بھارت کو خلاص کرنا ہے اسی طرح سے جیسے انہوں نے سوویت سنگ کو خلاص کیا تھا اور یہ امریکہ کے راشترپتی بل کلنٹن نے سینٹ میں کہا اس لئے میں اس کو بہت مہتکل مانتا ہوں ایک پرانا راشترپتی اور تھا امریکہ تھا اس کا نام تھا رونالڈ ریگن رونالڈ ریگن جس دن ریٹائر ہوا مانے جس دن اس کا ترم پورا ہوا تھا اور وہ گیا تھا اپنا سمجھ پورا کر کے تو اس دن جو اس نے آخری بھاشن دیا ہے سینٹ میں اس کی بھی نیتی وہی تھی اس نے بھی کہا تھا کہ سوویت سنگ کے ختم ہو جانے تو بعد اب ہمارے لئے جو چنوٹی ہے وہ یا تو بھارت ہے یا تو چین ہے مانے ہم ان کی چنوٹی پر ہیں اور اس لیے وہ ہمارے دیش کو ختم کرنے کے لئے کوئی بھی نیتی بنائیں گی ہے سوویت سنگ کو جس طرح سے انہوں نے ختم کیا اسی طرح سے بھارت کو ختم کرنے کی یوجنا بھی انہوں نے بنائی ہے سوویت سنگ کیسے ختم ہوا تھا اس کا قصہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بھارت کے خاتمے کا قصہ بھی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا سوویت سنگ کو امریکہ نے کیسے ختم کیا بہت دنوں کے بعد اب سوویت سنگ میں یہ پتا چلا ہے کہ ایک بار امریکی سی آئی اے کا آدمی سوویت سنگ کا راشترپتی بنا اس کا نام تھا مکھائل گوروچو بہت بار ایسا ہوتا ہے اور کسی کو ہوش نہیں ہوتا کہ ان کے دیش میں کیا ہو رہا مکھائل گوروچو جب سوویت سنگ کا راشترپتی بنا تو کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں مٹا کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے لیکن مکھائل گوروچو راشترپتی بنا اور راشترپتی بننے کے ترنت بعد مکھائل گوروچو نے کیا کیا انیس سو چھہاسی میں مکھائل گوروچو نے سوویت سنگ میں دو نیتیاں چلائیں ایک نیتی کا نام تھا گلاس نوست اور دوسری تھی پیرشتروی کا یہ دونوں رشیان بھاشا کے شبد ہیں گلاس نوست رشیان بھاشا کا شبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گلوبلائزیشن اور پیرشتروی کا کا مطلب ہوتا نیبرلائزیشن تو مکھائل گوروچو سوویت سنگ کا راشترپتی بنا اور اس نے دو نیتیاں چلائیں گلوبلائزیشن اور نیبرلائزیشن جاگتی کر اداری کر کیا کیا اس نے دروازہ کھول دیا اپنے پورے دیش کا اور امریکی کمپنیوں کو بھولانا شروع کر دیا تو سوویت سنگ کے بازار میں کھول کر امریکی کمپنیوں کو موقع دیا گرووچو اور امریکی کمپنیاں جب سوویت سنگ کے بازار میں پہنچی تو ایک ایک کر کے انہوں نے سوویت سنگ کی ساری کمپنیوں کو خریدنا شروع کر دیا اور امریکی کمپنیوں نے جب سوویت سنگ کی کمپنیوں کو خریدنا شروع کیا تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ سوویت سنگ کے جو بڑے بڑے پبلک سیکٹر تھے وہ بھی دکھنا شروع ہو گئے اور جب بڑے بڑے پبلک سیکٹر دکھ گئے پرائیویٹ سیکٹر بھی دکھ گئے تو سوویٹ سنگ نے اپنا سوڈیشی کہنے لائک کچھ بھی نہیں بچا اور ایک دن ایسی استطیعہ آئی کہ سوویٹ سنگ میں پر استطیعہ ایتنی خراب ہوئی کہ امریکی کمپنیوں نے سوویٹ سنگ کے پورے پروڈکشن کے سیکٹر کو تیک آور کر لیا اور ان کا کیا چلتا تھا سدان امریکی کمپنیاں سوویٹ سنگ کی کمپنیوں کو خریدتی تھی وہ انہیں تالہ ڈالتی تھی لوگوں کی چھٹنی کرتی تھی بے روجگاری تو لاکھوں لوگوں کو بے روجگار کر دیا تو پورے کے پورے عارفی کتپادن کے تندھ پر امریکی کمپنیوں نے کبجہ کر کے سوویٹ سنگ کا ستیاناش کر دی پھر اس کے بعد سوویٹ سنگ کے کسانوں کو برباد کیا امریکہ کی ایک کمپنی اس کا نام ہے کارگن کارگل کمپنی سوویٹ سنگ میں بیچنے کنے دیں اور سوویٹ سنگ میں جو گہوں کا دام ہوتا تھا اس سے بہت سستے دام پر اس کمپنی نے گہوں بیچنا شروع کر دیا مکھائی گوروچوگ نے کیا کیا تھا گلوبلائیزیشن کے نام پر سوویٹ سنگ میں پہلے جو اینٹی ڈمٹنگ لو لگتا تھا وہ ہٹا دیا اس نے تو سوویٹ سنگ کی کمپنیاں سوری امریکہ کی کمپنیاں بہت سستے دام پر سوویٹ سنگ میں گہوں بیچنے لگیں چاول بیچنے لگیں دوسرے سامن بیچنے لگیں تو ایک بار سوویٹ سنگ کے کسانوں کو بہت گھٹا ہوا یہوں کی فصل کرنے میں تو سوویٹ سنگ کے کسانوں نے تیع کیا کہ اب ہم گہوں پیدا ہی نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ سے بہت سستا گہوں آتا تھا تو جس سال سوویٹ سنگ کے کسانوں نے گہوں پیدا کرنا بند کیا اسی سال امریکی سرکار نے گیہو بیچنا اس دیش میں بن کر آ دیا تو جو سوویت سنگ ساری دنیا میں گیہو کا نریات کرتا تھا اسی سوویت سنگ میں پھر ڈبل روٹی کے لیے لڑائیاں ہونا شروع ہو گئے یدھ ہونا شروع ہو گئے روٹی کے لیے مار ہونی شروع ہو گئے تو جب روٹی کا یہ لڑائیاں شروع ہوئی اس دیش میں اور ایک ایسا بھی سمیں آیا کہ دھائی دھائی گھنٹے تین تین گھنٹے لائن میں لگنا پلکا تھا گصہ پیدا ہوا اور اس سے ہنسا ہوں اور ہنسا بڑکتی گئی بڑکتی گئی بڑکتی گئی اور ایک دن امریکہ کے راستپتی نے مکھائل گوروچوک کو ایک کہا کہ ہم آپ کے دیش میں یہ جو روگ مر رہے ہیں روٹی کے بینا بھوک سے مر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم فود پیکٹس گرانا چاہتے ہیں آپ اس کی پرمیشن دے دو تو سوویت سنگ کے مکھائل گوروچوک ان لوگوں نے پرمیشن دے دی تو امریکہ کے جہاں جاتے تھے وہ فود پیکٹس گراتے تھے تو ان جہاں جوں کے پائلٹ آفیسرز کو یہ انسٹرکشنز دیئے ہوئے تھے کہ جہاں کہیں ایک ہزار لوگ کھڑے ہو وہاں صرف دس پیکٹ گرانا ہو تاکہ کوئی کھا نہ سکے اور آپس میں لڑکے ایک دوسرے کو مار دے قطم کرتے تو فود پیکٹس کے مادہم سے امریکی لوگوں نے امریکی سیناؤں کے پائلٹ آفیسرز نے سوویت سنگ میں فود رائٹس کرا دی اور اتنی مارا ماری ہوئی اتنی گھماسا مارا ماری ہوئی کہ ایک راشت سترہ ٹکڑوں میں کھنڈ کھنڈ بچ گیا ایک زمانہ تھا جب کبھی سوویت سنگ نام کا ایک راشت تھا آج دنیا میں ایسا کئی راشت نہیں ہے ابھی سترہ ٹکڑے ہو گئے ہیں اور جس دن سوویت سنگ کے سترہ ٹکڑے ہوئے اسی کے بعد مکھائل گوروچوب اپنا دیش چھوڑ کر بھاگ گیا اور امریکہ میں رہنا شروع کر دیا اور آپ جانتے ہیں آج سنگ مکھائل گوروچوب امریکہ کی ایک کمپنی کا چیف ایڈیکٹیو آفیسر ہے اور اب سوویت سنگ کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ وہ امریکی ایجنٹ تھا جس کو سوویت سنگ کا راستوپتی بنایا گیا جس کے مادھیم سے گلوبلائیزیشن کرایا گیا لیبرالائیزیشن کرایا گیا اور پورے دیش کا ستیاناش کر دیا اور جب امریکہ میں بھاگ کر چلا گیا مکھائل گوروچوب تو امریکی سرکار نے اس مکھائل گوروچوب کو نوبل پیس پرائز دلوایا شانتی کا سب سے بڑا انام مکھائل گوروچوب کو ملا کیوں کیونکہ اس نے اپنے دیش کا ستیاناش کیا امریکہ کے سوارتھوں کی پورتی کی میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو آدمی امریکہ کے سوارتھوں کی جتنی زیادہ پورتی کرتا ہے اسی آدمی کو اتنا بڑا انام ملتا ہے تو مکھائل گوروچوب کو انام ملا نوبل پیس پرائز اور آج مکھائل گوروچوب امریکہ میں رہتا ہے سوویت سنگ میں نہیں رہتا اب سوویت سنگ کے لوگوں کو پتا چل رہا ہے جو امریکی ایجن تھا جس نے ان کے دیش کا ستیاناش کیا ہے اور اس کہانی کے مادھیم سے میں آپ کو ایک دوسرا ادھارہ اور جنگنا چاہتا ہوں اسی کہانی میں کہ اسی امریکہ نے ایک اور دیش برباد کیا ہے اس کا نام ہے انڈونیشیا اور اس انڈونیشیا کو امریکہ نے کیسے برباد کیا ہے اس کا بھی قصہ آپ سنگیں جی انڈونیشیا میں ایک راشتپتی ہوتا تھا اب نہیں ہے سوہارتو انیس سو اکیانوے کے سال میں سوہارتو نے وحی کیا جو مکھائل گوروچوب نے انیس سو چھیاسی میں کیا سوہارتو نے بھی اپنے دیش میں گلوگلائیزیشن کیا لبرلائیزیشن کیا ادھاری کرن کیا جاگتک کرن کیا انڈونیشیا کا دروازہ کھول دیا امریکی کمپنیوں کو بلالیا اور امریکی کمپنیوں کو لوٹ کی کھولی چھوٹ دے دی انڈونیشیا کا جو شیئر بزار ہے وہ پوری طرح سے امریکی کمپنیوں کے کبھیوں میں چلا گیا امریکہ کی ایک کمپنی ہے سٹیلی مورگن اور دوسری کمپنی ہے میرے لنچ ان سب نے جا کے انڈونیشیا کے پورے کی پورے شیئر مارکٹ کو کنٹرول کر لیا اور ایک طرح سے وہ شیئر مارکٹ کو اٹھاتے گئے اٹھاتے گئے اٹھاتے گئے انڈونیشیا کے لوگوں نے ایسا مانا کہ یہ شیئر بزار اٹھ رہا ہے تو انڈونیشیا کی کوئی بڑی باری ترقی ہو رہی ہے تو انڈونیشیا کے لوگوں نے اپنے کھون پسیلے کی کبائی شیئر بزار میں لگانا شروع کر دیا اور ایک دن ان کمپنیوں کو سمجھنے آیا کہ اب انڈونیشیا کے لوگوں کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے تو انہوں نے جتنا پیسہ لگایا تھا وہ اس سب وڈڈرو کر لیا تو دھان سے شیئر بزار انڈونیشیا کا جنوب پہ گرا اور جیسے ہی انڈونیشیا کا شیئر بزار گرا جکارتا کا شیئر بزار گرا لاکھوں لاکھوں انویسٹرز وہاں کے برباد ہو گئے جن کا ہزاروں کرون ارپیہ ڈوب گیا اس شیئر بزار کا پھر وہاں کے کارکھانے بندونا شروع ہو گئے مندی آگئی بازار میں مندی اتنی بھیان کر آئی کہ ویاپاریوں کے سامنے سنکٹ پیدا ہوا پھر ویاپاریوں کے بعد وہ سنکٹ بڑھتا بڑھتا کسانوں کے سامنے گیا اور کسانوں کے سامنے اتنا سنکٹ پیدا ہوا کہ اتبادن ختم ہو گیا اتبادن ختم ہو گیا تو وہاں بھی بھوکمری آ گئی بھوکمری آ گئی لاکھوں لاکھوں لوگ بے روجگار ہو گئے تو پھر لاکھوں لوگوں کو جب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے گلوبلائیزیشن کے کاران لیبرلائیزیشن کے کاران ہمارے دیش کا فتیاناش کیا اب اس راشت پتی کو فانسی کی سجا ملنے چاہیے تو فانسی کی سجا تو نہیں ملی لیکن سہارتوں کو استیفہ دینا پڑا اور میں آپ کو یہ کسی کے ساتھ دوسری جانکاری اور دینے چاہتا کہ سہارتوں کی سرکار میں ایک آدمی تھا جو وکت منتری تھا 1991 کے سال سے آج وہ آدمی انڈونیشیا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے امریکہ میں اور اب انڈونیشیا کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 1991 کے سال میں جس آدمی کو وکت منتری بنایا گیا تھا انڈونیشیا میں وہ امریکہ کا ایجنٹ تھا اور پوری انڈونیشیا کی ارثوے بستہ کو قتم کر دیا اور میں آپ کو آج یہاں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگے ہفتے بھر یا دس دن کے اندر آپ ایک دوسرا سماچار سنیں گے انڈونیشیا کا کہ سہارتوں اپنا دیش چھوڑ کر بھاگ گیا اور امریکہ میں رہنا شروع کر دیا ابھی سہارتوں کا بینک بیلنس ٹیسٹ کیا گیا ہے چار سو کرون ڈالر اس میں جمع ہیں پورے دیش کا خطیاناش کر دیا اس پریسیڈنٹ امریکی کمپنیوں کو لوٹ کی کھولی چھوٹ دے دی گلوبلائیزیشن لیبرلائیزیشن کے نام پر سارے دھندے قتم کر دیئے اور آج اس انڈونیشیا کو بیچ مجھدھار میں چھوڑ کر سہارتوں کسی بھی چھوڑ بھاگ سکتا ہے اور انڈونیشیا میں آگ لگی ہوئی ہے کیسی آگ لگی ہوئی ہے ابھی ہفتے بھر پہلے کی خبر تھی کہ جکارتا کی ایک دکان میں ڈبل روٹی کے کچھ پیکٹ رکھے ہوئے تھے سو نوجوان بھوک سے تڑپ رہے تھے تین دن سے کھایا نہیں تھا وہ سو نوجوانوں کو پتا چلا کہ دکان میں ڈبل روٹی کے پیکٹ بوچ گئے باہر دوسرے سو نوجوان کھڑے ہوئے تھے ان کو پتا چلا کہ اندر والے سب کھا جائیں گے تو باہر والے لڑکوں نے دکان میں بھی آگ مدادی تو سو کے سو لڑکیں اسی میں جل کر مر گئے تو بھوک کے لیے اتنی جبرجست لڑائی اس طمعے انڈونیشیا میں چل رہے ہیں اور یہ بالکل آشری نہیں ہوگا آپ کو کہ کن انڈونیشیا بھی ایسے ہی نہ ٹوٹ جائے جیسے سویت سنگ ٹوٹا تھا تو یہ امری کی کمپنیا کیا ستیاناش کرتی ہیں کسی بھی دیش کا اس کا ایک ادھارن سویت سنگ دوسرا ادھارن انڈونیشیا اور تیسرا ادھارن ہے ساؤتھ کوریا دکچنی کوریا ایک زمانے میں یہ دکچنی کوریا نام کا دیش ایشین ٹائگر کہہ آتا تھا اور آج وہ دیش پوری طرح سے بکاری ہو گیا ہے دکچنی کوریا کی سرکار نے بھی وہی غلطی کی جو سویت سنگ نے کی جو انڈونیشیا نے کی انہوں نے بھی گلوبلائیزیشن چلایا لبرلائیزیشن چلایا اور گلوبلائیزیشن اور لبرلائیزیشن چلا کے امریکی کمپنیوں کو دروازہ کھول کے بلالیا اور امریکی کمپنیوں نے پورا کا پورا دکچنی کوریا تا بزنس چوپٹ کرا دیا اور نتیجہ اس کے لئے نکلے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کی بڑی بڑی کمپنیاں وکی کوری کے دام میں ان کی سب سے بڑی کمپنی ہنڈی موٹرز وکی بازار میں اس کی جو قیمت ہونی چاہیے اس کی ایک بٹے تین قیمت پر ہنڈی موٹرز مگ گئی امریکی کمپنیوں نے اس کو خرید دیا پورا کا پورا ساؤتھ کوریا برباد ہو گیا اور وہاں کے راستبتی مہودے نے اب یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ہم نے تو کیا تھا گلبلائیزیشن ہم نے تو کیا تھا لیبرلائیزیشن لیکن ہو گیا ہے ری کالونائیزیشن میں ایک زمانے میں دکشنی کوریا امریکہ کا گلام تھا آج پھر دکشنی کوریا امریکہ کا گلام ہو گیا تو اب وہاں کے نوجوانوں نے آندولن چلایا ہے وہاں کے نوجوان کہہ رہے ہیں بی کوریا اینڈو نیشیا کے نوجوان جو آندولن چلا رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بی انڈو نیشیا اینڈو نیشیا سوویٹ سنگ باری سیلسٹن نام کا پریسیڈن خود ہی آندولن چلا رہا بی ریشین اینڈو نیشیا تو یہ سارے کے سارے ادھارن میں آپ کو اسی ہیے دے رہا ہوں کہ ان سبھی دیشوں کی بربادی ہوئی ہے امریکی کمپنیوں کے کارم کیونکہ امریکی کمپنیا گوسیر گلوبلائیزیشن ہوا لیبرلائیزیشن ہوا اور ستیانہ چل گیا اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں بھی ایسا ہو رہا ہے انیس سو اکیانوے کے سال سے ہمارے دیش میں بھی گلوبلائیزیشن چل رہا ہے لیبرلائیزیشن چل رہا ہے اور ہمارے دیش میں جن لوگوں نے یہ گلوبلائیزیشن چلایا جن لوگوں نے لیبرلائیزیشن چلایا ان میں دو سب سے مہتوپور لوگ ڈاکٹر منوحن سینگ اور پی چیدنبرم اور دونوں کو امریکہ میں بیسٹ فائننس منسٹر کا عبارڈ ملا ہے ماں نے مکھائل گوروہ چوب کو نوبل پیس پرائز دیا گیا کیونکہ اس نے اپنے دیش کی بربادی کی انڈونیشیا کی ایک فائننس منسٹر کو بیسٹ فائننس منسٹر کا عبارڈ دیا گیا کیونکہ اس نے انڈونیشیا بربادی کی ہمارے دیش کی بھی بربادی کرنے والے دو آدمیوں کو بیسٹ فائننس منسٹر کا عبارڈ ملا ہے اور ان دونوں لوگوں نے جو گلوبلائیزیشن چلایا جو لیبرلائیزیشن چلایا اس کا کیا ستیاناش ہوا ہے ہمارے دیشوں بھی درواجہ کھول کر پردیشی کمپنیوں کو لوٹ کی کھولی چھوٹنے والی ہمارے دیش میں بھی یہ بدیشی کمپنیوں کو کھولی چھوٹنے والی کی اور بدیشی کمپنیوں کو جو بھی سووڈہیں دی گئی ہے اس دیش میں وہ ساری کی سوڈہیں سوڈیشی لوگوں سے اوپر پردیشی کمپنی کی مول ٹیکس میں کٹاتی ہوئی پردیشی کمپنی کے مول کو بھارت میں بہت آسانی کے ساتھ گزا دیا گیا اور پردیشی کمپونیوں کے مال پر کتنی ٹیکس میں کٹوٹی کی گئی ہے آپ کو معلوم ہے جن سامانوں پر چار سو ٹکا ٹیکس لگتا تھا چار سو ٹکا کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی اب ان سامانوں پر صرف چالیس ٹکا کسٹم ڈیوٹی جن سامانوں پر ساڑھے تین سو ٹکا کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی اب ان سامانوں پر صرف تیس ٹکا کسٹم ڈیوٹی جن سامانوں پر دو سو ٹکا تک کی کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی اب ان سامانوں پر صرف 20 ٹکا کسٹم ڈیوٹی اور بہت سارے ایسے سامانیں جن پر 80 سے 100 ٹکا تک کی کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی اب ان سامانوں پر کچھ بھی ڈیوٹی ہی نہیں لگتی وہ سب ڈیوٹی فری ہو گئے تو پردیشی کمپنیوں کے سامان پر ٹیکس میں بھینکر کٹ ہوتی اور بھارتی کمپنیوں پر بھارتی کمپنیوں کو ایکسائز ڈیوٹی بھی دینی ہے سیلس ٹیکس بھی دینا ہے انکم ٹیکس بھی دینا ہے آکٹرو ٹیکس بھی دینا ہے ٹول ٹیکس بھی دینا ہے سروس ٹیکس بھی دینا ہے تمام طرح کے دپارٹمنٹ کا آپ کو بندھن جھیلنا ہے اور پردیشی کمپنیوں کو ٹیکس میں لگاتار کٹ ہوتی کی جا رہی ہے اس کے نتیجے کیا نکل رہا ہے بھارت میں پردیشی مال بہت سستا بک رہا ہے اور سودیشی مال بہت مہنگا ہو گیا اور پردیشی مال جب بہت سستا ہے اور سودیشی مال مہنگا ہے تو سودیشی کارخانے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں پردیشی دندے زیادہ بڑھ رہے ہیں اس دیش کیسے کیسے ہمارے سودیشی کارخانے بند ہوئے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا چندرپور گیا تھا وہاں اسٹیل آثورٹی آف ہنڈیا لیمیٹیٹ کا ایک کارخانہ ہے جو بند ہونے والا اس کارخانے کی ادھکاری میرا ویاکھان سننے آئے سے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے تو کہنے لگے راجی بھائی پردیشی اسٹیل آ رہا ہے ہمارے دیش میں آٹھ ہزار روپے میں ایک تن اور ہم سودیشی اسٹیل بنا رہے ہیں تیرے ہزار روپے میں ایک تن سودیشی اسٹیل بہت مہنگا ہے پردیشی اسٹیل سستا ہے آپ کے مند میں پرشنائے گا کہ سودیشی اسٹیل اتنا مہنگا کیوں پردیشی اسٹیل اتنا سستا کیوں پردیشی اسٹیل پر ٹیکس میں بھینکر کٹوٹی کی گئی اور سودیشی اسٹیل پر ٹیکس میں کوئی کٹوٹی گئی تو سودیشی اسٹیل مہنگا پردیشی اسٹیل سستا تو اسٹیل بنانے والے سارے کارخانے دیرے دیرے بند ہونے کے لیے تیار یہی حالت ہمارے دیش کے کاغ جدیوک کی ہے پیپر انڈسٹری کی بللارپور میں مہاراستو کی سب سے بڑی پیپر مل ہے بللارپور پیپر انڈسٹری تھاپر گروپ کی پرائیویٹ سیکٹر کی ابھی ساٹھ تکہ اتفادن ان کا پوری طرح سے ڈم پو رہا ہے دکھ نہیں رہا ہے بچہ اور جب بللارپور میں میں گیا تھا بیاکشان دینے تو وہاں کے جو مینجر کے انہوں نے بتایا راجی بھائی آسٹریلیا سے کاغ جا رہا ہے کنیڈا سے کاغ جا رہا ہے امریکہ سے کاغ جا رہا ہے تمام پردیشی کمپنیوں کا کاغ جا رہا ہے سرکار نے اتنی ٹیکس میں کٹوٹی کر دی ہے کہ ان کا کاغ ج بہت سستہ ہے ہمارا کاغ ج مہنگا تو ہم بیچ نہیں پا کاغ ج بنانے والے چالیس مل بند ہوئے ہیں پچھنے ایک ورش کے اندر اس دیش یہ بھی حالت ہمارے دیش کی الیکٹرونک انڈسٹری تھی الیکٹرونک انڈسٹری میں کیا ہوا ہے پردیشی الیکٹرونک سامان بیچنے والی کمپنیوں کو کھلی چھوٹ ملی اور پردیشی الیکٹرونک کے سامان بنانے والی کمپنیاں ایک ایک کر کے بند ہو گئے ہیں آپ بازار میں جائیے اور کسی بھی ٹیلیویزن کی دکان پر کھڑے ہو کر پوچھئے کہ آپ کے پاس ایسی ٹیلیویزن ہے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ تو بننا ہی بند ہوگی کبھی ایک زمانے میں ایسی ٹیلیویزن نام کی پبلک سیکٹر کی بہت بڑی کمپنی تھی جو اب بند ہو چکی ٹیلیویزن کی دکان پر جا کر پوچھئے کہ اپٹرون نام کا ٹیلیویزن ہو تو وہ کہے گا یہ کمپنی ہی بند ہو گئی ہے اتر پردیش سرکار کی یہ بہت بڑی کمپنی تھی جو ابھی بند ہو چکی آپ بازار میں جائیے میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں بیلٹرون ٹی وی خرید کے دکھا دیئے یہ مہاراست سرکار کی بہت بڑی کمپنی تھی ٹیلیویزن بنانے والی جو پوری طرح سے بند ہو چکی بازار میں جائیے آپ کو کہیں بھی کونارک ٹیلیویزن نہیں ملے گا یہ کرناٹیک سرکار کی بہت بڑی کمپنی تھی جو ابھی بند ہو چکی بازار میں جائیے آپ کو ٹیلے راما نام کا ٹیلیویزن نہیں ملے گا یہ تملناڈو سرکار کی بہت بڑی کمپنی تھی جو بند ہو چکی ایسی ہمارے دیش کی چھوٹی بڑی ہزاروں الیکٹرونکس کی کمپنیاں بند ہو گئیں کیونکہ پردیشی الیکٹرونکس کا سامان آیا سفتہ کیا گیا اس کو بازار میں ٹیکس میں کٹھوٹی کر کے اور بھارتی الیکٹرونکس کے سامان مہینے ہوتے گئے کمپنیاں بند ہوتی چاہے یہی استطیعہ ہمارے دیش کے کیمیکل انڈسٹری کی ہے ڈرگس ان فارماسوٹیکل انڈسٹری کی باہر سے آنے والے کیمیکل سب اتنے سفکے ہو گئے ہیں کیونکہ سرکار میں ٹیکس میں کٹھوٹی ہے ان کی تو روہ میٹیریل جو آ رہا ہے باہر سے کچھا مال آ رہا ہے اس پر اتنی ہی کسکنڈیٹی ہے جتنی پکے مال پر ہے ہمیشہ سے کچھے مال پر کسکنڈیٹی کم رکھی جاتی ہے پکے مال پر زیادہ رکھی جاتی ہے لیکن اب کچھے مال پر بھی اتنی ہی کسکنڈیٹی ہے جتنی پکے مال پر ہے تو دیرے دیرے سارے کے سارے کیمیکل انڈسپی کے کار کھانے بند ہوتی چھنے جائے یہ حالت ہمارے دیش کی پچھلے سات سال میں کیا ہوا ہے لگ بک چھتیس سے زیادہ عوضیوں کی کشتر ہیں ہمارے دیش کے جو برباد ہوئے ہیں اور دو لاکھ باسٹ ہزار کار کھانے ہمارے پوری طرح سے بند ہو گئے یہ دو لاکھ باسٹ ہزار کار کھانے جو بند ہوئے ان میں کروڑوں لوگ کام کرتے تھے جو بیروشگار ہو گئے بھارت سرکار اس کو اس طرح سے کہتی ہے کہ سن انیس سو اکیانوے کے سال میں ہمارے دیش میں گریبوں کی سنکھا تھی بتیس کروڑ اب انیس سو اٹھانوے میں گریبوں کی سنکھا ہو گئے یہ چالیس کروڑ معنی آٹھ کروڑ گریب پچھلے سات سال میں اور زیادہ پیدا ہوئے تو یہ آٹھ کروڑ گریب کہاں سے آئے پہلے یہ لوگ کہیں کام کرتے تھے ان کو کوئی روجگار تھا ان کے پاس کوئی گھندہ تھا اب ان کے کارکھانے بند ہو گئے ان کے روجگار ختم ہو گئے ان کے دنگے ختم ہو گئے اس لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کام کرنے کے اور آٹھ کروڑ لوگ جب بے روجگار ہو جاتے ہیں کسی بازار میں اور ان کے خریدنے کے شکتی ختم ہو جاتی ہے چھمتہ ختم ہو جاتی ہے پرچیزن کڈسٹی ختم ہو جاتی ہے کبھی بازار میں مندی آتی ہے اور ہمارے دیش کے بازار میں پچھلے دو سال سے جو مندی چل رہی ہے ویسی مندی پچھلے چالیس سال میں کر رہی ہے اور اس مندی کا بھگتان کون کر رہا ہے یا تو دیاپاری کر رہا ہے یا تو دیوگ پتی کر رہا ہے اور آپ کو مانو میں ایک بار جب مندی کا دشتکر پیدا ہوتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے مان لیجے کوئی ایک کار کھانا بند ہوا تو ایک کار کھانے کے بند ہونے کے قارن اس کار کھانے کے لیے جوب برک کرتے تھے چھوٹے چھوٹے کار کھانے وہ سب بند ہو جائیں گے اس کار کھانے کے لیے سپلائی کرتا تھا کوئی آدمی اپنا مان تو وہ سب ختم ہو جائے گا اس طرح سے ہمارے دیش کا پورا کا پورا سمال سکیل انڈسٹری ختم ہو رہا ہے میڈیوم سکیل انڈسٹری کی بھی بربادی ہو رہی ہے یہ گلوبلائیزیشن ہو رہا ہے گلوبلائیزیشن اور یہ ساری نیتیاں بنائی گئی ہیں من مہنسی اور چیدنبرم جیسے لوگوں کے دوارا اور آج ان کا ہمارے دیش میں ستیاناش ہماری آنکھوں کے سامنے ایک اور بھینکر نقصان ہمارے دیش کو کیا ان دونوں لوگوں نے من مہنسی جب وکتے منتری بنا تو اس نے ہمارے دیش کے روپائے کا اغمبولین کرنا شروع کیا اور دیویویشن شروع کیا تو اس کے پیچھے ترک کیا تھا اس نے یہ کہا کہ ہم بھارت کا نریات بڑھانا چاہتے ہیں ایکسپورٹ اورینٹڈ ہم اس دیش کا دولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نریات کب ہوگا جب اس دیش کی مدرہ کا اغمبولین کریں گے تو مان سستہ ہو جائے گا اس لیے زیادہ بکے گا تو اغمبولین کرتے گئے کتنا کیا انیس سو اکیانوے کے سال میں ایک دولر میں اٹھارے روپیا ہوتا تھا آج ایک دولر میں چالیس روپیا ایک سو بیس تکہ اغمبولین ہو گیا اس کا نقصان کیا ہوا انیس سو اکیانوے کے سال میں جب ہم انتراشتی بزار میں اٹھارے روپے کا مال دیشتے تھے تو ہم کو ایک ڈالر ملتا تھا اب انتراشتی بزار میں ہم کو چالیس روپے کا مال بیچنا پڑا کب ایک ڈالر ملتا مانے بائیس روپے کا مال ہمارا کھڑے میں جا رہا ہے اس کی کوئی قیمت ہم کو نہیں مل رہی دوسرا نقصان کیا ہوا کہ پہلے انتراشتی بزار میں ہم لوگ کوئی سامان خرید کے لاتے تھے آیات کر کے لاتے تھے تو اٹھارے روپے کا مال جب ہم خرید کر لاتے تھے اب وہی مال ہم کو چالیس روپے کا خرید نہ پڑتا تو ہمارے آیات کے خرچے بڑھ گئے نریات کی آمندنی کم ہوئی نریات کی آمندنی کم آیات کے خرچے جب بڑھ جاتے ہیں تو بیعاپار میں گھاٹا پیدا ہوتا ہے اور اس سال بھارت سرکار کا بیعاپار گھاٹا لگ بھگ 20 ہزار کرون روپے کے آس پاس ہونے والا ہے ابھی بجٹ آئے گا ایک جون کو بجٹ آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سال کا بیعاپار گھاٹا پچھلے چالیس سال میں سب سے زیادہ ہے یہ سب کچھ ہوا ہے ہمارے دیش میں ان آرثک نیتیوں کے کارن جو چلائی گئی ہیں سنونی سوکیان ویسے اور اس کا ایک نقصان اور ہوا ہے کہ جب جب ویعاپار گھاٹا زیادہ بڑھتا ہے ہمارے دیش میں ایک ایسی پرمپرہ ڈال دی ہے یہ منگوان سنو اور چدنبرم جیسے لوگوں نے کہ پہلے نیتیاں ایسی بناو کہ ویعاپار گھاٹا پیدا ہو پھر اس ویعاپار گھاٹے کی ٹورتی کرنے کے لیے پردیشی کرج لے کے آو انیس سو سیٹالیس میں ہم آزاد ہوئے تھے ہمارے دیش کے اوپر ایک بھی پردیشی کرج نہیں تھا ایک بھی پیسے تھا آج اس دیش کے اوپر ایک سو چالیس ارب ڈالر کا پردیشی کرج ہو گیا اس کو اگر روپے میں حساب لگائیں گے تو ایک ارب میں سو کروڑ ہوتا ہے اور ایک ڈالر میں چالیس روپیاں ہوتا ہے لگ بگ تو پانچ لاکھ ساٹھ ہجار کروڑ روپے کا پردیشی کرج ہے ہمارے دیشی کرج اور اس کو حساب لگائیں گے تو ہندوستان کے ایک ایک ویقتی کے اوپر لگ بگ ساڑھے پانچ ہجار روپے کا پردیشی کرج ہے ایک پریوار میں اگر پانچ صدق سے ہیں تو لگ بگ تیس ہجار روپے کا پردیشی کرجدار ہے ہر ایک پریوار تو آپ کہیں گے راجی بھائی ہم نے تو کبھی لیا نہیں ہمارے اوپر کہاں سے چاہتے ہیں تو یہ عدود کرج ہے جو آپ نے کبھی لیا نہیں لیکن چڑھا ہے آپ کے سر پر اور اس کا بہتان بھی آپ کو کرنا پلتا ہے اس پردیشی کرجے کا جب بیاد چکانا پلتا ہے سرکار کو تو اس کا بہتان آپ کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں آپ سرکار کو جو ٹیکس دیتے ہیں سرکار آپ سے جو ٹیکس بسولتی ہے اس ٹیکس کی بسولی کا ایک بھلا حصہ پردیشی کرجے کا بیاد چکانے میں خرچ ہوتا ہے اور اس سال آپ جب بجٹ آئے گا ایک جن کو تو آپ ایک ہی چیز سمجھنے کی کوشش کریے بجٹ میں کہ اس سال بھارت سرکار کا سب سے زیادہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے ہمارے دیش کے گریب کسانوں کے اوپر خرچہ نہیں ہوگا بروجگاروں پر خرچہ نہیں ہوگا ہمارے دیش میں جو لوگ بھیوک سے مر رہے ہیں ان کے اوپر نہیں ہوگا پانی کے لیے نہیں ہوگا بھارت سرکار کا سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوگا اس سال پردیشی کرجے کا بیاد چکانے میں اور لگ بگ ابھی بجٹ نہیں آیا لیکن میں اپروکسیمیشن آپ کو دے رہا ہوں لگ بگ اس سال بھارت سرکار کا اسی ہزار کرون روپے پردیشی کرجے کا بیاد چکانے میں چلا جائے گا یہ گلوبلائیزیشن کا دش پرنام اور یہ اسی ہزار کرون روپیا کتنا ہوگا یہ بھارت سرکار کے پچھلے سال کی جو آمندنی ہے ٹیکس کی اس کا فتر ٹکا ہے پچھلے سال ٹیکس کی آمندنی بہت کم ہوئی ہے سرکار کیونکہ اتبادن کم ہوا ہے تو ایکسائز جیوٹی کا کلیکشن کم ہویا کیونکہ اتبادن کم ہوا ہے تو انکم ٹیکس بھی کم کلیکشن کیونکہ مندی آئی ہے بازار میں اس لیے سیلس ٹیکس بھی کم کلیکشن بکری نہیں ہے بازار میں تو سیلس ٹیکس کہاں سے آئے گا اتبادن نہیں ہے تو ایکسائز جیوٹی کہاں سے آئے گی انکم نہیں ہے تو انکم ٹیکس کہاں سے آئے گا تو سبھی طرح کے ٹیکس میں کمی آئی ہے کیونکہ ہمارے دیش میں مندی چل رہی ہے اتبادن میں کمی آئی جو ٹیکس میں کمی آئی ہے سرکار کی آمندنی میں کمی آئی ہے تو پچھلے سال کی جو آمندنی ہوئی ہے اس کا ستر ٹکا پردیشی کرجے کا بیاد چکانے میں چلا جائے گا اور بچے ہوئے تیس ٹکے میں کیا ہوگا بچے ہوئے تیس ٹکے میں سے لگ بگ پندرہ ٹکا چلا جائے گا بھارت سرکار کے کندر سرکاریوں کی کرمچاریوں کی تنکھا دینے پانچویں ویتنائیوں کی رپٹ لاغو ہوئی ہے اور پانچویں ویتنائیوں کی جو رپٹ لاغو ہوئی ہے اس کی انسار کیا ہوگا جن سیکریٹریز کو اب تک دس بارے ہزار روپے کی تنکھا ملتی تھی اب ان کو چالیس پہتالیس ہزار روپے کی تنکھا اتنے بھینکر کھرچے بڑھائے ہیں سرکار اور یہ سرکاری ادھکاریوں کی کرمچاریوں کی تنکھایں بڑھیں صرف اتنا ہی نہیں ہے ابھی تو ایک نیا نوٹیفیکیشن آگیا ہے ہمارے دیش کے راشتپتی مہودے کی بھی تنکھا بڑھ گئی کتنی بڑیاں جانتے ہیں اب تک ہمارے دیش کے راشتپتی مہودے کو بیس ہزار روپے کی بیسک سیلری ملتی تھی پر مند اب وہ ملے گی ستر ہزار روپے مہینے بیسک سیلری میں اب کی بار دلی گیا تھا اپریل کے مہینے میں تو میں نے جوائنٹ سیکریٹی سے پوچھا کہ راشتپتی مہودے کو ستر ہزار روپے تو بیسک سیلری ملے گی ابھی اس پہ ڈی ہے کتنا تو کہنے لگا کم سے کم ساڑھے تین سو ٹکا تو میں نے کہا تین ہے کتنا ہے تو کہنے لگا پھر الگ لگ کیوں پوچھتے ایک ساتھ پوچھلو پھر پوچھو گئے اچارے کتنا تو میں نے کہا بھائی ایک ساتھ ہی بتا دے تو کہنے لگا راجی بھائی اتنا تمہنے لگے کہ اب راشتپتی مہودے کو ایک مہینے میں کم سے کم تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے کی تنکہ ملے گی تو اب راشتپتی مہودے کی تنکہ بڑھی تو پردان منتری کیسے پیچھے رہ جائیں گے اور پردان منتری کی بڑھے گی تو مکی منتری پیچھے کیسے رہ جائیں گے اور مکی منتریوں کی بڑھے گی تو منتری پیچھے کیسے رہ جائیں گے اور منتریوں کی بڑھے گی تو ایمپیز کیسے پیچھے رہ جائیں گے ایمیل ایز کیسے تیچھے رہ جائیں گے تو سرکاری کرمچاریوں کی تنکہ بڑھ گئی ہے تو ایمپیز ایمیل ایز منتری مکم منتریوں کی بھی تنکہیں بنیں گی اب اور دوسری طرف ہمارے دیش کا کسان اس سال بھوکے مر رہا ہے آپ کو معلوم ہے ویدھرب میں ابھی چار پانچ دن پہلے چار کسان پریواروں نے آت مہتیا کر لی بھوک سے تنگ آ کر گریوی سے تنگ آ کر ویدھرب میں اب تک سالے تین سو سے زیادہ کسان ہیں جو آت مہتیا کر چکے ہیں پچھلے سال آندر پردیش میں سو کسان پریواروں نے آت مہتیا کی تھی گریوی اور بھوک مری سے تنگ آ کر اس سال کسانوں کے سامنے آت مہتیا کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے چونکہ پچھلے ساتھ آٹھ سال کے گلوبلائیزیشن لیبرلائیزیشن کا دوش پرنام یہ ہوا ہے کہ کھیتی کے لیے جو انویسٹمنٹ ہوتا تھا سرکاری چیندر کے اس طرح پر وہ لگاتار کم کرتے چلے گئے اور پردیشی کمپنیوں کے لیے کھولی چھوٹ بھی گئی لیبرلائیزیشن گلوبلائیزیشن کسانوں کے لیے نہیں کیا گیا پردیشی کمپنیوں کے لیے کیا گیا تو لگاتار کھیتی کے اتفادن میں کمی آئی اور کھیتی کے اتفادن میں اس سال بہنگر کمی اس لیے بھی آئی کہ بے موسم بارش ہوئی اولے پڑ گئے بے موسم کی تو بے موسم کی بارش اور بے موسم کے اولے کا دوش پرنام یہ ہے کہ بازار میں جائیے عام ہے نہیں ویخمہ گری میں جتنا عام پیدا ہوتا تھا اس کا مشکل سے 20 ٹکا اس سال پیدا ہونے والا ہے ونزارڈ میں جتنا عام پیدا ہوتا تھا گجرات کا اس کا مشکل سے 10-15 ٹکا پیدا ہونے والا ہے تو کھیتی کا اتفادن بری طرح سے گرا ہے اور کسانوں کی آمننی بری طرح سے کم ہوئی ہے جن کسانوں نے کرجا لے کر کھیتی کی تھی وہ سارے کسان اب اسہائے ہیں اس لیے ان کے سامنے ہاتھ متیا کرنے کے علاوہ اب کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے تو کسان ہاتھ متیا کر رہا ہے بھوٹ سے اور ہمارے راشتپتی مہودے کو ساڑھے تین سے چارلاک روپے کی کھنکھا ملے گی پرتما تو ایسا دیش ہے کونسی آزادی کیا اسی آزادی کے لیے ہم نے اس دیش میں قربانیاں دی ہیں چھے کروڑوں لوگوں کی ایک زمانے میں دادا بھائی نارو جی ایک چھٹھی لکھی تھی وہ اکھوار میں چھپی تھی 1890 کی بات ہے دادا بھائی نارو جی لکھ رہے تھے اب اس سمیں انگریج سرکار کا جو بجٹ بنتا تھا اس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ انگریجی سرکار کتنی اتیачاری ہے کہ انگریجی سرکار کا ایک سال کا جو بجٹ ہے اس بجٹ کا دو تہائی حصہ تو تنتر پر خرچ ہوتا ایک بٹے تین حصہ لوگوں کی اوپر خرچ ہوتا ابھی دادا بھائی نارو جی کی وہی بات مجھے پھر سے یاد آ رہی ہے کہ آدھا دی کے پچاس سال کی اندر پھر ایسی ہی نوعبت پیدا ہو گئی ہے کہ دو تہائی حصہ تنتر پر خرچ ہوگا ایک تہائی حصہ لوگ پر خرچ ہوگا تو لوگ پیچھے ہے تنتر آگے ہے کیسا لوگ تنتر چلا رہے ہیں آپ اس کیشو کونسی ڈیموپریسی ہے اور یہ آرثک سنکٹ کی مشانیاں ہیں ایسے ہی آرثک سنکٹ پیدا ہوا انڈینیشیا میں ایسے ہی آرثک سنکٹ پیدا ہوا ہے ساؤتھ کوریا میں ایسا ہی آرثک سنکٹ پیدا ہوا تسرویت سنگ میں ویسا ہی آرثک سنکٹ ہمارے دیش میں ہے تو اس لیے بھی ہم کو بہت جلدی ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ سارا کا سارا تنتر جو اس طرح چل رہا ہے پردیشی کمپنیوں کے لیے نیتیاں چل رہے ہیں پردیشی کمپنیوں کے لیے اس لیے بھی ہم کو اپنی پوری طاقت لگا کے ان پردیشی کمپنیوں کا بہشکار کرنا ایک کارن تو یہ امریکی کمپنیاں ہے دوسرا کارن ہمارے رو کے آفیسر کی ریپورٹ کہ ان کے ساتھ CIA کے ایجنٹ بھی آ رہا ہے اور تیسرا کارن کہ ہمارے دیش میں ان کمپنیوں کے لیے جو گلوبلائزیشن لیبرلائزیشن چل رہا ہے اس کا نقصان ہماری دیش کی ارد ویوستہ ہو رہا ہے تو اس لیے ہم کو یہ تردیشی کا بہشکار ویدیشی کمپنیوں کا بہشکار اور سمدیشی کو سمیکار کرنے کا نعرہ لگانا ہی پڑے گا اور گاؤں گاؤں گلی گلی آندولن چلانا ہی پڑے گا اس کے علاوہ اب کوئی راستہ ہے بھی نہیں ہمارے پاس سارے راستے بندوں چکھیں اب یہی ایک راستہ بچاں گو آئے تو اس راستے پر چلیں تو شاید یہ دیش بچے گا تو چلنے کے لیے آپ پوچھیں گے کیا ہے ابھی جو بروادی آئی ہے آرتک روپ سے اس میں سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا پہلا راستہ تو پردیشی کمپنیوں کے بہشکار کا ہے جو آپ اپنی جیون میں اپنائیں گے ایک راستہ اور ہے ہم بھارت سرکار کو مجبور کریں کہ وہ اس گلوبلائیزیشن لیبرلائیزیشن کی نیتیوں کو بند کریں اور رکھیں اور اس کے لیے میں نے بھارت سرکار کو ایک چٹھی بھیجی ہے ایک براست بھیجا ہے جس میں میں نے چالیس سجھاؤ دیئے اور میرے سجھاؤ وہاں پہنچے بھی ہیں ان کی چٹھی بھی آئی ہے اور ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہو چکا ہے منتری مہوگے سے میں ملا تھا ادیوگ منتری سے میری دلی میں ملاقات ہوئی تھی میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر ارتزیوستہ کو بچانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں تتکالک روپ سے آپ کریئے تو میں نے ان کو کیا سجھاؤ دیئے ہیں وہ میں آپ سے کہہ کر ختم کروں گا آپ کے منتر یہ آ سکتا ہے کہ اس ارتزیوستہ کو بچانے کا راستہ کیا ہم نے وشیشن تو کیا ٹھیک ہے یہ بربادی ہے لیکن اس میں سے باہر نکلنے کا راستہ کیا تو سرکار کو جو کرنا چاہیے سب سے پہلا کام باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم دیوٹی بڑھانی چاہیے اور جتنی زیادہ سے زیادہ کسٹم دیوٹی بڑھا سکے باہر سے آنے والے سامانوں پر اتنا ہی ہمارے عدیوگوں کو بچانے کے لیے اچھا ہوگا تو باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم دیوٹی بڑھانی چاہیے اور بھارت کے اندر جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ڈومیسٹک لیول پر ان میں کٹھوٹی ہونی چاہیے ایکسائز میں کٹھوٹی ہونی چاہیے انکم ٹیکس میں کٹھوٹی ہونی چاہیے سیلز ٹیکس میں کٹھوٹی ہونی چاہیے آکٹر ٹیکس میں کٹھوٹی ہونی چاہیے اور سارے پول ٹیکس وغیرہ سبھی ٹیکس میں کٹھوٹی تو اندر جتنے ٹیکس لگے ہیں دیش میں ان سب میں کٹھوٹی اور باہر سے آنے والے سامانوں پر ٹیکس زیادہ سے زیادہ تو اس سے کیا ہوگا مندی کچھ دور ہوگی میں نے ایک دوسرا سجاؤں غور دیا ہے کہ جیسے کسانوں کے اوپر لگان ماف کیا جاتا ہے جب ان کے اوپر بہت سنکت آتا ہے ویسے ہی ہم اس دیش میں اگر چاہیں تو دو تین سال کے لیے یا سمدب وہ تو پاچ سال کے لیے انکم ٹیکس لینا بند کر دیں اور بھارت سرکار پاک سال کے لیے انکم ٹیکس لیپارٹمنٹ بند کر دیں میرا اپنا بلکل اس پشت ماند اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر پاک سال کے لیے اس دیش کا انکم ٹیکس لیپارٹمنٹ بند ہو جائے تو ہمارے دیش میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں تہہی چیز یہ کہ انکم ٹیکس لیپارٹمنٹ کا ایک سال کا کلیکشن کتنا ہمارے دیش کے انکم ٹیکس لیپارٹمنٹ کا ایک سال کا کلیکشن موشکل سے 25 ہزار کرون روپیہ اس 25 ہزار کرون روپے میں سے 15 ہزار کرون روپیہ سرکاری کمپنیوں کا بی ہی jl کا ہے سی ای ال کا ہے جتے پابلک سیکٹر کی کمپنیاں ان کا 15 ہزار کرون روپیہ पृابیٹ کلیکشن صرف 10 ہزار کرون اور وہ 10 ہزار کرون کا پرائیویٹ کلیکشن کرنے کی یہ انکم ٹیکس ریپارٹمنٹ ہر سال 3 ہزار کرون روپے خرج کر دیتا تو صرف 7 ہزار کرون کا کلیکشن آتا تو میں نے سرکار کو سجھاؤ دیا ہے کہ یہ جو ساتھ جار کرو کا کلیکشن ہے اس کو ہم سبسیڈی نہیں دے سکتے کیا اور ساتھ جار کرو کے انکم تیکس میں ہم مان لیگے سبسیڈی دے دیں تو کیا ہوگا تو ہوگا یہ کہ ساتھ جار کرو کے کلیکشن کرنے کے لیے خود سرکار کہتی ہے کہ ہر سال ہمارے دیش میں دیڑھ سے دو لاکھ کرو کا بلیک منی جنریٹ ہوتا ہے تو یہ دیڑھ سے دو لاکھ کرو کا جو کالا دھنے اگر انکم تیکس دیپارٹمنٹ بند ہو جائے تو یہ سب کا سب سفید ہو جائے گا مانے دیڑھ لاکھ کرو کا بلیک منی وائٹ منی ہو جائے گا اور میں مانتا ہوں منی منی ہوتا ہے بلیک اور وائٹ لوگ ہوا کرتا کبھی یہ انکم تیکس دیپارٹمنٹ ہے اس کے کاران کچھ منی بلیک ہے کچھ منی وائٹ ہے یہ دیپارٹمنٹ بند ہوا تو دیڑھ لاکھ کرو کا بلیک منی وائٹ ہوگا اور وہ وائٹ منی ہوگا تو کیا ہوگا مارکٹ میں آئے گا سرکولیشن میں آئے گا اگر ہمان لیجئے آپ کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے کسی دوسرے کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے تو آپ کریں گے کیا ہے ایک کروڑ روپیہ کا چاٹیں گے تھوڑی شہد مگاتیں آپ اس روپے کو کچھ نہ کچھ طریقے سے بازار میں لائیں گے چاہے تو سار کھانا چلائیں گے چاہے تو کوئی دھنڈا کریں گے چاہے تو کوئی روزگار کچھ نہ کچھ آپ کریں گے تو وہ پیسہ مارکٹ میں آئے گا تو ابھی مہتنپور یہ ہے کہ اگر سال بھر کے اندر ڈیر دولاک کروڑ کا پیسہ مارکٹ میں آ جائے تو ہماری مندی تو ہم دو تین سال کے اندر ختم کر لیے تو جب یہ سجاؤ میں نے دیا تھا تو ہماری بمبئی میں کچھ ایمپیز لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں سے ایک بھائی نے کہا راجی بھائی آپ کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے یہ آئی ڈیا بھی بہت بریلینٹ ہے لیکن یہ ہوگا کیسے میں نے کہا بہت آسان ہے انکم ٹیکس رپارٹمنٹ کو بند کرنے کا نوٹیفیشن کر دی تو اس نے کہا مشکل یہ ہے کہ یہ انکم ٹیکس رپارٹمنٹ کے آفیسرز کا کیا ہوگا تو میں نے کہا ان کے لیے بھی کام ہے ہمارے پاس سب کو حل دے دیں گے اور بیل کی جوڑی دے دیں گے جائیں کھیت میں جوتے کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ کپیٹل فارمیشن کیسے ہوتا محنت کیسے کی جاتی اور ان بھائی کو میں نے ایک اور دوسری بات بتائی کہ اگر انکم ٹیکس رپارٹمنٹ بند ہوا تو ڈیڑھلا کرو کا بلیک مانی وائٹ ہو جائے گا مارکٹ میں سرکولیشن میں آئے گا مندی دور ہو جائے گی اس سے بھی بڑا ایک کام اور ہو جائے گا کہ ہمارے دیش میں بتیس ہزار چارٹڈ ایکاؤنٹینٹ ہیں جو ٹاپ برین والے ہیں وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں اس انکم ٹیکس رپارٹمنٹ کے کارن وہ ایک روپیہ اس جیب سے اس جیب میں اس جیب سے اس جیب میں اسی کیلپولیشن میں لگے ہیں بتیس ہزار چارٹڈ ایکاؤنٹینٹ ہوئے اس دیش اور میں مانتا ہوں کہ ایک چارٹڈ ایکاؤنٹینٹ بننا بہت مہنگا ہے بنسبت کی آئی سی ایس آفیسر بنگا تو یہ دیش کا ٹاپ برین ہمارے دیش کا بریلینٹ برین کر کیا رہا ایک روپیہ اس جیب سے اس جیب میں اس جیب سے اس جیب میں تو اگر انکم ٹیکس رپارٹمنٹی بند ہو جائے تو یہ بتیس ہزار لوگوں کو ہم اس راشت کے کسی دوسرے کام میں لگا سکتے اور یہ جیادہ اتفادت کام بھی سکتے اور یہ بتیس ہزار ٹاپ برین اگر اس دیلس کے وکاس کے کام میں لگ گیا تو ہندوستان کو سونے کی چڑھیا ہم بکا سکتے تو ایک ایم پی بھائی نے اور ایک سوال پوچھ لیا کہا جیب بھائی اگر یہ ٹیکس میں ہم نے کٹوٹی کی مان لی گئے انڈائریکٹ ٹیکسز بھی کم کر دیئے ڈائریکٹ ٹیکسز بھی کم کر دیئے مان لی گے ٹیکس میں کٹوٹی آگئی ریونیو کلیکشن کم ہوا تو سرکار کا کرچ کیسے چلے گا میں نے کہا ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ سرکار کو اپنے خرچے کم کرنے چاہیے جب کھیتی کی آمندنی کم ہے ویاپاریوں کی آمندنی کم ہے اتبادن کم ہے تو سرکار کو بھی اپنے خرچے کم کرنے چاہیے تو سرکار اپنے خرچے کم کرے بے فیزن کے خرچے جو ہر ہو رہے ہیں انپروڈکٹیو جو ایکسپینڈیچر ہے نون پلینڈ جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں آپ کا ٹوٹی لائیے کم ہی کریں اور دوسرا طریقہ میں نے ان کو اور بتایا کہ آپ اس کی بلکل چنت آمت کریے میں نے تو ان کو کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمت ہو تو پانچ سال کے لیے پوری ایکونومی کو زیرو ٹیکس بنا دیجئے پانچ سال کے لیے کوئی ٹیکس ہی نہیں لیا جائے اور آپ دیکھئے ہندوستان سونے کی چڑیا بنتا ہے کہ نہیں بنتا تو انہوں نے کہا پانچ سال کے لیے زیرو ٹیکس بنا تو دیں گے لیکن خرچہ کیسے چلے گا سرکار کا میں نے کہا اس کا بہت اچھا طریقہ ہمارے دیش کے گھوٹا لیواج نیتاؤں کا کروڑوں ڈالر ویدیشی بینکوں میں جمائے تو اس کو آپ واپس بھارت میں لے آئیے تو کتنا جمائے معلوم ہے ایک سو چالیس ہرب ڈالر پردیشی بینکوں میں پڑا ہوا ہمارے دیش کے گھوٹا لیواج نیتاؤں ہنڈرین فورٹی بلین ڈالر یہ اتنا ہی پیسہ ہے جتنا ہمارے اوپر پردیشی کرجہ تو انہوں نے کہا یہ کیسے سمبابہ میں نے کہا بہت آسان کام ہے کہ یہ گھوٹالوں کے مادیم جو پیسہ دیش کے باہر گیا ہے اس کو آپ کارنیم بنا کر پارلیمنٹ سے یہ گھوشت کرا دیجئے کہ یہ راشتری سمپتی ہے اور جیسے ہی پردیشی بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ راشتری سمپتی گھوشت آپ کریں گے ویسے ہی پردیشی بینکوں میں وہ رہ نہیں سکے گا کیونکہ سویس بینکوں کا قانون ہے کہ وہاں پر پرسنل پروپرٹی رکھ سکتے ہیں پرائیویٹ پروپرٹی رکھ سکتے ہیں نیشنل پروپرٹی بانو رکھی جائے تو سویس بینکوں کے جو قانون میں ان کا فائدہ ہم کیوں نہیں اٹھائیں اپنے دیش کے لیے تو ان کے ہاں وہ نیشنل پروپرٹی نہیں رکھ سکتے ہیں وہ صرف پرسنل پروپرٹی رکھتے ہیں پرائیویٹ پروپرٹی رکھتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کو نیشنل پروپرٹی ڈیکلیر کرائیں گے راستریہ سمپتی گوشت کرائیں گے ویسے ہی وہ سارا پیسہ دیش کے اندر آئے گا اور 140 ارب ڈالر اتنا ہے جتنا بھارت سرکار پانچ سال میں ٹیکس کے مادرم سے اکھٹھا کرتی ہے تو پانچ سال کے لیے پوری اکانومی کو زیرو ٹیکس بنایا جا سکتا ہے تو کہلے کہ ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن ہوگا کیسے میں نے کہا دیکھئے اس کا کرنا بھی بہت آسان ہے کہ آپ ایک دل لائیے پارلیمنٹ میں اور بھوچت کرائیے کہ یہ پہارا پیسہ راستریہ سمپتی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں یہ دل لائیں گے تو کوئی مائی کا لال نیتا اس کا ویروت نہیں کر سکے گا جو ویروت کرے گا وہ ہی سارے دیش کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا کہ اسی کا پیسہ پردیس ہمیں گے کوئی ویروت کریں نہیں سکے گا تو اس لیے سب کا سب پیسہ دیش میں آ جائے گا تو پھر ایک ایمپی نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ ایسا کبھی ہوا ہے دنیا میں تو میں نے ان کا تاجہ تاجہ ادھارنڈ افریقہ میں ایک دیش ہے اس کا نام ہے جائرے جائرے دیش کا ایک پریسیڈنٹ تھا اس کا نام تھا موگوٹو بہت کرپ تاگی سارا دیش روٹ کے پیسہ ویدیشی بینک میں جمع کر دی اب موگوٹو کی سبتہ پلٹی ابھی نئی سرکار آئی ہے تین مہینہ ہوا ہے زائرے میں سبتہ پریورتن ہو گیا تو ابھی نئی سرکار جو آئی اس نے کیا کیا کہ موگوٹو کا جتنا پیسہ سویس بینک میں ہے سب کو راستوی سمپتی گوشت کر دیا قانون بنا کر زائرے کی سنسط سے نتیجہ کیا نکلا ہے انہوں نے راستوی سمپتی گوشت کیا اور سویس بینکوں میں چھپل لاکھ سویس فرانک اتنا پیسہ موگوٹو کا تھا وہ سب کا سب زائرے سرکار کو انہوں نے سون دیا تو ابھی زائرے ایک ایسا دیشو جو اپنا سارا پردیشی کرج چکا دے گا ایسا ایک بار اور ہوا ہے برازیل اور ایسا ایک بار اور ہوا ہے فلیپنز میں تو زائرے کر سکتا ہے برازیل کر سکتا ہے فلیپنز کر سکتا ہے تو بھارت کیوں نہیں کر سکتا بس سنکل شکتی کی ضرورت ہے اور ساڑے دیش کی جنتہ کو اس بات کے لیے زاگرد کرنے کی ضرورت ہے اور ایسا ہی ایک سجھاؤں انہوں نے اور دیا ہے بھارت سرکار کو کہ امریکی سنسد میں ابھی یہ قانون پارت کیا ہے اس قانون کا نام ہے بائے امریکن ایکٹ آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب امریکی مال کھریدو اس کے لیے قانون بن گیا ہے امریکا تو امریکا نے یہ قانون کو پارت کیا ہے امریکا میں پچاس اسٹیٹ ہیں راج سرکار ہیں تو سبھی راج سرکاروں کو اس قانون کے بعد زنیداری دے دی گئی ہے کہ وہ جتنی سرکاری کھرید کریں گے وہ صرف امریکی کمپنیوں سے ہی کریں گے کوئی پردیشی کمپنی کا مال امریکا کی کوئی راج سرکار اب نہیں کھریدے گی قانون بنا دیا تو میں نے بھارت سرکار کو سجھاؤ دیا ہے کہ اگر امریکن پارلمنٹ میں بائے امریکن ایکٹ بن سکتا ہے تو ہماری سنسد میں بائے انڈیان ایکٹ کیوں نہیں بن سکتا بلکل سنبھو ہے یہ اور اگر امریکہ اپنی دومیسٹک انڈسٹریز کو گھرے لئے ادیوگوں کو رچھا کرنے کے لئے ایک قانون بنا سکتا ہے تو ہم بھی ہماری سنسد سے بنا سکتے ہیں اور کوئی ہم کو نہیں روپنے ایسے کر کر کے کچھ چالیس ایک سجھاؤ دیئے ہیں مجھے امید ہے کہ ان میں سے کچھ سجھاؤ اگر یہ لادو کریں گے تو اس سال بجت کے بعد کچھ استطیح بدلے گی اور اگر نہیں کیے تو ہمارا دیش انڈونیشیا ساؤتھ کوریا والے راستے پر اور دو قدم آگے چلا جائے گا اس لیے میرا آپ سے نویدن ہے کہ بھارت سرکار کے اوپر بھی یہ سکت دواؤ بنے اس کے لیے بھی آپ کو یہ سب باتیں وچار کے روپ میں بحث کے روپ میں پورے سماج میں چلانی پڑیں گی اور ان سب باتوں کو ست روپ میں چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے سوڑیشی اور سوڑیشی کی بات سوڑیشی کا پرچار سوڑیشی کا آن دو اس کے بعد ہم سے یہ سب باتیں آپ کہہ سکتے ہیں پرچاریت کر سکتے ہیں تو یہی میں آپ سے کہنے آیا تھا اور یہ سب باتیں ہمارے سماج میں جائیں ان پر بحث ہو وچار ہو چنتن ہو اور یہ سب چنتن بحث وچار کے بعد کوئی راستہ نکلے تو اس سماج کو آگے بھی ہم لے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا سماج تو وچارشین سماج رہا ہے شاسترارت کرنے والا سماج رہا بحث کرنے والا سماج رہا اس لیے میرا آپ سے ایک آخری نویزم ہو رہا ہے کہ آپ کا دماغ ان سب چیزوں پر سوچیں چنتن کریں بحث کریں اس کے لیے چھوٹا سا کام کریے کہ ٹیلیویزن کا سوچ آف کر دیجئے آپ نے اپنے گھر کا ٹی وی بند کر دیجئے کیونکہ جب سے ٹی وی چل رہا ہے آپ نے چنتن کرنا چھوڑ دیا ہے اس ٹی ویزن کا سب سے زیادہ نقصان اگر کوئی ہو رہا ہے سماج کو تو ہماری وچارشین کا ختم ہوئی ہے بحث کرنے کی شکتی ختم ہو گئی ہے مشویشن کرنے کی شکتی ختم ہو گئی ہے دیش اور سماج اور راشت کے بارے میں سوچنے کی باتیں ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دی ہیں کیونکہ ٹی ویزن نے فز گئے اور ہوتا کیا ہے دن بر مان لیجئے ہمارے من میں کوئی وچار آتا بھی ہے کوئی چنتن ہم کرتے بھی ہیں راشت کے لیے دیش کے لیے اور گھنٹے بر کا چترہار دیکھ لیتے ہیں تو سب صاف ہو جاتا ہے دماغ میں سے کیونکہ جب آپ چترہار دیکھ رہے ہیں اور آپ کو گیت سنایا جا رہا ہے چولی کے پیچھے کیا ہے اور چیز بڑی ہے مست مست تو آپ راشتہ کی بات سوچیں گے اس سے سماج کی بات سوچیں گے کہ دیش کی بات سوچیں اس لیے میرا آپ سے بہت ونمر نویدن ہے کہ آج آپ کے چنتن کی آپ کے وچار کی اس راشت کو ضرورت ہے تو وہ چنتن اور وچار آپ تب کر سکیں گے جب ٹیلیوزن گلت نہ بند کر تو میرا آپ سے آخری نویدن ہے کہ آپ ٹی وی بند کریں اور ٹی وی اس لیے بند کریں کہ یہ گلت نہ لائے جس سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ بھائی ٹی وی کیوں دیکھتے ہو ہر وی ایک ہی جواب دیتا ہے راجی بھائی منورنجن کرنی کی اب وہ منورنجن میں کیا ہوتا ہے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ان کے ممی پپا ان کے ساتھ ان کے دادہ دادی سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چطرہار دیکھتے ہیں جو دیکھنے لائے اور دادہ دادی تین تین پیونیا ایک ساتھ بیٹھ کے ساٹھ ساٹھ سال کے بڑے چطرہار دیکھتے پتہ نہیں کیا مجھا آتا ہے شرم نہیں آتی کسی کو دیکھتے ہیں ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور پورا کا پورا پریوار کا ستیان آشورہ مریاد آئیں ختم ہو اس لئے آپ یہ ٹی وی بند کریں اور اس لئے بھی بند کریں کہ یہ ٹی وی نہیں یہ ایڈیٹ باکس بلدو باکسہ اور اس کی ایڈیو سٹی کتنی جبرجست ہے اس کا ایک ادھارہ میں آپ کو دوں یہ ٹی ویزن پہ کس طرح کی ایڈیو سٹی آتی ہے ایک ایڈوٹیزمنٹ آتا ہے جس میں ایک چھوٹا سا بچہ کہتا آئیں کومپلون بو ہے پھر ایک چھوٹی سی بچی کہتے آئیں کومپلون گھر اس کا مانے کیا میں کومپلون کا بیٹا ہوں اور میں کومپلون کی بیٹی ہوں اور کومپلون کیا ہے ٹن کا ڈببا اب آپ بتائیے ٹن کے ڈببا کے بیٹا بیٹی ہو سکتے اور اگر ٹن کے ڈببا کے بیٹا بیٹی ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے پرشت کو سب سے بڑی چنوٹی ہیں بیٹا بیٹی ممی پپا کے ہیں کومپلون کے پھر آپ کہتے ہیں آج کل کے ماں باپ سے میں ایک ہی بات سنتا ہوں راجی بھائی ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں ہماری مانتے نہیں ہیں وہ سنیں گے مانیں گے کیسے وہ آپ کے ہیں کہا وہ تو کومپلون کے اس لئے یہ ٹی وی نہیں ہے ایڈیوٹ باکس پر اس کی ایڈیو سٹی کا ایک دوسرا اوداران ٹیلیویزن پہ جاہرات آتا ہے لائیو بوئی ہے جہاں تنجرستی ہے وہاں ابھی اب بتائیے کہ تنجرستی اگر لائیو بوئی سے آتی ہے تو بھوڑن کیوں کرتے آج کے بعد سب بھوڑن کرنا بند کریے ایک ایک لائیو بوئی خرید لیچے اور دن میں دددس بار رگڑی ہے سب کی تنجرستی گئی ایسے ہی ایڈیو سٹی دکھاتے ہیں ٹیلیویزن پہ کہتا ہے لائیو بوئی میل میں چھپے کیٹانوں کو دھو ڈالتا ہے کبھی ٹی وی نہیں کہتا کہ میل میں چھپے کیٹانوں کو مار دیتا ہے ہمیشہ کہتا دھو ڈالتا ہے اس کا مطلب جانتے ہیں جو کیٹانوں میل میں چھپ گئے ہیں ان کو دھو پہنچ کے اور تندرست بنا دیتا ہے کسی یہ ٹی وی نہیں ہے ایڈیوٹ باکس چاہاں دکھاتے ہیں جاہی رات میں ایک کھلاڑی ہے جو فوٹبول کھلنا نہیں جانتا لائیو بوئی لگا کے جو فوٹبول کھلنا جاتا ہے بینا گول مارے واپس نہیں لگتا تو مجھے لگتا بھائی لائیو بوئی لگانے سے ہی اتنا اچھا کوئی کھلاڑی بنتا ہے ٹیم جب اولمپک میں جاتی ہے تو جیرو انڈا لے کے آتی کوالیفائن راؤن باہر ہو جاتی اس دن مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایک کھلاڑی کو دو تین پیکٹ لائیو بوئی کے ملے ہوتے تو دس بارے گولڈ میڈل تو آئی جاتے فکر یہ ٹی وی نہیں ہے ایڈیوٹ باکس ہے چاہاں ایڈیو سٹی دکھاتے ہیں ٹیلیویزن پہ ایک جاہر آتا تھا فیرن لونی چاہے گورے پن کی قریب ابھی آپ بتائیے فیرن لونی لگانے سے سب گورے ہو جاتے تو دکھوں بھارت تو کوئی کالا نہیں رہنا چاہیے آپ ایک نہیں سو فیرن لونی لگائیے آپ جیسے ہیں ویسی رہنے والے کوئی فرق نہیں پڑ ایسے ہی ٹیلیویزن کی ایڈیو سٹی ہے اس پہ ایک جاہر آتا تھا روٹو میں ایک ٹین ہے کیا ہوتا ہے اس سے لکھتے لکھتے جب آپ بتائیے کہ ایسا بھی کوئی پہناتا ہے جس سے لکھتے لکھتے سب ہو جائے اور آپ کے دیش کے بچے سکول کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ لکھتے لکھتے سب کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسی میں یہ ٹی وی نہیں ہے ایڈیوٹ باکس اور اس کی ایڈیو سٹی کا نمونہ دیکھیں ایک بگیاپن آتا ہے کال گیٹ کا اس میں کیا دکھاتے ہیں دو پتی پتنے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پتنوں گھوٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی سہیلی سے کہتی کیسے کہوں ان کی سانس میں بدلو آتا ہے تو اس کی سہیلی کہتی سانس میں بدلو چل میرے ساتھ دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ساتھ کہتے ہیں ہری کال گیٹ کا سورت میسٹر جن کی سانس میں بدلو آتی وہ کال گیٹ رکھتے ہیں کال گیٹ رکھتے ہیں کال گیٹ رکھنے کے بعد دکھاتے ہیں ان کی پتنوں ان کے نزدیک آ جاتے ہیں اور نیچے ایک لائن لکھتے ہیں دوریاں نزدیکیاں بنی جانتے ہیں اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے دو پتی پتنی اگر کال گیٹ نہیں کریں گے تو دور دور رہیں گے کال گیٹ کریں گے تدھی نزدیک آیں گے بتائیے اس سے بڑی بے وکوفی کچھ ہو سکتی بھارتی ہے سنسکرٹی کہتی ہے کہ پتی پتنی کا رشتہ پرس پر پرین پرس پر بشواس پرس پر سندباؤ پر ٹکا ہوتا یہ ایڈیٹ باکس کہہ رہا ہے کہ کال گیٹ پیسٹ پر ٹکا ہوتا اور یہ ٹیلی ویزن کی ایڈیوسٹی اتنی بڑھ گئی ہے ابھی ٹیلی ویزن پہ جائرات آتا چکلیٹس کی گولیاں تو چکلیٹس کی گولیاں کا کیا بگیاپن آتا ہے ایک بھائی آتا ہے کوئی نوجوان کوئی ایک لڑکی کو چکلیٹس کی گولیاں دیتا لڑکی اس کے پیچھے پیچھے چند دیتی منہ اس دیش کی لڑکیاں اتنی سستی ہیں کہ چکلیٹس کی گولیاں پر کسی کے بھی پیچھے چند دیتی اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیلی ویزن نہیں ہے ایڈیٹ باکس اور آپ کیا کرتے ہیں کہ بار بار لگاتا یہی ہیڈیو سٹی دیکھتے ہیں بے وکوفی دیکھتے ہیں اور آپ پہ وہی بے وکوفی کرتے ہیں مازار بجا کے وہ سامن کرید کھلاتے ہیں اس لئے میں آپ سے منع کر رہا ہوں کہ یہ ٹی وی بند کریں اور یہ ٹی وی اس لئے بھی بند کر دیجئے کہ بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے ابھی وہ پونہ میں تھا میرا جاہر ویاکھان ہوا ایک ڈاکٹر آیا میرے پاس ویاکھان کے بعد اس نے بتایا راجی بھائی پونہ کے مینٹل ہسپیٹل میں وہ ڈاکٹر نوکری کرتا اس نے بتایا کہ ایک بچی ہے بارے سال کی زی اور اور شو دیکھ کر پاگل ہو گئی اس کا علاج چل رہا ابھی پھول ابھی چندرپور پہ جم میں گیا تھا تو میرے جاہر ویاکھان کے بعد ایک بہت ہی گریب مزدور آیا روتا ہوا منچ پہ آ گیا کہنے لگا راجی بھائی میرے گھر کا تو ستیا ناش ہوا میں نے کہا کیا ہوا تیرے گھر میں ہے تو کہنے لگا میں بہت گریب مزدور ہوں میرے پاس بلکل پیسہ نہیں لیکن میرا ایک گیارہ سال کا بیٹا وہ روج مجھ کو کہتا تھا کہ ٹی وی لاؤ ٹی وی لاؤ ٹی وی لاؤ میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں نے بہنگ سے کرجا لے کے ٹی وی خریدی اور ٹی وی خرید گیا تو اس کا جو گیارہ سال کا بیٹا تھا وہ ٹیلی ویزن پہ ایک سیریل دیکھتا تھا اس کا نام تھا شکتیمان وہ شکتیمان سیریلوں پتہ نہیں کیا دکھاتے ہیں کہ وہ کوئی ہے گھونتا ہوا اوپر سے کوٹتا ہے جمین پہ آتا ہے کوئی ہیرو ہے اس کا تو بچہ دیکھتا تھا اس کو گوھر سے ایک دل کیا کیا اس نے چھٹے چڑ گیا اور گھونتے ہوئے کودہ چھٹ پر سے اس کے دونوں پیرٹ اوٹ گئے اس کو ہسپیٹل میں بھرتی کر آیا ڈاکٹروں نے ایکزامن کیا اس کے بعد اس کو پیرلیسس کا ٹیک آیا اس کی دونوں ٹائمیں بیکار ہو گئی ہمیشہ نہیں تو گریب مزدور کہہ رہا تھا کہ راجی بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں یہی گیارہ سال کا بیٹا میری سمپتی تھی یہ چلا جیا میرے ہاتھ سے کیا کریں ٹیلیویزن کا کیا اثر ہوتا ہے بچوں پر یہ اہمدہ باد شہر کی ایک جنگٹنا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سات سال کی بچی نے اپنے ڈیر سال کے بھائی کو واشنگ مشین میں ڈال دیا کیوں وہ جو اس کا ڈیر سال کا بھائی تھا وہ تھوڑا کالے رنگ کا تھا اس بچی کو ایسا لگتا تھا کہ واشنگ مشین سے ہر چیز ساف ہو کے نکلتی ہے تو اس نے ڈال دیا اسے اور بٹن چلا دیا اسے خون ہی خون اور بچہ مر گیا اب وہ سات سال کی بچی کا قصور کیا کیونکہ روز تو وہ ٹی وی پہ یہ دیکھتی تھی میرے لہبہ شہر کے باجو میں لکھنو ایک شہر ہے وہاں کیا ہوا پچھلے سال ایک سالے چار سال کا بچہ تھا وہ کیا کرتا تھا ٹیلی ویزن پہ ایک وگیا پن دکتا تھا تھم سب کا ایک وگیا پناتا تھا اس میں ایک نوجوان پیر میں رسی باندھے انٹا پیوٹا تھا تو وہ سالے چار سال کے بچے میں ایک دن اپنے دونوں پیر میں رسی باندھی چھتے سے کود گیا سڑک پہ گرہ سر پھٹا اور مٹ گیا کتنا بنا اثر پڑتا ہے بچوں پر ٹیلی ویزن کا اس کے لیے میں کچھ نمونیں آپ کو دے رہا ہوں اور امریکہ میں بھی یہی حالت ہے ہمارے یہاں ایسا نہیں امریکہ میں بھی یہی حالت ہے امریکہ میں ابھی دو بچوں نے پرائیمری سکول کے دو بچوں نے اپنی کلاس کے پانچ بچوں کا مرڈر کر دیا رائیفلز ایک بچے کی عمر گیارے سال دوسرے کی عمر تیرے سال اور ان دونوں بچوں کو پولیس پھکڑ کے لے گئی پولیس نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا کیونکہ چودے سال سے کمونوں کے بچوں کو امریکہ میں سجا نہیں دی جا سکتی تو پولیس نے پوچھتا چکی تو دونوں بچوں نے کہا کہ ہم پندرے دن سے ایک سیریل دیکھ رہے تھے اس سیریل میں جو ہیرو ہے وہ ایسے ہی مرڈر کرتا تھا تو انہیں کر دی اس کے بعد ابھی ٹیکسوس کے ایک سبر میں دوسری درگھٹ نہ ہو ایک کھلی جیپ میں امریکہ کے دس بارے بچے سوار ہوئے ان کے ہاتھ میں سٹین گن تھی ٹیکسوس کے ایک سبر میں گولیاں چلاتے ہیں بزار میں سے نکل دے چوتیس لوگوں کو مارتے ہیں تو اس نے ان کو پکڑا ان نوجوانوں سے چوچا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک فلم دیکھی ٹیلی ویزن پہ اس میں اسی طرح سے گولیاں چلائی گئی تھی تو انہوں نے چلائی گیا اس کے بعد بل کلنٹن نے سینٹ میں سٹیٹمنٹ کیا انہوں نے کہا کہ امریکی بچے اگر ٹی وی دیکھ کر ہتھیائیں کرنا سیکھ رہے ہیں اور ہتھیاریں بن رہے ہیں تو ہم کو یہ ٹیلی ویزن چینل بند کرنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا تو شاید اب وہاں ٹیلی ویزن چینل بند ہوں گے لیکن دربھاگی میرے دیش کا ہے کہ جو کچھ وہاں بند ہوتا وہ بھارت میں چالوں ہو گیا تھا سٹار ٹی وی بند ہوا یورپ میں وہ یہاں چالوں ہو گیا سین این بند ہوا یورپ نہ بہنشکار ہوگا وہ یہاں چالوں ہو گیا زی اور اس طرح کی بے وکوفی کے سیریل کوئی ہو وہاں چلتے وہ یہاں چالوں ہو گیا بولڈ اینڈ بیوٹیفل نام کا ٹی وی سیریل پورے یورپ میں بین ہے صرف برٹین کو چھوڑ کر باقی دنیا کے کسی دیش میں نہیں چلتا فرانس کی سرکار نے سب سے پہلے بین کیا تھا بولڈ اینڈ بیوٹیفل لیکن ہمارے دیش میں درمان میں سے چلتا ایسے تمام بلٹے سیدھے ٹی وی سیریل آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں جس کا بہت برا سر ان بچوں کے من پر پڑھا ہے اور آپ جانتے ہیں بچے بہت بھولے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں اپنے جیون میں جو سنتے ہیں وہی کرتے ہیں اپنے جیون میں تو ہمارے دیش کے بچے کیا سن رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اس دیش کے بچوں کو دیکھنا چاہیے سننا چاہیے گانا چاہیے میرا رنگ دے بسنتی چونا اور یہ گا رہے ہیں چولی کے پیچھے کیا ہے کتنی گراوٹ آئی ہے سنسکرتی میں اس ٹیلی ویزن سے اس کا یہ نمونہ ہے اسی میں میرا آپ سنیویزن ہے کہ جتنی جلدی سنبب ہو یہ ٹی وی چینل بند کریے اور اسی میں بھی بند کریے کہ بہت سارے ٹی وی چینل امریکہ کے ہیں سٹار ٹی وی امریکہ کا ہے ای ایس پین امریکہ کا ہے سینین امریکہ کا ہے اور یہ سارے کے سارے ٹی وی چینل جب چلتے ہیں ہمارے گھر میں تو ان ٹی وی چینلوں کا پیسہ ہندوستان سے باہر جاتا ہے ایک سال میں زی سینیما اسٹار مویز اور ای ایس پین ان تین چینلوں کا سوا دو سو کرو روپیہ بھارت سے چلا جاتا ہے تو پیسہ بھی ہمارا جا رہا ہے بربادی آ رہی ہے ہماری اور دیش کے بچوں کے سنسکار بھی خراب ہو رہا ہے تو یہ سنسکار خراب ہو گئے اور بچوں کا چرکر برباد ہوا تو آنے والی نوجوان پیوڑی کو کیا نصیحت دیں گے اس لیے میرا آپ سے یہ آخری نمیدن ہے کہ اس دیش کی نوجوان پیوڑی بچے اور اس کے سنسکار بچے بھارتی یہ سنسکرتی بچے اس کے لیے جتنی جلدی ہو اپنے گھر کا ٹی وی بند کر دیجئے آپ پوچھیں گے پھر کیا کریں منورنجن کے ہی بچوں کو اچھی اچھی کتابیں پڑھنے کو دیجئے ساہیت کی پڑھائی کریے اور آپ کریں بچوں کو سنگیت کی سکھا دیجئے اور آپ خود سیکھیں کلا کی سکھا دیجئے اور سکھائیے ساہیت سنگیت کلا ان تین چیزوں میں جو بچوں کو سکھا ملے گی اور منورنجن ہوگا وہ کسی بھی دوسرے چیز میں نہیں ہے تو میرا آپ سے یہ آخری نمیدن ہے کہ گھر سے ٹی وی نکالیے ساہیت سنگیت کلا کے مادہم سے بچوں میں پریشکار ڈالیے سنسکار ڈالیے اور اس دیش کے ساتھ جو سانسکرپی کا اکرمان چل رہا ہے اس کو روکنے میں مدد کریے تو آپ سے یہی چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں کہنے آیا تھا سودیشی اپنائیے ٹیلی ویزن کا بہشکار کریے امریکی کمپنیوں کا بہشکار کریے جیدہ سے جیدہ اس دیش کے آسپاس بننے والے سامان کو کھڑی دیے ہمارے دیش کے چھوٹے ادیوگ جو بناتے ہیں وہ سامان کھڑی دیے تو اس دیش کی ارثنوستہ کو بچا سکتے ہیں سودیشی لا سکتے ہیں تو ارثنوستہ بچے گی ٹیلی ویزن بند ہوگا کیول کنیکشن کا بہشکار ہوگا تو سنسکرپی بچے گی اور اسی سب کام کے لیے آپ سے کچھ دان مانگنے آیا ووٹ مانگنے آیا نہیں کمی آؤں گا نہیں کسی پارٹی سے کوئی رشتہ نہیں نہ آپ سے نوٹ مانگنے آیا آپ سے ووٹ نہیں چاہیے آپ سے نوٹ نہیں چاہیے آپ پر پوچھیں گے کیا چاہیے ہم کو مجھے آپ سے کیا چاہیے آپ کا ایک تو سنکلپ چاہیے جو آپ اپنے جیون میں دھاران کریں گے سودیشی کا اور دوسرا آپ سے سمیدان چاہیے ایک دن میں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کا سمید اس میں سے تیئیس گھنٹے آپ اپنے لیے رکھیے ایک گھنٹے کا سمیدان کریں گے تو ایک گھنٹے میں آپ کیا کریں گے جو کچھ میں نے آپ سے کہا یہی بات آپ روز کم سے کم دو تین پانچ لوگوں کو کہیں کم سے کم اور روز اگر ایک وقتی کو بھی آپ یہ بات کہیں تو سال میں تین سو پینسٹ پریواروں تک یہ سندیش پہنچے گا اور جو بھی وقتی یہاں ہیں اگر ایک ایک وقتی سال میں تین سو پینسٹ پریواروں تک یہ سندیش پہنچائے گا تو بہت بڑی کرانتی اس دیش میں ہو جائیں گے تو گھر گھر گھاؤں گھاؤں گلی گلی اس وچار کا پرچار کرنا ہے اور گھر گھر گاؤں گاؤں گاہوں گلی گلی اس وچار کے پرچار کے لیے آپ کا سنکلپ چاہیے آپ کا سمیدان چاہیے اس کام میں جو بھی لوگ سمیدان دینا چاہتے ہو جن کو بھی لگتا ہو کہ راجی بھائی ہم اس کام میں لگ سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں وہ اپنا نام پتہ وہاں ایک سٹول لگا ہوا ہے جس پر کچھ پستکیں اور کیسٹ مل رہی ہیں وہ آپ دے کر جائیے گا آپ کا نام پتہ ہمارے پاس رہے گا ہم سارے دیش میں اس آندولن کو چلا رہے ہیں اور اس کے مادیم سے ایک بڑا سنگٹن بنا رہے ہیں کیونکہ بینا سنگٹن کے کوئی بھی بڑا کام لمبے سمیدان تک اس دیش میں نہیں کیا جا سکتا تو آپ جیسے لوگوں کا سمیدان اگر ملے گا تو یہ سنگٹن بنے گا اور یہ سنگٹن بنے گا سارے دیش میں چلے گا تو ایک نئے طرح کی کرانکی کا سوطرپات اس دیش میں ہوگا جس میں ووٹ نہیں لوٹ نہیں سمیدان کے ساتھ راشتہ اور سماج کا کام کرنا ہے اسی کام کے لیے مجھے آپ سے تھوڑا سا سمیدان کی اپیقشاہ ہے اگر آپ دے سکیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ بہت 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 آپ